سنے رگیوں تم تارا رہے ایک تک رضا ہمارا رہے ایک تک رضا ہمارا رہے ایک تک رضا ہمارا رہے اس دور کالیج مکسہ چلانے کے لیے اس کو راہت کو ایک شاندہ ذریعہ خیال دیا سرکارے گوجہ ہم چودہ سو سال پہنے کیا فرماتے ہیں جس وقت نہ آکسپورٹ انورسٹی تھی امریکہ نام کا کوئی ملکی سوڑک زمین پہ نہیں تھا امریکہ کا پتہ چودہ سو پنچانوے میں کالانبس میں لگایا تھا یہ دو ہزار اٹھارہ ہے چودہ سو پنچانوے میں دنیا مارک پتہ چلا کہ امریکہ نام کا کوئی ملکی دنیا میں مجھول ہے چودہ سو پنچانوے میں اور چودہ سو سال پہلے قرب کے ریمستان میں یہ آواز کھوں جی آقا اے دو جہانے آفلا تھا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی دیکی کو حقیر بس سمجھا یہاں تک کہ تم اپنے بھائی سے جو مسکورہ کے ملتا ہے تمہاری طرف سے صدقہ شاہن اللہ لوگوں نے مسکورہ کو کامدابی کا ذریعہ آس پہ لازیہ جب تکیل میں سوا پہ آگیا ہے جیس، جیسٹری، بائیولوجی، ایسٹرالوجی، ایسٹرالومی، لوجی، فلوسٹی، جیسٹری، جغرافی، نجانے کون کون سے تعلیم کی کون کون سی شاکھیں موجود میں آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں اس چار پانچ سو سال کے اندر کی پیدا ہوا رہے ہیں لیکن حضور نے جو بات کہتی اس کی اہمیت اپنی جگہ آج بھی مصلہ پر ساری دنیا آج مسکورہ آپ اور اسبائلین کی اہمیت کی خطاب کر رہی ہیں مصطفہ نے چودہ سو سال پہلے مسکورات کو عبادت کا درجہ پر دے گیا اس مصطفہ سے بڑی بڑی کوئی تھی ان کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں آج ہندوستان جوار ہو گیا ہے جیسے بہت سارے لوگ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے جو آج کام کیا ہے اس سے پہلے کسی نے کوئی کام نہیں کیا اسی لئے ہمارے بہت سارے بہادروں کو اپنے کام پر اگناس ہے اور کمن اور ضرور ہے کہ جو کام میں لکیا مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا آج ہندوستان میں بہت زور شور سے گانا لگا آ رہا ہے ہماری گلیاں صاف رہے ہیں ہمارے گھر صاف رہے ہیں ہمارے شوچالے صاف رہے ہیں ہمارا گسکور صاف رہے ہیں ہمارے رینویسکیشن صاف رہے ہیں بھر اپرانم صاف رہے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اچھی بات کا انکال کس کو حسنا ہوتا ہے ہماری ہندوستان کے بڑے بڑے پڑھے لکے لوگ شرچید لوگ ایسی پیٹیڈ لوگ بلکل ہائی کلاس کے لیڈر لوگ اپنے ہاتھ میں جھاڑ ہو رکھے سلکوں پہ آ رہے ہیں سلک صاف رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج سے پہلے سلک گندی دیتی تھی ڈیلویسکیشن صاف رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آج سے بھی سلک پہ انکالی سلک پہ سلک کچھرے کر دیتا تھا یعنی جو کام آج میں نے کیا ہے وہ سمجھ لیں کہ ان کا انداز ہی بتا رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی دیکھ اس کام پہ میں زور نہیں دیا میں نے سب سے پہلے اس کام کر دیا یہ سوچالے صاف رہے اسکول کے بچوں کا ہاتھ صاف رہے ہیں ہاتھ صاف رہے ہیں کپڑے صاف رہے ہیں مکان صاف رہے ہیں گلیاں صاف رہے ہیں نادی صاف رہے ہیں سوچھتا کا ابھیان جسے کہتے ہیں کہ آپ رہے ہیں یعنی کلی لیسک پر کتنا زور کیا جا رہا ہے انہیں صاف کروڑوں پر صرف وہ پبلیسکی پر فرسٹوار ہے ریلوے سیشن پر کسی دیواروں پر لکھوائے جا رہے ہیں صاحب اسکول کی دیواروں پر لکھوائے جا رہے ہیں اور پھر آپ آزاب کا کروڑوں روپے کا ٹیلی ویزر پر ریڈیو میں ہمارا اپنا ڈینڈ دے کر صاحب اس میں اس سوچالہ کی ابھیان کو کارگر بنانی پر سو دیا جاتا بہت اچھی بات سوچالہ کا ابھیان بلکل شباب پر آئے ہمارے کپڑے صاف رہے ہیں ہمارا اسکول صاف رہے ہیں ہماری گلیاں صاف رہے ہیں نالیاں صاف رہے ہیں سب کچھ صاف رہے ہیں تب دماغ صاف رہے گا دماغوں سے ہم کھاگن میں جہاں صفائی رہتی ہے وہاں سبا جنے کے وہاں اچھے اوصاف رہتے ہیں ان کے حساب سے جہاں صفائی ہے وہاں دعوان کا صاحب نباس ہوتا ہے یعنی کہنے والوں میں کیا کیا کہنے گا صفائی انہیں اس کے فور صور دیا گیا تھا جب بہت سے سنیتا ہندوستان مار پانچ لاکھ سے زیادہ اسکول ہے اس زمانے میں صفائی کا نعرہ دینا ہے ہندوستان میں ایک ہساس سے زیادہ پرترچت کالیجز موجود ہیں جسے ان کے آدھر شورٹ مارڈل کالیج میں سے ہیں اس زمانے میں صفائی کا نعرہ دیا جا رہا ہے جس زمانے میں سو سے زیادہ ہائیلنگ سٹیم گوبر سیڈیز انڈیا میں موجود ہے اس زمانے میں صفائی کا نعرہ دیا جا رہا ہے جس میں کہ ہر شہر سیکلال انجنئرز سیکلال ڈاکٹر سے پرے ہوئے ہیں ہندوستان میں سب سے زیادہ انجنئرز آج کی داری میں پیدا ہو رہے ہیں اس وقت اس زمانے میں صفائی کا نعرہ دیا جا رہا ہے چودہ سو سال پہلے ایک دولے دنیا میں ایک انڈرسٹی دنیا میں صاحب ایک تعلیمی ادھارے موجود نہیں تھے اس وقت آگا اے دو جہاں نے کیا کہا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں صفائی ایمان کا حصہ ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے یعنی صفائی کو ایمان کا پاٹ تعلیمی ہے نماز پڑھنا فرض آزم ہے سب سے بڑا فرض ہے روزہ سال میں ایک مہینہ سرکار صاحب ایمان پر حج زندگی میں ایک بار صاحب ایستطاعت پر لیکن نماز روزانہ چوبیس گھنڈے میں پانچ بک فرض ہے دیہاتی پر بھی شہری پر بھی ہر مسلمان آمی والے مرد اور امیر حریف سب پر فرض ہے سب سے بنا فرض ہے نماز پڑھنے کے لئے کپا کا پاک کہنا فرض ہے جگہ کا پاک کہنا فرض ہے بطن کا پاک کہنا فرض ہے یعنی صفائی کو پیغمبر آزم نے اسلام سے ایسا جوڑ دیا ہے جس کے بغیر کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ میں نے چونکہ دینے والا نعرہ دیا میں نے ایک نیا نعرہ دیا یہ تتاں کرسپ نہیں ہے تلوتہ میں یہ کہ سکتا ہوں کہ جو نعرہ چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ نے دیا تھا اسی نعرے کو ریوائی نہیں کیا جارا ہے اسی کو یاد کیایا جارا ہے اس نے قیامت تک جو بھی سفائی کی بات کرے گا زبان اس کی ہو گئی نعرہ مصطفیٰ جاں دیا ہے لاشا رہے زندہ ای نوٹ فائنڈ ای ای ایڈر منٹ اندھیس ژلائی محمد سچ کہای ایورپ کے دانشور پر مانا اتحاس میں مصطفیٰ کا جواب میں بات کر muito بلوک بولنے والا ہی بہت ساری باتیں بولیں اور مجھے دو دشمنی کا چشمک پڑھ ہاں میں لگا گیا خرصوفر قادم کو بولے گا اس سے بہاک کالا بوئی نہیں ہے اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے کوئی بولنے کے سلام یا سورج نہیں ہے اس پاگر کے بولنے سے کیا ہوتا ہے لیکن جو ریڈی کی ہوتی جگہ ہے جو سچائی ایتنی جگہ ہے جیسے جیسے علم شباب پہ آئے گا وہ ایسے ویسے اس سچائی کا مکار نہیں بلکہ سچائی کا احتراف ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ اس دورہ سائنس میں اس دورہ تحصیل اور اس دورہ تمتد میں یعنی جبکہ آدمی آدمی حیلوس نشن کا آدمی اندھکار کا اکنورنس کا انکار کر رہا ہے اور اس زمانے میں آدمی بغیر کسی سچائی کے اندھکسوات کے طور پر کسی بات کو نہیں مان رہا ہے اس زمانے میں اگر کسی کی بات سب سے زیادہ پاہوزن سب سے زیادہ سب سے زیادہ آدمی سب سے زیادہ مصطلب اگر کسی کی بات سام میں ثابت ہوئی ہے تو مصطفیٰ جانبی رہے ہیں اگر میں کسی بولنکل ریفرنس تم کو لوگ کہیں کہ مولانا اپنے پیغمبر آزم تعریف کر رہے ہیں اگر میں کسی شک کے طریقہ کی بات کرو نو کہیں کہ یہ مذہب اسلام کے پدلیشت محمد علی اسلام کے خادم ہے اس لیے اپنے مذہب کے پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں لیکن میں صرف اپنی اس تمہینی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اس آدمی کا ریفرنس میں دے رہا ہوں جو کم آنی پڑھا ہے جو کم آنی پڑھا ہے جو کہیں گسمی کے جو کریش شک ہے جو ہندوستان کا اپنے پڑھا ہے چونکہ آج بھی ہم ہندوستانی کے دماغ میں ہیں امریکہ اور یورپ کی تعلیم کی بہت ثمت موجود ہے گوٹا شکر کا سب سے بڑا ڈاکٹر اس کے بھی تیر میں ایک تمنہ رہتی میرا بیٹر امریکہ سے بھی لے کر گیا ہے اور ہندوستان کا بڑا سے بڑا لیڈر آج کے بردان مطلی کے پاس تو بلا دین نہیں ہے لیکن اس سے پہلے جیسے پاس کون آتی تھی اس کی تمنہ یہ تھی کہ میرا بچہ آس پڑھا اور کیمپریز سے بڑھا گیا ہے جیسے راج ماندی جی ہندوستان کی بڑھان مطلی تھی ان کی خواستی کی میرا بیٹا یہاں لیکن کے کیمپریز سے بڑھا گیا ہے اس نے رابر گاندی جی جو ہمکن ہے کہ آنے والے دنوں میں بھامی بڑھان مطلی کے روم میں ہندوستان کے لوگ اس سے ٹھیک سکے ہیں وہ کہا کے پڑھے ہیں وہ کسی جنیو کو پروڈک نہیں ہے وہ کیمپریز سے بڑھ گیا ہے بہت بڑھا لکھا کوئی کانگریز ہی نہیں کہہ دی ملک میں کانگریز پرکی میں تاریخ کرتا ہوں مجھے کانگریز پارٹی سے کوئی کوئی یعنی تاریخ میں مطلی سے کہہ بھاری کا بار بھی ہوں اور مجھے مذہب اسلام کی بات کرتی میں صرف یہ کہنا شاہد ہوں کہ ہندوستان کے بڑھے سے بڑھے لوگوں کی دیمان میں بھی جس ملک میں جا پہ سید کرنے کی تمنہ ہوتی ہے جہاں اپنے بچوں کو پڑھانے کی تمنہ ہوتی ہے جہاں بھی ڈگری کو آدمی قدر کی نکاح سے دیکھتا ہے ہندوستان کا انجینئر ہے ٹھیک ہے پچیس پچاس سر میں ہی اس کی تنکہ ہوگی لیکن وہ آسٹریر کیا سے پڑھ گیا ہے وہی فلیپین سے پڑھ کے آگیا ہے اوپسپڑ اور کیمپریز سے نگری لے کے آگیا ہے تو اب اس کی تنفائیسی ہی نہیں ہے ساتھ ساتھ لاتھ روپے مانا گیا ہے ساتھ ویپرو کمپنی جاتے دیکھنے کے لوگ میں ایک ایک انجینئر کی طرف ساتھ ساتھ لاتھ روپے مانا گیا ہے یعنی بھاگی طرف آئیس انڈیا ملی جاتے ہیں ان کو فوریس انڈریری بھی لے کے آیا ہے ہندوستان کے کسی تانشوار کی بات کرو تو لوگ گولیں گے ہندوستانی تانشوار ہے امریکہ کا تانشوار یہاں کی وقابلی میں زیادہ پانچزن مانا جاتا ہے وہ ہے یا نہیں ہے وہ جانے اس کا کام ہمیں کیا مطلب ہے کون انجینئر ہے کون ڈاکٹر ہے لیکن آنکھ طور پر جو میں ہندوستانی سامان میں دیکھتا ہوں جو امریکہ سے پڑھ کے آیا جو آپ کو ہائیلی سکم رہے ہیں اسپیکٹر ہوئے ہیں امریکہ سے دیکھیں لے کے آیا وہ ہمارے چھوٹے سے شہر کا ڈاکٹر اور ان کے ترجمہ بچے ہیں ہمارے ترجمہ ڈاکٹر کے جو یورپ میں پڑھ رہے ہیں ہمارے ہاں جتنے بھی سلیبہ سے ہمارے سلیبہ سے سائنس کے اس میں جتنے بھی لوگوں کا نام آتا ہے وہ سب امریکہ یورپ کے لوگوں ہوں چاہے گا یا ورس ورد ہوں یا شیکس پیار ہوں یا ایسٹی کارڈریج ہوں یا جول کیلز ہوں یا الفریٹ نوبل ہوں یا آئنسٹرائن ہوں یا ساتھ نیوٹم ہوں یہ سب جن کے فارمولے میں نے بچے انڈیا مپاتے ہیں نیوٹل کہاں کی پیداواتی یورپ امریکہ یورپ پہ ہیں فلاسہ چیل پیرٹ کہاں 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 امریکہ یورپ پہ ہیں یعنی وہی فرانس وہی مٹلی وہی جرمانی وہی امریکہ وہی امریکہ وہاں کے لوگوں کی ہی کتابیں گیریاں پہ آئی جاتے ہیں اب میں وہاں کے ایک آدمی کی بات میں رہا ہوں امریکہ کا ایک بہت بڑا تعلیم آفتار ہے جس لوگ ڈاکٹر مائکل ہار کہتے ہیں جس کے بارے میں آیا ہے بہت بڑے نیڈو گیٹ تھے وہ بہت بڑے سنائنٹیس کے پیٹھے وہ بہت بڑے سیاسا اقتاں تھے وہ اور بہت بڑے شکھا بھی یعنی بہت بڑے ماہریں تعلیم تھے وہ یعنی یہ سبجھ لیں کہ آن فور پر اس دور میں کمالات کے مجرومے کنام جس کو ہم ایک بہت بڑے نیڈو گیٹ بہت بڑے سائنٹیس اور بہت بڑے نیڈو گیٹ سکتے ہیں انہوں نے ایک بار لوگوں کے سامنے اپنی خوالش کا اظہار کیا میں چاہتا ہوں کہ مانت کی دیحاظ کو اپنی آنکھ میں سمیت کر ان کرونوں مہانوں کے دریان سے ایک سو بڑے لوگوں کی بیسوچی تیار کروں جنہوں نے مانم جیون کے ہر چیتر میں ایک یوکتان دیا ہے جس کی جنہوں نے دنیا میں ایک انقلاب بھر پڑ گیا کہ کرمتی لائی جنہوں نے لوگوں کی سوچ بدل دی جنہوں نے سمات کا جغرافیہ بدل دیا جنہوں نے کرونوں تھیلوں پہ اپنی محبت کا سکتہ چلا دیا جو لوگ ان کے کارناموں سے روشنی اور لائٹ حاصل کرتے ہیں ایسے ایک سو آدمی کو میں چھانٹوں گا اب ظاہر سی بات ہے بہت بار کا ہوا تھا ہندوستان میں میں صرف ترچہ کے پاک کناہ لیتا ہوں جیسے سائنس کا اپنے پاک تو اب اس میں لاکھوں لوگ ایسے نہیں آئے گئے جنہوں نے سائنس کے چیتر میں سیوا دی سیوا کیوں نے قدمت کی لیٹریچر کا چھت رہے لیٹریچر ادب ساہی تھی کا چھت رہے اردو ادب اردو ساہی تھی ہندی ساہی تھی انگریزی ساہی تھی سنسکرین ساہی تھی ساہی تھی یعنی جنہیں لوگوں نے ان دوسر زمان میں چھت رہے گی ان سفر کا نام پڑھنا پڑے گا ہندی چیتر میں وہ یہ آئیں گے صاحبت نے دعاست کو پڑھنا پڑھنا پڑھے گا دوسری دعاست کو پڑھنا 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 پڑھے گا یعنی جنہیں لوگوں نے ہندی ساہیت کی قدمت کی تو ایک آدمی اولا چیز آئے گا کہ میر امیر کو بڑھا کہوں کہ غالب کو بڑھا کہوں کہ اقبال کو بڑھا کہوں کہ زہور کو بڑھا کہوں کس کو بڑھا کہوں کسی کو بڑھا مانے کے لیے بہت بڑھاستی نہ چاہیے بہت آدمی کا خزا نہ چاہیے اس بہت سارا موطانہ چاہیے یہ تو ساہی تھی کا چھتر ہو گیا اب پولیٹیکل چھتر میں ہندوستان میں کون سب سے بڑھا ہے اگر میں یہ دعا کروں تو میری پچاس سال کے زندگی عزت ہو جائے گی موطانہ کرنے میں اب مجھے گاندیوں کو پڑھنا پڑھے گا ولب بھائی پڑھے کو پڑھنا پڑھے گا مجھے نہروں کو پڑھنا پڑھے گا چندر شکر آزاد کو پڑھنا پڑھے گا ہمیں صاحب نجانے بڑے 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 ہندوستان کے ہندوستان کے پولیٹیکشنز کی زندگی کا موطانہ کرنا پڑھے گا اب اسی میں زندگی اُلچتے نہیں جائے گی اب یہ جائے کہ پوری دنیا دنیا کے مہان لوگوں کی سجی دیا جس میں دوستو پچیس سے زائے موالی میں اور جیون کے ہر چیتر میں ایسا حال میں جس میں دنیا میں کوئی گروہ کان دیا اپنی تعلیمات کے دنیا کو پرحبید دیا ایک سو نحیل پر کے دنیا کے کروڑوں کو وہاں نکل جائے گئے دھرمہ کا اچھے تعلق سائنس کا اچھے تعلق سیاست کا شعبہ حالق ان ساری شعبوں کے مہورین کا مطالق وہ بھی دنیا بھر کے مہورین کا مطالق اتنا ٹف کام ہے یہ ٹف کام ڈاکٹر اولائید الہارٹ نے اپنی زندگی میں مطالق ہے انہوں نے اپنے آپ کو دنیا بھی مصمصیات سے الگ کر کے کمری میں بند کر کے انہوں نے دنیا کی ساری کتابوں کو اپنے آنگ کی گھدیوں میں سمیت لیا اتحاس یعنی ورلہ ہسٹری کا مطالق کیا عالمی تعلق اور انہوں نے کھٹ 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 دیا اب ڈاکٹر مائید الہارٹ میں سامنے ایک سوچی تیاری ہزاروں مہرین میں اس میں سے سو آدمی کچھ ماتنا رہے ہیں سو آدمی میں افر نمبر پر کونڈ آئے گا دوسرے نمبر پر کونڈ آئے گا تیسرے نمبر پر کونڈ آئے گا کوئی اس کا ارکار بھی نہیں کر پائے اگر کوئی انکار کہے لکھ محبول دلیل دے کے انکار کرے گا اس میں اس کو دلیل دے نہیں پڑے گی کہ سب سے مہان لکنی انسان کس کو یہ سمیر کا قابل ہے سب سے زیادہ پیار جن کا لوگوں کے دلوں میں ہو سب سے زیادہ جن کی تعلیمات نے دنیا کو مطافر کیا ہو سب سے زیادہ لوگوں کی زندگی میں انہوں نے ایک انخلاف بھر بھر گیا ہو ایسا ہم شخص ہے ڈاکٹر مائیکل ہارڈ نے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے کئی سال کے مطالب کے بعد جب وہوں نے سوالے کی سوچی تیار گئی لوگ اپنے اپنے حساب سے سوچ رہے تھے وہ اگریشن ہے ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے اپنے نمبر پیدا ہے کوئی کہتا تھا کہ وہ ایڈوکیٹ حقیل ہیں ممکن ہے کہ ڈاکٹر اپراہی مینکر جنہوں نے پیموکریسی کا سب سے پڑا فورمولہ دیا تھا اور وہی فورمولہ دلیا پھر میں عام ہوا جہاں جہاں ڈیموکریسی اور جب حولیت ہے ابراہی مینکر گروہ فورمولہ کام کرتا ہے ڈیموکریسی اس با گورمیٹ آکھر بیپل فورمیٹ آکھر بیپل فورمیٹ آکھر بیپل یعنی ڈاکٹر اپراہی مینکر ہم لوگ پتہ میں جب اس بول میں ساتھ پڑھتے تھے اس میں پرائی مینکر گانا ماتا تھا اس پرائی مینکر میں رٹے تھے اس پورمولہ دلیا پھر میں بیپل فورمیٹ آکھر بیپل فورمیٹ آکھر بیپل یعنی جب حولیت عام کی عام کے لیے عام کی ذریعہ ہوگا بات رہے اب اتنا برا میڈر لوگ کہتے تھے کہ مائکل ہار امریکہ کا ہے جب رائی مینکر بھی امریکہ کے ہیں وہ بھی پولیٹیشن ہے اور وہ پولیٹیشن تھے ممکن ہے کہ سب سے پہلے ان کا نام سامنے آئے کوئی کہتے تھے کہ وہ بہت پڑھے سائنٹس کے ہیں ڈاکٹر مائکل ہار سب سے بڑھے سائنس دا نیوٹر کا نام آتا ہے جو سائنس دا جنر سائنس دانوں کا باقی سے وہ کہتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دنیا کو نظرین اضافت تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی اور نیوٹر کا نام آج بھی احترام کے ساتھ سائنس کی دنیا میں لیا جاتا ہے ان کے فارمولی کو بیس مان کر بنیاد مان کر اسی پر سائنس کی امارت کھڑی کی جاتی ہے اتنا اپنا سائنس دا ممکن ہے کہ ڈاکٹر مائکل ہارٹ نیوٹر کا نام سب سے پہلے نمبر پہ دے انہوں نے دنیا کی سوچ پر لگتی دنیا کے درگر میں سائنسی آنا سائنسی ایجادہ کون سائنسہ گھر ہے جس گھر میں واشق مشیر دا ہو جس گھر میں ٹیلیزر دا ہو جس گھر میں کمپیوٹر دا ہو جس گھر میں موبائل دا ہو جس گھر میں ٹرینیٹر دا ہو جس گھر میں گرینڈر دا ہو جس گھر میں باشق مشیر دا ہو یہ سالی چیز ہیں سائنس دانوں کے دماغ کے چلانے چلنے کے بعد تب قجول میں سالی چیزیں آئی ہیں تو آپ کہاں جائے گا نیوٹر نے جس چیز کا آغاز کیا تھا ممکن ہے کہ آپ ان کے اثرات ہر کر میں محسوس کیے جاتے ہیں اس روئی زمین کا سب سے بڑا آدمی نیوٹر کو کرا دیا جائے لوگ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نیوٹر کا نام سب سے اول نمبر کہتے ہیں لیکن تا ہنڈریڈ نامی کذاب مائیکل ہارٹ کے آن سے چالیس سال پہ ہے جب پرے سے چھپ کے باہر آئی سالی دنیا کے لیگاہیں بھٹی بھٹی رہ گئی کہ اول نمبر میں یعنی اس پھر تھکی کے سب سے مہان نقم انسان کی صورت میں اس روئے سمیر کا سب سے عظیم تریلی انسان کی صورت میں سب سے کامیاب تریلی انسان کی صورت میں جو سب سے پہلا نام اپنے زمانے کا محبی اپنے زمانے کا محبی اپنے زمانے کا ریسرچر اپنے زمانے کا بھولت باہر آن کے لیے کالی کئی سال تک دماغ چلا کر تہنیتات کی فاقی میں خوتا لگا کر جس کتاب تو ہم ترکیم دی اس کتاب میں پہلا نام نہ تو نیوٹر کا تھا نہ ابراہیم مکر کا تھا نہ پہلا نام جیسس گرائیس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ سلام کا تھا کسی کا نام اپنے نمبر پہ نہیں تھا ڈاکٹر مائیکل ہار مذہبت کریشن ہے تاریمی دور پر اپنے زمانے کا بہولت بڑا پڑا لکھا آدمی ہے سامت و اندر تار امریکہ گا ہے امریکہ کا پڑا لکھا آدمی انہوں نے اپنے مذہب کے تاریم سے لے اپنے ہاں کے سائنس جانوں کا نام نہیں انہوں نے سب سے پہلا نام جا انڈریت نامی بھوک میں مہانتم انسان کی سوچی میں جو بیا ہے وہ نام جنابی محمد رسول اللہ ہندوستان کا کوئی لچہ لفنگا اگر پیٹم پر آزم کی شان میں گستافی کریں ان لچوں کی حیثیت کیا ہے ڈاکٹر مائیکل ہار کے سلام میں ان لفنگ کی حیثیت کیا ہے ڈاکٹر مائیکل ہار کے سلام میں ڈاکٹر مائیکل ہار کا نہیں کھاتا ہے ڈاکٹر مائیکل ہار کے سلام کیلئے جائے ہیں بہت بڑا ایزوکیشنس کے ماہرِ تعلیم ہے جب اتنا بڑا پڑا لکھا آدمی جن صرف تحریم کی بھی کتاب انڈیا کے لئے اوپر ہیں آج بھی اندوستان کے پڑے 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 لکستان پہ دہا نیک ہار کے کتاب موجود ہے اس کتاب کو انگریزی میں اس کتاب کو ہندی میں اس کتاب کو اردو میں آپ اس کتاب کو موطہ کر سکتے ہیں مجھے میں کون لچہ کیا بولتا ہے اوپر کام دھرنے کی ضرور نہیں ہے دنیا کا ایک بہت بڑا بڑا لکھا دنیا اس نے کہا کہ ہی اس تو اویل میں انہیس کی ہوا سپریلی سکسیس پورج ان پورٹ لیکن اس ریجی جس سے گولا یعنی تاریر کے انسانیت کا وہ اس پہلا اکیلا مسان کے مصطفیٰ جو مسحلی اور سیاسی دونوں سطح پر سب سے زیادہ کامیادری مشکل سے ہوا ہے اگر تمہیں کوئی شک ہو اس تحقیق میں خائم دی اے پروف تو ایک ثبوت لے آر ایل چینڈ مائی سیلیکشن میں اپنے تحقیق کو بچھل ہوں گا اور چالیس ساتھ گزر گئے نہ امریکہ سے لے کہ ہیدوستان تک کوئی پہا لکھا آدمی وہ تحقیق کی ذاتی میں اپنی دلیل ہی دے سکا کہ مصطفیٰ سے بہا کوئی اونسا آدمی مصدود کو بھی ثابت کیا جائے اگر مصطفیٰ سے بڑا کوئی ہے تو میں تلیل در کے باتا دوں گا اپنے فیصلہ بدل دوں گا چالیس ساتھ گزرد ہے لیکن آج تک کسی کی تحقیق سامنے لکھائی تحقیق سامنے آئے کی طرح سے مصطفیٰ عرب میں پیدا ہوئے ان کی تعلیمات دنیا کے گھر گھر میں پہنچی انہوں نے لوگوں کا جہرات کے بدل دیا لوگوں کی سوچ بدل دی چولار فرستان گزرد ہے ان کی تعلیمات کی اہمی اپنی جگہ بسلد ہے وہی پیغام فرامدیکیوں کے لئے مفید ہے وہی ہندوستانیوں کے لئے بھی مفید ہے وہی پیغام جو عرب کے لوگوں کے لئے فائدہ بند ہے وہی عرب کے لوگوں کے لئے بھی مفید ہے صحیح گزرد رہی ہے ان کے پیغام کی خادیت ختم ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کس کا نام دوسرے کس کا نام اقلق نمبر پر ان کے مقابلے میں کوئی گائے گا وہاں فانا لگا سندرہ کا کام جس کے سب اللہ نے پہنا دیا اور انہیں جب مستقر سے بڑا آئے گا اس لئے اعلیٰ حضرت بھی بھرینی کی سمیل سے آغاز دی کہ سارے موچوں میں موچا سمجھ گئے جیسے خائد وہ سمجھ گئے اس سے موچا آئے کفیر آئے رسالت مسئلہ کے امام آجب ارسے اعلیٰ حضرت یہ تو ایک خیاسی کی بات یہ تو ایک تحقیقی بات کمھیلی کو اپنے آپ سے پہنڈ گئی مصطفیٰ لائے رواب مصطفیٰ کی ساری باتیں گئے لگا یہی وجہ ہے کہ اس دور میں محبت کی سرکالی بھرینی کے خدیث پر جب وہ تحقیق کرتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ تحقیق کرتے پر جب اس نتیجی پر پہنچھتے ہیں کہ آج کے سیگروں لاکھوں محبت کی تحقیق دیکھتا ہے مصطفیٰ کی خدیث کے اس خدیث سے جو مسکراتا پیغام نہیں لہا ہے آدمی کی دروچ اس پیغام پر آنا کے بھک جاتی ہے سرکار دو جہانے کامیابی کا جو راز بتایا ہے ایک اچھا سفل کیون گزارنے کا جو طریقہ دکھایا مشکلات کے اندھیرے میں جو دوائیں امیل کے ایک کھرن پیدا کی آقا اے دورنا کی حدیث سے آج بھی موقع میں کیونے مطرشہ ہو رہی ہیں صرف کوئی خود کو کتاب پڑھنے والا کوئی خود اس سرکار کے حدیث کے مطالع کرنے والا کوئی خود آقا اے دورنا کی زندگی ان کی مخدس ہو دیئی عائف کو پڑھنے والا بس میں اس تنہیر کو مکمل کرتے ہوئے صرف ایک پیدا آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں لوج کی تقریف تقریف کی طرح پس آتا ہوں چونکہ تنہیر چھل گئی سرکاریں پر جانتی سرکار سرکار ناجواب تو سرکار کی ساری بات ناجواب اس کی ناجواب کو سمجھانے کے لیے چونکہ میرے سامنے لوجوانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے وہاں لوجوان جو سکول اور کالیج کی کتابوں سے اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو ان کے سرکار کے رکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کے دل اور دیماغ میں کے باتیں تصر کر جائے پھر وہ وہاں میوٹرن کو پڑھیں گے وہیں ان کے دیماغ میں تحرین پیدا ہو پہنے والا زندگی کی مخدس کرنے والا سرکار کو یہاں کی حدیث کے وہ پانچ منٹ کا ٹائم نکال دائیں وہ پہنے پارہ کا پارہ گھنٹ آئیس آفیسر بننے کے لیے اٹھارہ گھنٹے پڑھنا پڑے گا ایک بہت بڑے انجینر بننے کے لیے روزانہ پارہ گھنٹے کی ضروری ہے آئیس آفیسر بننے کے لیے اٹھارہ سالے کے بیس گھنٹے کا بہتارہ یعنی آدم صرف روزانہ تین گھنٹے سوئے اور باقی کتاب کا تھیڑا بن جائے سر کے بار اس کے گھنڈے لگیں تب جہاں وہاں ہندوستان میں جو سب سے زیادہ کریم کمپیٹیشن ہے جسے ہم کیسے آئیس آفیسر بننا یا نیتا بننے سے بہت بہت دفت کام ہے نیتا بننا آسان ہے تو چاہتا اس کو کامیے پیٹی اور باہو بلے اور گھنڈا بن جائے لوگ ڈر سے گھوڑ کے دیں گے بس آپ کے ملے ہو گئے جسان سے ہو گئے بہت سارے صرف منتری ہیں ہماری ہندوستان کی باریویٹ میں اور ہماری اسٹیٹس کی ایسی بلی میں جس کو آج پہ تو فکر سے لوگ اقمال والے جنرلیسٹ لیتے ہیں یہ باہو بلی ہے یعنی جس کے پاس بل ہے جس کے پاس شکتی ہے جس کے پاس دادت ہے اس کی پسپت نہیں کرتے تھاریم کرتے ہوئے یہ ہندیہاں کا باہو بلی سانسد ہے یہ راجستان کا باہو بلی سانسد ہے یعنی وہ تھاریم اس کی ہوتی ہے جو کونٹر یدی کرے بچار دست کو مارے کارڈے اور ساں وہ سانسد میں پہنچائے سانسد بن جائے پھر وہ منتری بن جائے کیونکہ آدمی پیچھے پچاس گاریاں چلے رہے لوگ کہیں واہ واہ کیا ساندار زندگی ہے ڈھگے دی کی دو چال آدمی کو کٹا پیٹا دس بیس پچاس ماجمانوں پر ایک ٹیل تیار کرلے راستے میں کوچ بس کو لوٹا بینٹ کو لوٹا ایڈیا کو لوٹا ہر آج نیتا بن گیا ہے نیتا بننے کے بعد بھی اس سن پر کمی نہیں آئی یہ لکچہ ہے رفنگا ہے مردر ہے ہتیارہ ہے یا ڈھگے ہے یا بہو بلی ہے جس کو کوئی سلام نہیں کریں اس کو سماس سے قائطہ کر دیں نئی پچاس گاریاں پچاس گاری پیچھے ساپ پچاس کورچنل آنے دور رہی ہے پچاس دور رہی ہے اب ساپ بہت بری ہے اب یہ بتائی کہ سماس میں جو بچے ہمارے چلی کی دکار پر پان کی دکار پر ہمارے پران ملدی جی کی زبانی صاحب پکوڑا پیچھ آؤ کرنے کے بعد یعنی ہمارے نوجوان کو جنی کچھیں میں کرے ہیں یہ سامنہ جب دیکھیں گے کہ سماس میں شریف ہے جو سماس کی سیوہ کرتا ہے جو سماس والوں کے دردوں کو مانتا ہے جو راکھ کے بارہ بارہ گھنٹوں کو پیٹر میں رہتا ہے سماس پنی سے رومنے کی آواز آئی بہت میں چلا جاتا ہے اس سے کوئی بینیفیٹ نہیں چاہتا ہے یہ غربت کی سندگی گزار رہا ہے سماس کی سیوہ کر رہا ہے یہ اپنے آپ کو ساپ بھوکا رکھتا ہے وہ دوسروں کے دردوں میں کام آتا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا رہی ہے کوئی اس کو ایسا ایوان کرنے والا رہی ہے کوئی اس کو سماان مینے والا رہی ہے اور ساپ کو اسلام بھی کریں تو کوئی جواب کرنے والا رہی ہے اور یہ خوندہ یہ پاہو بلیں یہ راستے بھی آئیں ہیں کہ لوگ اپنے گھر میں ساپ شامدہ نصر بات بچھا کر اور ساپ اس کو خانہ کیلائیں اور سکر ٹیلی انہیں اور دوسروں کو باتھائیں یہ دیکھ وہ میری صاحب پہ فلا بابو پلی کی تصویر ہے یہ دیکھ وہ فرا صاحب بندے کی تصویر ہے تاکہ لوگ جانے کیونکہ اس کی شماسائی فلا بندے سے ہے اس سے لوگ درنے لگائیں اس کا رشتہ ناکہ فلا بندے سے ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ جو کی تعداد بن رہی ہے کونڈوں کی تعداد بن رہی ہے مہتیاں کی تعداد بن رہی ہے سراپکہ ایک روپے والوں کی تعداد بن رہی ہے اس پر کچی صرف کنٹھول بھی آ جائے کونڈ بس نوگ روپے بند رہے ہیں جو دکیہ بند رہے ہیں کہ اس طرح عرض پر کمسا پایا جائے میں کہتا ہوں کمسا اس پر کسے تم پاؤں گے ہم نے یہ تو بہتا دیا ہے یہ ہمارے بچے جو چو 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 راہے پر کرے ہیں جب یہ بچے دیکھیں گے کہ سمان بل شریف گزر رہا ہے نہ کوئی اس کو سلام کرنے والا نہ کوئی اس کو سب کی سب کے گرسی پر دے والا ایک خوندہ چپ راستے سے گزر جا ہے تو سیکھوں کارک آکے پیچھے چل رہی ہے اس خوندے تک سے صرف ہی لینا اس خوندے کو دستر کلا پہ بیٹھے شاندار کھانا دلانا اس خوندے کے لئے سارے لوگ کرسی میں کے دور رہے ہیں میرے گھر میں قدم رکھ گئے میرے گھر میں قدم رکھ گئے میری سیدھگی کی میراج ہو جائے گی یہ نوجوان کیا ہو جائے گی مجھے بھی سمان پانا ہے تو خوندہ بننا ہوگا مجھے بھی ایسا خاصل کرنی ہے تو گھٹا بندہ پڑے گا وہ نوجوان بھی تس نوجوانوں کے ایک تیم تیار کرے گا اس کے بعد وہ پہلے پیلوک دے گا ایک تو آدمی کے ہاتھیا کرے گا پھر سارے سماج میں اس کے تیم مشہور ہو جائے گی یہ فنا کرنی ہے یہ فنا کا گروہ ہے یہ ٹی گروہ کا آدمی ہے یہ امسلین گروہ کا آدمی ہے یہ فنا چادر گروہ کا آدمی ہے یہ فنا سی گروہ کا آدمی ہے نامی یہ نوجوان مجبور ہے ہم نے اس کو پہلوہ دیا ہے ہم نے دیسکروں کی تعداد میں صفحہ دیا ہے ہم نے دنگا کو عزت دے گئے دنگا کو عزت دیا ہے ہم نے مجھو جتگیوں کو عزت نہیں دیا ہے ہم نے انسان بنارے والے ترسکہ کو ہم نے سمبان نہیں دیا ہے جن ترسکہوں کا پڑھا لکھتا آدمی ملیسٹر بننے کے بعد ہی غریبوں کو خون سکھ ملیسٹر برلے کے بعد بھی خریبوں پر کنگار کر کے ان کی سمینوں پر حاصلانہ قبضہ کر کے وہ اپنے مہم کی فابر کرے ہم نے اسے محابہ دیا ہے اور وہ کس کس چٹائی پر جس چٹائی پر انسان پیدا ہوتا ہے جہاں سے شریف جنم لیتا ہے جہاں سے اللہ سے درمی والا جنم لیتا ہے یعنی مصطفیٰ کے درسگاہ وہ مدرسہ ہے جس مدرسے میں آج بچہ جانبے پڑھتا ہے اس میں کیا پہا رہ جاتا ہے اس میں پہا جاتا ہے جھوڑ بولا حراب ہے شراب بھی نہ حراب ہے سینہ کرنا حراب ہے سود کا ایک پیسہ کوئی کھائے اپنی ماں سے سینہ کرنے سے زیادہ خطرنام بولا ہے تو کوئی سود کا ایک پیسہ کھائے ماں بار کی توہیم حراب ہے ماں بار کی حضرت پر جائے اپنے سماج باروں سے اچھا سلوک کرنا پروجی سے اچھا سلوک کرنا بھی اُس پر واجب ہے یعنی انسانیت کی آنا تانی اُس حضر سے بھی بھی جاتی ہے اللہ سے گھرنے کی تاریم خونہ ہوں سے حیاء کرنے کی تاریم آباس محبت سے رہنے کی تاریم تو اُس کو حکومت نے کہا یہ تیجرد کردی کا اٹھا ہے یہ آتربادی جنب لیتا ہے یہاں سے تیرلیس جنب لیتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا پہاری تھا آج میں پیسے بارا اپنے پچوں کے تیس جنوں کے اسکول میں بھیج کر اپنے پچوں کے تیس جنوں کے اسکول میں بھیج کر ہماری پیسے سے اُن کا چمد آباد ہو رہا ہے ہمارا بچہ مونیفائیڈ بائیلی پڑھنے پر بگو رہے ہیں میرا بچہ تائی لگا کر اُس کے اسکول میں کہتا ہے تو میرا پہالے تھا آدمی پیسے والا یہ بھی مصطفیٰ کی درس کا مدرسے کو اکرام کیا حکومت دیفات نے بھی اسے دہشت دردی کا اٹھا تراد دیکھی اس انسان کی فیکٹ انسان بہانے والی فیکٹی کو ڈیمیس دیا اب اگر حکومت چاہتی ہے کہ سماغ شریفوں سے بھر جائے تو شریفوں کو سمبان دے رہا ہوگا شریفوں کو اس سب دینی ہوگی انسان بلانے والی فیکٹری اس طرح سکا ہے رسول کو اس سب دینی ہوگی جیسے جیسے انسان بلانے والی فیکٹری یہ مدرسہ پروموٹ کرے گا فرق کی کرے گا ایپوئیس سب ملے گی ویسے ویسے گونڈوں کی تاتا کھارتی چلیل آئے گی شریفوں کی داناؤں سے سمان بھر ہاں ہے نسوی ڈالہ اے پکوی ڈالہ اے بسان گنبائے اہلے شکر تکیلی طور پر میری تو تک آتا پہنچ رہی میں چاہتا ہوں کہ ہم نے سماج کے گھٹوں کو ہم نے بھابا دیا ہم نے شریفوں کو دبا کے ہم نے شریفوں کا دمن کر دی ہم نے شریفوں سے اپنے سماج کو خانی کر دیا ہے گونڈوں سے سمان بھرتا جلا جا رہا ہے جب سماج پھنے سے بھرنے لگے اب ہمارے تانس پر کیا کہہ رہے ہیں ہمارے تانس پر کہتے ہیں کتابیں لکھواتے ہیں دوستوں کو پیسہ دے لے کر ہندوستان کی بات امریکہ کے مقابلے میں اس لیے میں کمزور مانتا ہوں کیونکہ ہمارا پلان بھرتی بار بار امریکہ جانا چاہتا ہے جانکہ وہاں جائے وہاں سے سرک کا پلان انڈیا میں رہا ہے وہاں سے ایج کو منزلہ پھولی بناوے کا پلان انڈیا میں رہا ہے وہاں سے ایڈا میں پلان انڈیا میں رہا ہے وہاں کے ایموٹیشن چھے طرح فورالہ انڈیا میں رہا ہے اس لیے ہمارے پتھاروں چیزی اور انڈیا میں جب رہتے ہیں انڈیا سے وہاں سے آتا دورہ کرتے ہیں ہاں ہاں کوئی بھرا کہیں مگر میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اس میں اچھا سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میرا غریب ہے ہندوستان میرا کمزور ہے ہندوستان میرا تفاہ کچھلا ہے یہ دفاہ کچھلوں کو سمارنے کا ستھارنے کا اس کو بہانے کا اس کو ترقی دلانے کا حوض ہے میرے پرنان مدی اسی نیمے آیا ہے تاکہ ہندوستان تندر کرے ہندوستان ترقی کرے ہندوستان حکاس کرے اگر آپ کے باہر رہنے میں بھاروں کا حکاس ہوگا تو ہماری سو پرسینٹ اچھی خواہشات آپ کے ساتھ میں کہ آپ بہاری رہی ہیں آپ بہار رہی ہیں بھارت کفالہ ہو جائے آپ بہار رہی ہیں بھارت کفالہ ہو جائے ہم اس کو دورا کہے گا ہندوستانی کی تمنہ ہے کہ میرا ہندوستان مقاز کرے اب ہم آپ ہم ایک پوائنٹ بھی کہنا جاتا ہوں ہماری بھارت کے لیتا گرد یہ جاتے ہیں سنگاپو وہاں سے لوڑ کے آتے ہیں یا سنگاپو میں صاحب وہاں کی سر میں وہاں رہی نیسیشن میں کیا قادم مشہ رہے ہیں وہاں صاحب کیا صاحب کیشلیس میں بستا ہے یعنی پیسہ گھنبر کے واقع کیشلیس میں بستا ہے ہم اسے کو انڈیا بیانا چاہتے ہیں کیا مطلب ہمارا ہندوستان سے سنگاپو کی مقابلے میں کمزور ہے سنگاپو کیشلیس میں بستا ہے ہم ہمارا ہمارا نیتا جاتا ہے جرمنی جرمنی سے لوڑ کے بعد کیا حاشن دیتا ہے ایک ہندوستانی کیا کوئی تمنہ کرے گا تمنہ کو جرمنی کیا ہے جرمنی میں کیشلیس میں بستا ہے وہاں کار کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہاں پیسہ ٹھوپٹھی لے جاتا ہے ہمارا ہندوستان بھی چیز دن کیشلیس ہو جائے گا اس بھی میں سمجھوں گا کہ بھارت جرمنی کی مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہاں ہاں کیشلیس رواسطہ لانے کے لیے ہندوستان کا افمان خود کر دی نہیں یعنی ہندوستان سے کچھا جرمنی ہے ہندوستان سے اچھا امیریکہ ہے ہندوستان سے اچھا سنگاپو ہے ہندوستان سے اچھا چائنا ہے ہندوستان سے اچھا جائفہ جوان ہے یہ ہو گئی ہندوستان کے سبسرے سن لیتا جو بھارت کو چائیا کے سامنے نیچا دکھلائے جو بھارت کو ٹیرمنی کے سامنے نیچا دکھلائے جو بھارت کو سنگاپور کے سامنے نیچا دکھلائے وہ ہو گئی میرے اسلامات کے سبسرے سن لیتا اور میرے مدرسے کا بچہ پندرہ آگست و چپی چنوری کو ایک جھڑا ہاتھ بکرنگا لے کے کہتا ہے ہندوستان سے پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا بھگلہ دیس سے اچھا ہندوستان ہمارا امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا جرمنی سے اچھا ہندوستان ہمارا سنگاپور سے اچھا ہندوستان ہمارا جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم کل کلے ہیں اس کی یہ کل سے نہ ہمارا جو ہندوستان کو جاپان سے اچھا دے جب ہندوستان کو امریکہ سے اچھا گئے جب ہندوستان کو سنگاپور سے اچھا گئے جب ہندوستان کو ملہ دیش سے اچھا گئے جب ہندوستان کو پاکستان سے اچھا گئے جب ہندوستان کو دوائی سے اچھا گئے وہ ہو یا تیش کا جتا وہ ہو یا تیش دروہی اور جو ہندوستان کو جرمنی کے سامنے نیچہ دکلائے جب ہندوستان کو امریکہ کے سامنے نیچہ دکلائے وہ ہو یا پکا وخادہ اپنی وساداری اپنے پاسر ہندوستان کو وہ نارا بتاتا ہے یہ کون سچا مسادر ہے کون ملکتا یعنی یہ لوگ باہر صرف گھومنے کے بعد ان کے اتفاد وہ ایک اتفاد رہتا ہے کہ ہم باہر سے آڑے ہیں ہم باہر سے باہر کا باہر کا صاحب کے اتفاد مضبوط رہے باہر کا بولی پارٹ مضبوط رہے جرا کاؤں سے سنیے بس تک تنکیب تنکیب درو اس کے بعد میں تکمیر کی طرح لوڈ کے آتا ہوں امریکہ میں لوگوں نے انہا دیا تھا پیسہ کماؤ کامیاب رہو گے مقام بناو سکھی زندگی دوزاروں میں بمادیت کرنا رہا پیسہ 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 رہے گا سب سلام کریں پیسہ رہے گا سارے لوڈ پاؤں چھویں پیسہ رہے گا پھر کیا ہوگا جو چینلیس ہوگا خر میں سارا سامان سارے سامان لکسریت آجائیں گے پیسہ چاہیے وہ انہا ہندوستانی نے تھی دیا تھا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا مہینہ کمائے گا گھر میں کمتھی فرنیچر لائے گا گھر میں ساپ شوکیز میں کمتھی سامان آئے گی شہر میں گھر میں آئے گا وہ کمتھی کاری کو دے گا پڑھنے کا مطلب سرکاری نہ ہوگی پڑھنے کا مطلب کمتھی گاڑی پڑھنے کا مطلب شاندار وقت چاہے پڑھنے کے بعد اس کو دلال بننا پڑے دوکٹر بننے کے بعد پانیشن کھوڑ کرنا پڑے انجینر بنے کے بعد میرا بیٹا انجینر بنے گا ستانی نوکری ملے گی ایک لا بہینہ کمائے گا دوچان لاکھ سائیڈ سے کمائے گا پھر کا ہے شہر میں ایک کروڑ کو دنیل خریدے گا پانچ کروڑ کا مقام بنائے گا تو کروڑ کی ڈی ایم ڈی اپنی کی دوائی لیتنا چاہیے ایک دوالکھر کا دس اگر اس کو ٹیسٹ لیتنا ہے ایک دوالکھر کا پانچ شام کے ٹرن میں پانچوں ٹیسٹ کے پیتھولوجی سے کمیشن اس کے پاس آئے گا اب پانچوں ٹیسٹ کا پیسہ پیتھولوجی سے آ رہا ہے وہ دس وہ ایک دوائی اچھی پانچ دوائی خطو صاحب اور انسکی خائد کمپنی گلی لیا ہے اب وہاں سے کمیشن آ رہا ہے دیکھ کہ ہی دیکھیں کہ شاندار بغلا شاندار بغلا اب چاہے مریض مرے نورمن ڈیلیوری سیزری میں ترکیل ہو جائے خریبوں کا خر بھی جائے خریبوں کے سفر بھی جائے خریبوں کو مسجد کے دروازے پہ پھیت ماننا پڑے دوسروں کے سفر کے دروازے پہ اپنی جرد کا سوطہ کر کے ان سے چندھا لے کر کے اپنی دیمان اپنی دیمان پھیل کا الانس کرنا پڑے اس سے کیا مطلب ہے دوکٹر کے پانوں میں پچیس ہزار کا پھیت چڑھنا چاہیے تب وہ آپ میں پیچھے اٹھائے گا تب وہ نورمن ڈیلیوری کو سیزری کرے گا خریبوں کے دھر بھی جائے خریبوں کا دھر بھی جائے لوگ کیا کہتے ہیں دوکٹر ہیں مگر یہ انسان نہیں ہے ان کے سی بی میں محقہ تک گردے نہیں ہیں انسان کو راکی نہیں ہے یہ اوگر دوکٹر یہ بہا لکھا دوکٹر ہوگا ایک ہر سیس کے ڈیلیز کے پاس ہے ایٹی ڈی ایس یہ ہے مگر یہ انسان نہیں ہے یہ پیسے کا بناو ہے یہ خریبوں کا درد نہیں سمجھتا یہ جندگی طرح کامل کے لیے نورمن ڈیلیوری کو سیزری کرنا لیتا ہے اور یہ کمیشنل کو ایک دھلالی آتا ہے یہ پکٹر موجی سے دھلالی لیتا ہے جس کو ایک سندہ پیسن کو دیکھنے کے بعد اس کو دس ساتھ مل گئے روزانہ اسے پیٹ نہیں بھرتا جب تک کہ وہ کالا بھی نہ رہے وہ پولیس والا جو ٹافک پولیس والا جو سبسی پیشنے والی عورت کی ٹوپری پہ لاتھی مارکہ اس نے دول پہ لیتا ہے تیس ہزار مہانہ درخواہ ہے اس سے اس سانیل کا پیٹ نہیں بھرتا اس سبسی والی کی ٹوپری پہ لاتھی مارکہ دول پہ لیتا ہے اسے جیب میں کر لیتا ہے اس دول پہ اس کا پیٹ بھر جائے گا اسی ٹافک پولیس والی کی طرف یہ ڈاکٹر تمیشن موڑ رہے یعنی لوگ کہتے ہیں جو ایسا سامان بندرتا ہے اچھے لوگ نہیں جو تمہوں نے پرنام کیا ہے ان ڈاکٹر کے سانگار پیشے گو جو مانفتہ کی سیوہ جو خرمتِ غلق جو بیماروں کے علاج کا پیسہ تو پاؤں چھوئے گا مگر نیت تو خرمتِ غلق نیت تو بیمار کو اچھا کر دینا ہو سینے میں منحتہ کا دیل ہو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا اور ہے انسان بننا اور ہے ڈاکٹر مت پرو انسان بنو ڈاکٹر آدھے بننا پہلے انسان بنو ڈیجونور آدھے بننا پہلے انسان بنو امریکہ میں جب سامان پھجنے لگا جب پہلے کے لوگ درستے آبی بن رہے جب فائلے کی بش kami تاظت ہونے لگا اب ہاں کے لوگ کہتے ہیں پیسہ کمان دیگیاں کرے گا جب تیرا بچا ہی مرباد ہو جائے جب تیرا بچا ہی طبا ہو جائے جب تیرا نسل ہی طبا ہو جائے تو مکان مانا کے کیا کرے گا سبین خلیطے کیا کرے گا نسلوں کو بچاؤ بچوں کو بچاؤ بچوں کو طبالی سے بچاؤ صرف پیسہ کمانے کے لئے منتحہ برکہ بچوں کو احسان کھانے کے لئے منتحہ ان کی خوطیمتاری میں اخلاق بلا دے کیا مطلب کچھ بچوں کو بتا دے کہ نیتھین شخص کا کیا ہے مورال ایزوکیشن کیا ہے اخلاق کی تاقیم کیا ہے ہمارے پتانوں پیجی بار بار آن باشن میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیتھین جیوت گزارے ہیں پڑھنے کا مصر تک بولا بیچو مگر اچھا نسان بر کے زندہ ہو نوپری پڑھنے کا مطلب صرف نوپری نہیں غلامی نہیں پڑھنے کا مطلب اچھا شہدی بنتا ہے آج زورت پیش آئی ہے اچھا شہدی بنا لیں کریں کل تک جو کہتا تھا پہلے پہلے کو پیسہ کماؤ لیں اچھا سمان اجڑنے لگا پیسوں پیسوں کے چکر میں لوگ خبیر فالس کو سنوی بسر کرنے لگے لوگ کتھوں کے طرح پیسے پر نظر رکھنے لگے مانبتہ کی ساری حالوں پر اکھنام دیا آخری پیسے پیسے پر ریجنی والا بن گیا اب ہم دوستان کا ناریس پر بھی گہتا ہے سکول میں اخلاقی تعلیم پر زور دیا جائے بچوں کو پہلے کا مقصد رکھایا جائے پہلے میں مقصد اچھا بننا ہے سب سے بلا کیفت ہے ایک باہت کا اپنے بچوں کو عدو سکھا دیں اخلاق سکھا دیں مقام دینا کوئی خود بار کمال نہیں بچوں کو انسان بنا یہ کمال کی بات ہے امریکہ کے جب بچے دنسور شرعہ کے عادی بن گئے اب وہاں تکانیس پر کارو کارو روپے کورمنٹ سے دیکھنے کتاب بکلا ہے کہ بچوں کو انسان بنا دینا یعنی اخلاق کی تعلیم دینا اچھا عدو سکھا دینا جناب روز سے سوئے گا جب بچے اطلاع ہونے لگے تب اخلاق کی سوجی ہے جب سمال پر بات ہونے لگا تب نیتی شیچہ کی طرف آ رہا ہے چود سو سال پہلے عرب کے میری سان سے ایک نالہ گونجا تھا آقا اے توجہ کی مقدس سکھوں سے ایک عدیس سکھے کی نماز کی ہزاروں پاتن ایک طرف روزے کی ہزاروں پاتن ایک طرف حج و سکاتل ساری پاتن ایک طرف نماز فرض آزم ہے اس کی فرضیت پہ اس کی اہمیت پہ اس کے چھڑنے کی مصمت پہ وہ اس تارا تختر ایک جگہ حد حد صدقی میں ایک بار فرض ہے اس کی فضیلت پہ اس کے نام عطا کرنے کی مصمت پہ اس کے اس مزورت صافتے پہ وہ ستارا چیتر اپنی جگہ ہے رب صاحب کا مروضہ ایک بہینے میں ہر صاحب میں فرض ہے اس کی اہمیت پہ اس کی افادیت پہ اس کی یوٹیویٹی پہ اس کی فضیلت پہ ایک چھڑر الگ ہے نام عطا کی مصمت کے چھڑر الگ ہے وہ سارا چھڑر اپنی جگہ مگر تاریم کی چھڑر میں اپنے باپ کی طرف سے جو بچوں کو ملنے والا گفت ہے جس پتا امریکہ سے رہے ہندوستان کا دادش رف آنگ سوٹے رہا ہے کہ بچوں کو تباہی سے بچائی زمین مکار نہ کیچین نہ دیجی مگر سب سے بڑا کفت باپنا یہ ہے اپنے بچے کو انسان بنا دیجئے ان ساری باتیں وہ ایک پرلے میں رہی اپیتہ کے دانش پر کی بولین ایک پرلے میں ہندوستان کے دانش پر کی بولین ایک پرلے میں چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ نہیں اس چھے پر میں جو بیان دیا تھا حضور میں جو احکام جاری کیا ہے سرگانہ مسکراتے میں جو سندیش دیا ہے آقا کی وہ حدیث پچاس پار پہی آقا فرماتے ہیں چودہ سو سال پہلے مانحل 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 مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک بات اپنے اولاد کو جس نبی کیف سے دیتا ہو چاہے مکان تغیف چاہے سمیر کا گف چاہے سبران کا گف چاہے اسے دنیا میں سامو سامان کا گف حضور کہتے ہیں جو بھی تحفہ ایک بات اپنے اولاد کو دیتا ہے کوئی تحفہ اچھا عدد اولاد سکھانے سے پھل کر اچھا عدد سکھانا اخلاف سکھانا تو دنیا کی کورو باتیں ایک پھلے میں اور ایک چھوٹی سی حدیث ایک پھلے میں رکھا جائے اس حدیث کا حسن تیامت تک اس ساری بات کو پیدا پھا جائے یعنی مانحل حدیث نے فائمہ مشکر دیتا ہے دنیا کے سارے کامشوروں کے اپنے ایک طرف مصطفیٰ کے اپنے سے وہی مناصبت ہے جو ایک طرف کونی کو وہ سکھان تک سے بھی فرق بات کرتے ہیں آج میں سکھانا آج میں سکھانا اس نے آخری بات نہیں کہتا ہے جنابی جلیئے امیر نے سرکار توڑھا کی بات آپ نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ تلدت و مشارق الارد و مغاری بہا دفت و جملہا اور سہلہا یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق اور مغری کو میں نے کھٹ کھال دیا مینامی اور پہانی علاقے کی خات ہمیں شام گڑھا لی بریوی کی امام کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے شرمن جہاں کے تھانے سبھی مہینے شام ڈالے بر تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک لیت بنایا تجھے حمد ہے خدایا سرکار کوڑھا کی ساتھ لا جواب سرکار کوڑھا کی بات لا جواب تردیری طور پر آپ تک بات پہنچے ہیں پھر کبھی حضور کی اسمت میں ختاب کرنے کا ٹاپک اگر کبھی میرا ہوگا پھر انشاءاللہ اسی بات کو اور انہا جمینٹ کے ساتھ اور اس کو خصوصت دیرے کے بعد اور پتران طرح کی گوشیں آپ تک پہنچتے رہیں گے اگر پہ بھی ایسا خواب ہوا اب میں آج کی تقریر کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آج جو دیرا کافک ہے آج جو دیرا اوروان ہے جس میں کانفرنس کو جو نام دیا گیا ہے اس کی طرف میں لڑتا ہوں اگر آپ وعدہ کریں کہ جب تک میں خدا کرتا ہوں اس وقت تک ایک ہی پنچا محفل زندہ ہوتے تو پھر میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں سارے لوگ ہاں پھاکے وعدہ کریں کہ جب تک آپ کی دوستیو ہوتی رہے گی میں بہتا رہوں گا تاہر انشاءاللہ ایسا نہیں کہ اپنے وعدہ جب یہ ہے تو اپنے چار گھنٹے ہو جوں گا ایسا نہیں ہے تیر تیر گھنٹے خدا کرتا ہے کبھی لیکن ہی تنہید چکے تھوڑی سی لنگ بھی ہو گئی ہے اس لیے میں تقریر کو میں کوشش کروں گا دو گھنٹے کے اندر ہی میں سمیٹ لو ویسے تو میری حالت کبھی بھی مجنو جیسی ہو جاتی ہے میں بولتا ہوں دو گھنٹے بولوں گا تو بولتے بولتے آگے اندبال جاتا ہوں کہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں فرقی ہیں آپ کا چہرہ تجسس بنیتا ہے آپ کے شوق کو دیکھ میں اپنی داری تکتہ سجھ جاتا ہوں کہ بیدی قرآن کتنے بجائے کتنے بجائے کتنے برخواب داری میں چھوڑا یہ دائے بھدائے مجھے منی تقریر آگے بڑھ جاتی ہے مجھے منشہ رہا کوشش کروں گا آج کہ میں تقریر بطور مسیر سیادت اور غنگین اور دروش بلکہ میں کنواز کے بطالی صرف چند باتیں آپ تک میں پہنچا دوں تاکہ ہمارے بچے سمجھ لیں سرگارے تو جہاں نے کیا کہا تھا اس حال میں زندہ رہو یا تو تم عالم بن کر رہو یا پتہ عالم بن کر رہو یا پھر عالم سے بہت کرنے والا بن کر رہو یا پھر عالم میں دن کی بات سونے والا بن کر رہو اسے ہٹ کے بچ جینا میں مولا صلی اللہ صلی اللہ اس بات پر تمہینی طور پر یہ حدیث مولی دیماغ میں آگے چونکہ لوگ کہتے اساں مولی کللہ کیا کرے گا یہ مولی کللہ کی بات چکر میں مد پڑھا یہ باپی بیری کو سمجھاتا ہے مولی کی چکر میں بڑھے کر نماز پڑھنی پڑھے گی مولی کی چکر میں رہے گا اسلام کی عواز پہنے پڑھے گا مولی کی چکر میں رہے کر نماز پڑھنی پڑھے گی تمہیں بہت خوش کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو میں نماز پڑھنی کرنی ہے دادے کوئے نماز پڑھے گی تم اسلامی حواز پہٹو میں کمپیوٹیشن فیش نہیں کرماؤ گے یقین جانے بھلا ابھی دو تین مہینہ پہلے میں پٹھنے کی چھامہ پٹھنے کی بڑی پسجر قربانی پسجر میں بیٹھا تھا وہاں کے واقع دوست مہینہ پہلے مہینہ پہلے میں نماز پڑھو بیٹھتر ہو کے مہینہ پہلے میں اپنے اخلاف مزاہدہ کہتا کہ اپنے دوستوں کے درگا یہ نماز کے ساتھ میں مالا حضور کے ماننے والا کو دیکھا بڑا بدھرلات تھا بڑا بدھرلات تھا صاحبوں کو میں کہتا تھا کہ وہ نہیں مانا کہ مصافی نیفرنیس ہے کیونکہ کنفر بھی نہیں ہے ہم نے محسوس کیا بھولیہ صحیح کیونکہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی کنفر کوئی کنفرنیشن لگی جنہاں سوئی پڑھت ہمارے سامسداری سلام صاحب کیونکہ سب میں جو ٹوپی ہے اس ٹوپی کو آپ کیا نام دیں گے یہ ٹوپی ملک کی ٹوپی کہیں گے چشلی ٹوپی کہیں گے اشرافی ٹوپی کہیں گے میری نگام ہے پہلی نظر اس طرح جیسے ٹوپی میں جب پڑھتی ہے تو اس کو ہم عام درکتا کہتے ہیں دوسری ٹوپی ہے یعنی دوسری ٹوپی سے میر کھاتی ہے ٹوپی نہیں کھاتی ہے دوسری ٹوپی سے مگر کوئی ایسا ہوگا جو اس ٹوپی سے پہلے ایسا ہوئی کہ سبجوں کے جنہوں پر ایکی رزوی اس سکت میں سرکار ہے محبت کرنے والے اس لئے کنفرمیشن اس وقت ہوگا جب تک میں اس کی تعلیم سے آگ فاظر ہو جائے گی فرنہ کے لئے سے بندوانی نہیں وہ آیا چلا گیا پھر بات نماز پاکے آیا موبائل لے گی کہ میرے کوشہ کہاں آئے تھے کدھر آئے تھے کہاں میں رہنے والا ہوں انڈامان جزیرے کا محمد آیس کا عزام رونی کے لئے میں آیا تھا یہاں عزام تھا آج میں آیا تھا ٹوپی آیا تھا ٹوپی چار بجے ہے اپنے ایرپورٹ جاؤں موبائل مستان ہو گیا تھا اسے مجھے تدر بری میں آگیا میں نے کہا کہ آپ کو امید ہے کہ آپ آئیس بن جائیں کہ ہاں ہاں میری بہر آئیس ہے میرا بھائی آئیس ہے میرا فرنہ آئیس ہے اور میں بھی وہ سانگر عزام دیا ہوں وہ چلا گیا ہمیں آس تک پر اتماع کیا بات آ رہی ہے جو بات اپنی بیٹری سے کہتے ہیں کہ چہرے پر دعوی رکھے گا تو جھرمی نہیں کروائے گا آئیس نہیں باتوائے گا وہ کیسا رکھا ہے جن کی کہیں گا آئیس ہے ایک اچھا جا آئیس ہے وہ آئیس ہے اعزام کے لئے اندوان سے آیا ہے بہر بیٹری آیا اعزام دیا پر بھائی آئیس ہے یہ تو اس کی بات بقت نہیں ہا وقت ہی میں مڈی زمانہ پڑھ کروائے گا اور اگر میں اس قدیل ہی کروں میں پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی جاؤں گا میں دوپر میں جاؤں گا کیا تعلیم ہو جو اگر کسی کے بات داری بھی ہے اوستر بٹو بھی بھی ہے لیکن وہ اٹھانہ کنٹیس جنگی کرتا ہے وہ ہزار کوئی دشمن کی اقزام میں میں آجائے اور کے دماغ میں ہزار یہ بات پہ کرو میں مصطفیٰ کی مولان کو میں کبھی اس جوپ میں نہیں لوں گا لیکن معلوم ہے اگر دیش چلانے والا کوئی انانی اگر بیٹھ جائے تو سارا دیش تباہ ہو جائے گا بہن میں تب میلیشن انانی ہو جائے وہ سارا پینٹ تباہ ہو جائے گا ڈسٹک کا دیم اگر انانی ہو جائے پچاس لاس روپے تھے کہ اگر کوئی چالی دیم پڑ جائے وہ ڈسٹک تباہ ہو جائے گا اس کے بہت سارے ایسام نشن ایسے ہوتے ہیں کہ ہزار کچھ دیماغ پر ہے میں اس کو نہیں ہوں گا لیکن دیش چلانے کی مجبوری میں اس کو لینا پڑے گا قابیت تو کوئی تفن ہوتے پائے گا میری تو کوئی تباہ کوئی پائے گا اور میری کی تابعی میں نہیں رہتے ہیں میری تو سیدے میں ہے میری تو کریم میں ہے جبکہ دستان کا ایک پچاس کا بچہ وہ پڑھتے پڑھتے پاگر جائے باہر سے پڑھ کے انڈیا آئے روڑی سر پیٹا کمنر بن جائے پھر وہاں سے پارلیمنٹ پہنچ جائے پاگرین ٹونس کے وزیرے وزیرے خسانہ بن جائے ایک کی ایسا ہے وہ وزیرے آزب بن جائے لگاتا کس خلطہ ہندوستان کی کمانور سوالیں جب باپٹر منگوہنسی جیسا ایک پہشاہی بچہ وہ چہرے پہ سب پہ پڑھ رہی چہرے پہ کاغی لے کر وہ ہندوستان کے سب سے اچھ بک پہ ملونی کھو سکتا رہا ہے اگر مصطفیٰ کا گھولائیں اگر وہ نبی کی سنتوں پھر عمل کریں اور پارا پارا پڑھا پڑھا کھنٹیں اس کو بھی کریں اُن کی طرح کا پیرا ہو جائے تو ایک سنت ہے کی برکت ملے گئیں اور محنت کارتی کا پیلے پیلے گا تو جہاں دوسری قوم ہے جہاں دوسری قوم ہے وہ دستال میں جس پہ پڑھا پہ ملونیت ہو جائے مصطفیٰ کی نگاہ ہے رحمت کی بہت ہے مصطفیٰ کا بنام اُن سے دست قدم آگے کرنے کی بخصو ہمارے کمزور باباپ نے بچوں کی ذہن کو دل کر دی ہمارے کمزور باباپ نے بچوں کی سوچ نہیں کر دی آنی محمی کے پاس جائے گا ایسا رہنا پڑھے گا ایسا رہنا پڑھے گا اگر تمہیں دوسری محمی کے پاس جائے گا تو تمہیں اسلامی کے پاس پیڑھنا پڑھے گا تو تم مرد آباد کے اُس پروجولتی طرح ہو جائے گا ماباب کی ساری بات ماں نظر ہوئے نہیں ہے اللہ کی ناصر مانی میں کسی کی بات نہ نتکفائی اسی حق تک جو شریعت سے نہ تکرا ہے اور شریعت سے جو بات ماباب یہ تکرا جائے یعنی ماباب سانیب آگے کے چلو ماباب نے نماز چھوڑ دو ماباب کی بات نہیں مانی جائے گی ماباب کو قادی وسلم دیا جائے گا ماباب کی توقع نہیں کی جائے گی ماباب کافی کیوں نہ رہے ان کی اُزت ضروری ہے ازت کی جائے گی لیکن ماں باپ خافی نہ کر گئے وہ دوست کرنے کا ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی اگر ماں باپ نماز نہ پہنے کے لئے کہیں ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کی اس طرح پر کوئی فرق نہیں آئے گا نہ گالی دینے نہ ہے نہ مار نہ ہے نہ ان کی توحیر کرنی ہے اندتہ کوئی دن نہ فکمانی کرنے کا ہے خدا کی تو وہ بات نہیں مانی جائے گی ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی ذرا اون چیزو یہ کہ وہ میں بار بار تقریب میں ایسا اکثر کہا رکھتا ہوں کہ وہ نوجوان پر جانتوں جو نوجوان ایک الگ پتھی کھانے کا نوجوان وہ مراد آباد کی سمجھ بھی ترکیل نہیں کرتا آلیویں کے ساتھ جاتے آتے نماز سے آلی ہو گیا آلیویں کے پاس بیٹھے ایٹھے داری کا دادر میں لگا سنتوں پر تعاویٰ بن گیا اگر کوئی حضورت ہے جن کی عام بڑی ہے جن کا چھتا گورا ہے جن کی نام لبی ہے وہ تعاویٰ لکھنے کے بعد تفسورت نہیں ہو جائے گا تعاویٰ لکھنے کے بعد عورت حضورت تک میں لگتا ہے اس لئے کہ حضورت کی سنتوں پر عمر کرنے سے آتیلتا چہرہ حسین ہو جاتا ہے جو سنتوں کو ترکل کرتا ہے وہ جہنم پڑھائے گا اس دنیا میں اس دنیا میں سنتوں پر فیضات سے محلوم رہے گا پیشمار بیمانوں سے قریب رہے گا تبیموں اور کونٹوں نے کہا ہے جو تعاویٰ منڈ آئے اس کا بیٹا گھنڈ آئے اس کا پوتا گھنڈ آئے اس کا بیٹا گھنڈ آئے یعنی سات نصر تک لگتا ہے جو تعاویٰ کو مونتا رہے گا آٹھویں نصر جو پیدا ہوگی کوئی نام بردوں کی پیدا ہوگی آٹھویں نصر ہجروں کی پیدا ہوگی نام بردوں کی پیدا ہوگی اس لئے کہ تعاویٰ کے بعد کے ساتھ قوت بردانگی کا بہت گہرہ دیتا ہے جس کے سر کے بعد پر جائیں آٹھو میٹھیں اس کی قوت بردانگی کھڑ جاتی ہے اور جو تعاویٰ شکھنجہ پیدا ہوا ہو وہ آمکہ پر قوت بردانگی سے محروم لیتا ہے یعنی اس چہرے کے پاس سے قوت بردانگی دا کہنا جس طرح ایگرہ دیتا ہے آجو گھنڈ آئے اس کا بچہ گھنڈ آئے اسے تبیہوں نے کہا ہے کہ آٹھ نصر کے بعد جو نصر پیدا ہوگی وہ نام بردوں کی پیدا ہوگی اس لئے ہمارے طرح بیان کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تیامت کی جو نشانی ظاہی ہونے والی ہیں آج اس کی چھلت آمکہ پر آتے کی جازت بھی ہے یعنی چون چوراہی پر اور پاکہ پر بردہ چلنا مرمہ اور اور پاکہ آپس میں افطلال کرنا ہاتھ پکڑ کے چلنا ان کے کانتے پر ہاتھ رکھ کے چلنا ان کے سر کے بعد کو سہلاتے پر چلنا ان کے مدد پر ہاتھ رکھ کے چلنا لوگ ہیں یہ بھی آیا ہے جو کام تر آئی کا تھا وہ کام چوراہی پر کر رہا ہے جو کام آپس میں دارتا تھا یعنی میاں گیرین کے سمبت کا وہ کام تر کے مطالعے پر کر رہا ہے یہ دو وڑی کے پیشتے کی بات کر رہا ہو جو تھی لیتا پیشتہ ہے وہ ایسا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے اس قدر حیاء کام خاتمہ ہو جائے گا کہ جو چوراہی پر جس طرح پتہ تکیہ کے ساتھ صحبت کرتا ہے اسی طرح مرم اور پتہ کے ساتھ چائے کی دوکان پہ پان کی دوکان پہ راستہ جاتے پنیل پہ ٹرین پہ جہاز پہ بس پہ کار پہ یعنی اس کو کوئی ایب نہیں سمجھے گا آیا ہے جنہ حدیث کا اگر اس سماع میں میں ہزار آدمی کے سامنے کوئی امسی عورت کے ساتھ سنا کر رہا ہوگا کوئی اگر کہنے ہی ایسا ترمہ ہی تھا تو اس دیوان کے پیشے ترمہ ہوتے وہ اس سماع میں تصدیت ہوگا وہ اس سماعے کا ولی ہوتا جانے کی جانا کہنے والا بھی کوئی نہیں لے جائے گا کہ یہ کام کوئی اقلت کام ہے یہ کام کرنا ہی تھا تو دیوان کے پیچھے کر لیں اگر کوئی لاتھوں میں ایک آدمی ایسا تہ دیا وہ اس سماعے کا بندیو پسندات ہوگا وہ اس سماعے کا ستیت ہوگا کیا مطلب جیسے ابھی دپڑتہ ہٹا ہے اسی طرح تر ویسے کپڑا ہٹے گا جیسے ابھی آپس پر ہاتھ گو ملاتے ہیں آپس پر چنمہ چاہتی ہوتا ہے اسی طرح کل صحبت ہوگی کوئی بول بھی حالہ نہ ہوگا کہ ایسا کرتا کیوں ہے جیسے کھنی اور کھنی کا عادت مدامل ہے جیسے چین سرکی شک عادت مدامل ہے جیسے بے تھرکتی عامی کے عادتیں سانلہ ہوگئی ہیں اسی بے تھرکتی کی وجہ سے اس خوشٹر تباہ ہو رہے ہیں اور لگتیوں کا حوشٹر ریب کا اٹھا بڑا آ رہا ہے ہندوستان کے ناس خانے دہلی وہ اٹھا بڑا ہوتی جا رہی ہے یعنی نو خانے آفارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ ریب میں پروٹیکشن فورٹ آرپی اپ کے موجبانوں نے اکیلی سفر کرنے والی ایک لگتو کی عادت کر دیا پھر اٹھا بڑا خبریں آ رہی ہیں ایک خانے دارے میں ایک پناہ لگتی کے ساتھ ریب کر دیا خانے میں ایک فریاد میں کے کونچنے والی عورت اس کے ساتھ خانے کے چنگلیوں اخدام اس کے ساتھ سینہ دیا یعنی اب جب سرکشاہ کرنے والا وہی عورتوں کے عورتوں کی والا بن جائے تو سرکشاہ کے والے لگتاں سوٹ بائے گا ہندوستان کے اخبارات میں روستان ایک میں ایک خبر ہے کہ فلانے دیت گیا فلانے دیت گیا یعنی ریب کی چپرہ سے اخبارات پٹے رہنے ہیں کیا بیغار کی خبر ہے کیا تحرین کی خبر ہے کیا پنگرین کی خبر ہے ہندوستان کے نیتا پریشان ہے تاکہ اس کا روک کا کیسے جائے روک کا کیسے جائے اس کے روک میں کیلئے کسی آدمی کا خود ساتھ کا تاروں ریب کو روک میں میں ناکہ بہتے گا اخنی کا مہر سیکنگ پر ریب کا کیس رچ ہوتا ہے ہندوستان میں ہر تین مینر کے بعد ریب کا کیس رچ ہوتا ہے اس کو روک میں کیلئے کوئی نوسخہ نسخہ نہیں ایک ہندوستان ہے وہ نوسخہ ہے نوسخہ ساتھا وہ کانونے پلتا موسیقی 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 ساتھ ساتھ سال پہلے اس شہر میں نے واپنا پیچھ آیا تھا شہر صدون کے آبادی چار آزار ساتھ ساتھ پہلے چار لافت آبادی تھی ہتھر کی پوش آلی تھی اس پوش آلی نے اسے برچرد بنا دیا تھا شیطان نے آکے سکھایا کہ اور مہمانے والے مہمان کے بارے شہر میں کسنا سے آکے ہیں اگر کچھا آتا ہے کہ مہمان نہیں آیا پھر مہمان کے ساتھ اکلا پاسی کیا کرو شیطان نے سب سے پہلی بار دنیا میں ایک مرد سے مرد کیسے میں نے وہ میر کیوں نے ان کو بتا دیا اپنا پاسی قومی سٹڈپ آتی ہو گئی اپنے عورتوں اور اپنی پیڑیوں میں دلچسپی رہی دلچسپی لینا بند کر دیا آنے والے مہمانوں سے اکلا پاسی کر کے کر کے اکلا پاسی کی رسیہ وقم ہو گئی یہاں تک کہ اللہ رب پوری صدقہ آزار نازل ہونے لگا ایک فرشتہ آیا جنابِ نوت علیس سلام کے گھر میں مہمان کی صورت میں نوت علیس سلام کے گھر وہ اس تاری کوئن کے لگوں نے کہہ لیا کہا دو مہمان یرے حوالے کرو یعنی جب بھی کوئی مہمان آتا تھا وہ اس مہمان کے ساتھ پس گئی کیا کر دیتے والوں جب نوت علیس سلام کے گھر جاں خوضر آجمان کی صورت میں مہمان آئے وہ ہر کوئی کا گھر کر لیا نوت علیس سلام کیا کہ اے میری خوام یہ ہماری پیٹیا ہے یا اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا ہے ان عورتوں سے تو شادی کر جو کھان کوئی نہیں کرتا ہے وہ کھان کو کیوں کرتا ہے اللہ کے حساب کو تم کیوں دعوت دیتا ہے کہا مجھے کچھ نہیں مجھے مہمان میں لے حوالے کرو ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہم جو پرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے یوں تری سلام خبرہ بے میرے مہمان کے ساتھ یہ میری قوم کے اوپر تنیسی کریں گے وہ خبرہ بے جنابی دیبراہی علیہ السلام جو حسین فصیل و جمیر ماجموان کوئی صورت پایا تھے وہوں نے کہا اے اللہ کے پرنام پر آپ درمت خبرائیں پر یا لوگ میرے قریب ہی آ پائیں گے ہم لوگ اللہ کی طرف سے پھیجے گئے ہیں اب اس پر اعظام ناظرین میں پھیجے گئے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہے ایسا خطرنات کا اللہ نے اعظام کو دعوت دیا ہے ایٹی نیچرل کام اوپران کی یہ کام جو ہم انسان کو شبھائی دیتا اس کام کی طرف اس کام کے لوگوں نے نیچرل لائے گی ہے اور یہاں تک کہ اوپران پر زلگی دیا ہے بہترس کے اوپران پر تریب ناچا کے مردوس اکلام بازی کرنا اپنی عادت سانیہ بنا لیا ہے اب اس مند تیس کے اتباہوں پر بات کرنے کے لئے اللہ کی طرف سے اعلیٰ آئے ہیں جناب علیہ السلام نے کام کے آزاد کب آئے گا کہا صبح کے وقت میں آئے گا اب جناب علیہ السلام کہتے ہیں علیہ السلام صبح کے پری یعنی کیا سکتہی نہیں ہے گا یعنی صبح میں جزار کرنے لگے صبح ہونے سے پہلے اللہ کو اکسر نے کہا میرے پہنمبر شہر چھوڑ کے باہر چلے جاؤ آپ نکلیں آپ کی بیٹیاں بھی ساتھ گئیں آپ کی بلی بھی ساتھ گئیں میں بلی کے فیلیہ پنی کام کی محبت کی وہ پاک سے اندر بھی رکھتی تھی اسی محبت کی بھی رکھت اس کی موپوری موپوری یعنی جنب علیہ السلام کم سے باہر نکل گئے جہاں پہ چھوڑی نے پورے ستے کو پڑھے اٹھایا چار ناب کے آبانی پر کچھ طبر اس شہر سرم کو آسان کی طرف لے گئے حدیث پہ آیا ہے اس خطر آسمان کے طریب گئے یہ برد کی آہا آسمان کے فرشتے سننے لے گئے یعنی آسمان تک لے گئے پھر وہاں سے سمین کو پڑھ دیا سارے لوگ سمین میں پیس گئے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَمْ تَرْمَا عَلَيْهِ ہم نے اس طرف پہ پتھروں کی بارش کر دی پتھروں کی بارش ہو گئی سمین پلندی گئی سارے لوگ پیس گئے ایک ایک پتھر اس کے سر پیدا کے لگتا تھا خصف کا نام تک تک پر لٹکا ہوا تھا چار ناہ کی سارے آبادی سمین میں پیس گئی پتھروں کی بارش کر دی سمین پلندی گئے نیوت علیہ السلام پر نمبر ہے ان کے بیوی بولی ہائی میری قوم جب آزام نارکی نہیں پتھروں کی بارش ہو گئی انہوں نے کہا ہائی میری قوم قوم کی محبت میں وہ بھی پیس گئی ایک پینا بھر کی بیوی اپنی قوم سالی قوم محبت سامی برگ دی وہ بھی اس آزاد میں پیس گئی اس پر ایک پتھر آیا وہ وہیں پھیر ہو گئی جب ایک پینا بھر کی بیلی کافرہ بن گئی ایک پینا بھر کی بیلی اپنی قوم کی محبت مرضتر ووارت ہو گئی تو آل کسی مولنی کا بیٹا کسی فیر کا بیٹا کسی خواسم میں صاحب کا بیٹا اگر وہ خاصل وفاجی ہو جائے اگر وہ اپنیس ہو جائے اگر وہ اچھے اللہی ہو جائے آگر وہ بکل نہ ہو جائے اس منچوکنے کی بات نہیں ایک پہنمبر کی بھی کافرہ ہو گئی لوگ امرو علیہ السلام وہ پہنمبر ہی نہیں پہر نبی ہی نہیں پیر رسول ہے رسول ہی نہیں اولم اظم رسول ہے یعنی صاحبی عصیمت رسول تیر سو تیروں میں پانچ بلند مردبہ رسول ہیں ان پانچ میں سے ایک مولی صلاح ہے جب انوالعظم رسول کا بیٹا کافی کا کافی بہا آپ کہتے ہیں ایک کلمہ کو کشتی میں سوار ہو جاؤ گی وہ کہاں نہیں میں کوئی ایک کلمہ نہیں بہوں گا میں کسی پہار کی پناہ نہیں دوں گا آپ سکھاتے رہے ہیں آج کوئی گروہ بچائے گا سوائے اندار کے مہر وہ نہیں مارا فعال بین حبال موت موت فائی ہوئی کہ انوالعظم رسول کا بیٹا خالتِ کفر میں اس دفعان میں درد ہو گیا اس سیلاح میں ٹوب گیا خالتِ کفر میں مر گیا جب ایک اونالعظم رسول کا بیٹا کافی ہو گیا اگر صحابی رسول کا بیٹا فاصل ہو جائے صحابی کا بیٹا پلید ہو جائے ایک صحابی کا بیٹا فاصل ہو جائے کہ اس کی خشا سے اپنائی میں ان کے خراب کرتا ہے اپنائی میں جو قدے میں ڈھالکا ہے کہ باق صاحب و صاحبات ایسا تھا ان کا بیٹا ایسا ہو گیا میں کہتا ہوں یہاں مصور کا بیٹا کافی ہو گیا ایک صحابی کا بیٹا فاصل ہوا تو اگر قاتل ہوا ہے اپنے فسر کی وجہ سے ان کے باق پر کوئی اقزام بھی آئے گا جیسے نو علیہ السلام کا بیٹا کافی ہوا ان کے باق پر کوئی اقزام بھی آئے گا اسی طرح یقین جیسا فاصل ہو اگر اسے قاتل ہوا ہے ان کی وجہ سے جنبی علیہ مرآل یقینی سب پر کوئی خطر بھی آئے گا اسے حضرت بیٹا ملتا ہے کہ باپ اپنے اپنے مر پر جلنا چاہے بیٹا کو ہساں سے جہنم جائے اس لیے باپ کو دیکھ کر بیٹا بھی اللہ سے درے باپ بھی اللہ سے درے بیگی بھی اللہ سے درے شعر بھی اللہ سے درے اس پاک سے پتا چلتا ہے کہ سب کو اللہ سے درنا چاہیے جاگوز کا بیٹا ہے پتول کا بیٹا ہے صحابی کا بیٹا ہے یہی اسلامی فکر ہے کسی کے بھائیوں سے کوئی نہ بیکھا رہے سب اپنے اپنے حساب سے اندر سے پیٹا رہے یہ کہانیوں کے پیر سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب قوم کا فرمان ہو جاتی ہے جب قوم پاچی ہوئے کر دی ہے تو اللہ رکولی صدر اسی طرح اپنے آزام نازل کرتا ہے کہ ایک قوم پاچی وہ خطرناک بطفیلی ہے خطرناک برا قوم ہے جس پر ایک قوم کو تلاہوں ترمان کر دیا گیا ہے اس لئے اسلام اس کی مصمت کرتا ہے مسلمان اس کی مصمت کرتے ہیں مسلمان اپنے بار بچوں کو پیغام دے دی خبردار اس طرح کے فیصلے کو کبھی خاطر ملنہ لائے اس کا فیصلہ وہ تسلیم کریں ملن اسلامی نوکتے نظر سے ہمارے لئے وہی فیصلہ قوم ہے جو فیصلہ خطا کا ہے اور مصطفہ نالے تکبیر نالے تکبیر نالے رسال نالے رسال بیغام اسلام ایساEs ایساہ تکبیر تو سبباللہ مولوی اور عالم کے قریب ہونے سے بیٹا تواہب روات نہیں ہوتا ہے بیٹا اللہ سے قریب ہوتا ہے بیٹا مصطفہ سے قریب ہوتا ہے بیٹا ہی بیٹا صحابہ سے قریب ہوتا ہے بیٹا شریعت سے قریب ہوتا ہے اس لئے وہ باپ دشمن ہے اپنے اولاد کا جو اپنے بے کون کو عالموں سے تلہ لہنے کی تعلیم دی وہ بے کا دشمن ہے اپنی اولاد کا جو اپنے بچوں کو دین کے رہنماؤں سے پور رہنے کا پیکام دے ہاں ہاں سامان میں اچھے لوگ بھی ہیں سامان پچھا پورے لوگ بھی ہیں جس آجت کو دیکھو کہ یہ صرف دقوہ پر حیثگاری سے دور شریعت سے دور یہ صرف گرگیٹر ہے یہ صرف نپاس ہے اس سے اپنے بچوں کو دور 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 رہنماؤں مگر جو شریعت کی بات کریں جو شریعت پر حمل کریں جو پر مسئلہ سے رہے تو قرآن سکھائے در سمر رہے تو قرآن سکھائے جمعہ کے ممبر سے قرآن سکھائے مصطفیٰ کا پیکام دے ان علموں کے طالوں سے آیا ہے ان کو اپنے لئے اس لئے حیات سمجھ رہا ان کی صحبت کو اپنے لئے قاسم سمجھ گا اس سے جو ہٹ کے رہا وہ تباہوں پر بات ہو جائے گا علمیں دین اس رکتس اشتی کا نام ہے حدیث مایہ ہے جب قرآن سکھانے والا حدیث سکھانے والا علم جب راستے سے چلتا ہے نہ رہے ان کے پاس مقام نہ رہے ان کے پاس گاڑی وہ رہے قرآن کے مقام پہ وہ پہلے ٹوکی چپن ان کے کپھر ہیں پہمت والا ان کے پاس رہے سائد ہوئی وہ چاہے پہدن اگر وہ فاتحی آلی میں ربانی رہے تو ان سے ملاقات کرنے کے لئے آسمان سے فریشتہ ناظر ہوتا ہے آسمان سے فریشتہ ناظر ہوتا ہے وہ آئی جب راستے سے چلے تو حدیث کا مصہم آپ پہ پہنچ رہا ہے ایک آئی جو لوگوں کو بھلائی کی ماں سکھائے وہ جب راستے سے چلتے ہیں تو سمیر اور آسمان کے دردان کی ساری چیزیں ان کے لئے پپشش کی دو اثر دی ہیں جہاں تک سوراکوں کے جوٹیاں اور پانی میں مچھلیاں وہی کے لئے دعائی مفردہ کر دیا ہے جو مہام اس کی نواب مہام کو حاصل لہی ہے جو مہام کسی پرخان منتری صدر جنگوریہ کو حاصل لہی ہے وہ مہام مکتب میں قرآن پہانے والے کے آدمی دین وہ حاصل ہے کہ فریشتہ ان سے مضافہ کریں فریشتہ ان کے لئے دعائی مفرد کریں اس لئے آدمی دین جو فلکر کی بات کرتا ہوں جو میں پیسہ کمانے کے لئے حمد چکانے کی بات کرتا ہوں وہ آدم جو سریمہ دیکھنے کی بات کرتا ہوں وہ آدم جو نیر چلانے نیر چلا کر گھنگی تسلوں کے دیکھنے میں شوق جگاتا ہوں اس سے اسی طرح آدھو جس سے تم صاحب سے پاک دے ہو لیکن جو آدم مصطفیٰ سے قریب کرنے کی بات کرتا ہوں جو اللہ پوری صدر کرام کو پڑا دا کر اللہ سے اللہ کی معرفت قنور دین میں چکانی کی بات کرتا ہوں وہ آدم جو صحابہ اہلِ بیت کا پیغام دیتا ہوں وہ آدم جو تمام غلط مصابق سے ہٹ کر مسئلہ کے اہلِ سنت و جناب مسئلہ کے عالی حضرت پر مصطفیٰ پر جنگے کا پیغام دیتا ہوں اس عائلِ دین کے پاو کو دھوکے پینے گا اس لیے کہ کعوروں پر کمانے کا فرمولہ اور دنیا کا دنیا میں جائے گا اور یہ جنتی فرمولہ اس پر عمل کر کے یہاں سے لے کہ جنت تک مصطفیٰ پر آدھو جنگے کا فرمولہ جاری اس دنیا میں یہ کامیان اور آخر کی کامیان بھی اس فرمولے پر جنگے کے بات ملے گی اس فرمولے سے جڑا ہوا ہے اس لیے تو عالم بن کے رہے یا عالم بن کے رہے یا مستمی بن کے رہے یا عالم سے محبت کرنے والا بن کے رہے عالم سے چھڑنے والا بن کے بات رہیے گا سرکار کریم نواز رضی اللہ تعالیٰ ہوں کے ملک کو ساتھ پہ یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا کھر کے لوگوں نے ہزار کوشش دی کہ ان کے چہرے کو قبلہ کی طرف دھماد ہے اس لیے کہ مسئلہ اسلامی یہی ہے جب کوئی مرنے کے قریب ہو جائے جب اگرہ ہر شروع ہو جائے بات اللہ نکل جائے خورم اس کے آن کو بند کر دیے جائے اس کی اہمویاں صدی کر دیے جائے ان کے چہرے کو قبلہ کی طرف گھپا دیا جائے اس طرح سے جو مسئلہ ہے اس کے تحت لوگوں نے ان کے چہرے کو قبلہ کی طرف گھپنا چاہاں مہون کا روح قبلہ کی طرف سے پھر جاتا تھا کئی بھان کو اونٹ ڈرائی بھی مگر چہرہ قبلہ کی روح ہوا نہیں قبلہ کی سبت میں ہوا نہیں ایک آباس حیب سے آئی وہ آباس یقین کہ تم ہزار کوشش کر اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کبھی نہ ہو پائے گا اس لیے کہ سندہ کی حرم جب اسی آلیم کو دیکھتا تھا تو نفرت سے اپنا چہرہ مور لیتا تھا جب یہ آلیم کو دیکھتا تھا تو تحرمی کا ازرائی کہتی کہ آگ کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ کھوان لیتا تھا جو سندہ کی حرم آلیموں کو دیکھتا چہرہ کھواتا رہا آج ان کا اچھے سا قبلہ کی طرف کبھی نہیں ہوگا ان کے چہرے کو قبلہ کی طرف سے کھوان لیا گیا ہے کیا مطلب پچاسو کرو کی چائداد رہ جائے دوریا میں پچاسو کرو کا بندہ رہ جائے دوریا میں مرنی کے بعد بھی ان کی محبت کام آئے گی جو ہمیشہ مسلمہ احلی صلی اللہ کا کام کرتا رہتا ہو قرآن حدیث کا پیانا کام کرتا رہتا ہو یعنی کی وجہ ہے کہ اسی متے دین کے احوص میں آج اس گئے گزرے محام ہے جن کی طرقہ کا سزار پر مہانہ ہے آج ان کی طرقہ کام طرقہ کے بابیوں میں ان کے چہرے کی ہنگاری آپ دیکھتے رہے موستر پر بائی کافی ٹوپی موستر پر کوری ٹوپی چہرہ پر ایسا نور پرستا ہے جیسے کہ ان کے چہرے پر فرشتہ بھی رسل رہا ہو چہرہ ہرام بھنا رہتا ہے جبکہ ممبر سے کتاب کرتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی بادشاہ ہے جو ریعہ کو کتاب کر رہا ہے کوئی جنرل ہے جو اپنی فارس سے کتاب کر رہا ہے پیریسٹر کا پیٹا ممکہ سے پڑھ کے آیا ہے ان نیچے رہے گا مزگور کا پیٹا جو مصطفیٰ کی حدیث پہا ہے وہ ممبر پر چاہ جاتا ہے وہ ممبر پر چاہ جاتا ہے پیریسٹر کا پیریسٹر پیٹا وہ نیچے بیٹھا ہے مصطفیٰ کا پیغام سناتا ہے وہ ممبر پر رہے تو حضور کی حدیث سنائے مصطفیٰ میں بیٹھے تو حضور کی حدیث سنائے وہ جنسے ملعید مصطفیٰ کا پیغام سنائے تو بندلے میں مصطفیٰ نے دعا دی دی ہے حضور فرماتے ہیں مصطفیٰ کا پیغام سنائے ہیں وہ لوگ جو ماہانہ دس کروڑ روپے کبھاتے ہیں وہ لوگ جو کا گھر پچیس سو کروڑ کا بھنگلہ جس کے پاس ممبئی میں موجود ہے وہ لوگ جو امریکہ کا بھی لیٹ جو کل تک دنیا کا سب سے پاہ ماردار تھا وہ لوگوں کے پاس آئے گھروں کا بھنگلہ ان کے پاس آئے گھروں کی سمکتی مگر چہرے پہ ایک انجانہ سا گم آنی رہتا ہے ان کا دل ہمیشہ ہلتا رہتا ہے اس ادبال کی سرمے میں اول نمبر پہ میں آیا ہوں آنے والا صاحب میں کھڑ کے سیکنڈ پائیدان پہ نہ چلا جاؤں اسی سرمے سے وہ چور رہتا ہے وہ آجانے جو دنیا کا سب سے اول نمبر پہ رہا ہو سب سے پڑا پیسہ والا اب اگلے سال کے سوچی میں اس کا نام پاک میں نمبر پہ چلا جائے وہ اپنی دیشتی سمجھتا ہے وہ اپنی توہین سمجھتا ہے اور سارے لوگ خودشی کر کے مر جاتے ہیں ان کے چہرے پہ ہوایاں ہوتی رہتی ہیں وہ پان کھا کے کھڑکا کھا کے وہ سارے مکاف کر کے اپنا چہرہ حسین مناتا ہے لیکن چہرے سے خم ساپ چھلگتا ہے چہرے سے خم ساپ چھلگتا ہے ان کے خرموں پر کے مقام کی دیواروں سے اپنا سکرانے کی آنگ کی آواز آتی ہے آپ نے نہیں دیکھا جو ہندوستان میں بہت بڑا پیسہ والا تھا وہ مالیہ پھا کے ہندوستان سے باہت ہندوستان سے بھا گیا کتنی سلطکتی میں سوائی ہوئی وہاں نیرہ پونی جو پہنکہ لے کر کے ہندوستان سے بھا گیا ہندوستان میں عصت کے ساتھ رہتا تھا عصت کے ساتھ شہر میں چلتا تھا لیکن آدھا بیدیش بہن آدھا فورن بہن ہندوستان کے سواسان اسے دیش کا فرولہ کہتا ہے اسے لیوٹیرہ کہتا ہے اسے ایمان اور قطاع کہتا ہے دیش کے پینک کو جھوٹا کرنے والا ٹھوکے پاس کہتا ہے بہت مدد کس کام کی اسی طرح سارے دولت پر جنہوں نے دلت قریبے سے دولت جبا کیا ہے یا صحیح طریقے سے بھی محنم کریں پھر بھی انہیں بھولتا کا کم سکتا ہے کہ آج کوئی ہے کچھوڑنا کا ہو جائے یہ سبوں کے چیرے پر ہوای نہ اُڑ رہی ہے کیوں نہیں اُڑائیں سا آقا اے توجہانی آخری حج کے موقع سے واضی ایک مینا سے ایک تقریر کی تھی سردار اے توجہانی کہا تھا جو اپنے پیچھے کھیل کا کم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کا تفریل سمیتا ہو جاتا ہے اور جو اپنے پیچھے دنیا کا کم لگا لیتا ہے اللہ اُن کی لگا کے سامنے مسلسی کا تردازہ کھول دیتا ہے وہ پیسہ کماتا جاتا ہے وہ مہا کی کاری ہوتا چلا جاتا ہے اس کی پھیاس میں پھوچھتی ہے ہوں 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 ہ بجے تین کام لگا لیتا ہے جنب کی فکر لگا لیتا ہے مصطفا کی محبت اپنے سینے میں داخل کر لیتا ہے اللہ ربولی صدقی معرفت اپنے سینے میں داخل کر لیتا ہے وہ جنب کی تیاری کرتا ہے وہ حرام و غلام کے دنگانی امتیار پیدا کرتا ہے وہ انشاء درتا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جنب کی بطلاشی رہے وطن آئی مرحیتوں بھی اللہ سے درے ومندے مرحیتوں بھی اللہ سے درے وہ پتیش بڑھے تو بھی اللہ سے درے وہ پانچ ستارا خویتر بڑھے تو بھی اللہ سے درے وہ کسی جنگل بڑھے تو بھی اللہ سے درے وہ اپنے کھر بڑھے تو بھی اللہ سے درے ہمیشہ جنب کی بار آخرت کی بار مرنے کے بعد احساب و کتاب کی بار جو اس ذکر میں جیتا ہو وگر کسی کو جنبی دیکھنا ہو وہ دیکھ لیں کہ جنب کی طلب کس کے پاس ہے کسی کو خوطہ والا دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو دیکھ میں کون خدا کی معرفت کے نور کے حصول کے لیے پریشان رہتا ہے یعنی جنتی کے بارے میں آپ دواہ رہیں جس کو جنت کی فکر ستاتی ہو جس کو خدا کی معرفت کے نور کا حصول اسے شہر پر شہر پر جاتا ہو اسے لوگوں سے دعاوں خیلانے پر مجبور کرتا ہو تو آپ کے جنتی ہونے پر دواہ ہو جائے ان کی طلب یہ بتاتی ہے کہ جنتا پھرتا کوئی جنتی ہے کسی شکت کی حصاب ہے جو جنتا پھرتا جنتی ہے یعنی اس کا شوق بتاتا ہے یہ جنتی ہے وہ کہاں ایک کے مکان میں رہتا ہے بادشاہوں کے لیے قابل رشت ہو جاتا ہے وہ کسی پھوڑ پاس پھر سو جاتا ہے وہ بادشاہوں کے لیے قابل رشت ہو جاتا ہے اس سے حد کے جو جیے گا اس سے حد کے جو جیے گا اور یہ کہے گا کہ میں جو دعا اللہ سے کروں اللہ منی دعا قبول کر لے ایسا نہیں ہوتا ہے میں جیو شیطان کی طبیعت کے مطابق اور دعا قبول کریں رحمان ہماری طبیعت کے مطابق جو میں کہوں اللہ میری دعا قبول کر لے میں جیوں فیلم کے ایکٹر کی طرح اور میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے میری ماں پہنے بیٹھیں جیت کرینا کی طرح اور پھر وہ جو دعا میری ایکٹر کی طرح برما میں آسانی ہو جائے فلسطین میں آسانی ہو جائے یمن میں آبادی ہو جائے ایران کو افغانستان میں عمل پیدا ہو جائے ایسانی ہوتا ہے جو جیتا ہے فیلم کے ایکٹر کی طرح جو جیتا ہے گرگیٹر کی طرح جو جیتا ہے شیطان کی مرزی کے مطابق رحمان اس کی رحمتوں سے وہ دور رہتا ہے اور جو جیتا ہے رحمان کے شریعت کے مطابق جو جیتا ہے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق وہ بھرے ہی اکران نہ کریں اس کے جینے کا انداز مصطفیٰ کی سنت تو لیے ہوئے رہے وہ رہے کسی تنہائی میں سکتوں کا باطل اس پر ٹوٹ کے آتا ہے مگر سنتوں کے عمل کی برکت ہے ان تحدوں کو چھان دیتی ہے سنتوں پر عمل اس کو خدا کی عذاب سے بچا دیتا ہے پھر ہاتھ اٹھے نہ اٹھے یعنی شیطان کی طریق مطابق جننے والا وہ خانے کعبہ کا حینار کھان کے دعا کریں اللہ اس کی دعا کو رکھ کر دیتا ہے اور رحمان کے مطابق جینے والا وہ اپنی مغنی کی مسجد میں دعا کریں اس کی دعا خابے اجابت سے تک راتی ہے ان کی دعا ہندوستان میں ہوتی ہے اس کا فائدہ مارگیوں عجب کے شہروں میں مطابق ہو جاتا ہے یعنی جو اللہ پولیس زد کے شریعہ کے مطابق جیتا ہو اس کا حصر اس کا حصر ملکوں کے ساتھ اس کا حصر فریشت اس کا حصر صالحین کے ساتھ اس کا حصر شہدہ کے ساتھ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے چینے والا جنرد تو بہت دور کی بات ہے اس دنیا میں عمل کی زندگی سے محلوم رہے گا سچی خوشی سے محلوم رہے گا ان کا چہرہ حریانی سے دور رہے گا ان کا سینہ ان کا سینہ سچی اور قائمی خوشی سے محلوم رہے گا یہی وجہے کہ آج دنیا پر میں جب میں آنکھ اٹھا کے دیکھ رہا ہوں کیا حریر کیا آمی سبھوں بے شمال کو جھنوں بے شمال تفقلات پر جو لوگ دوے ہوئے ہیں صرف ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ آدمی فتحوں کی زندگی گزارے شریعتوں کی زندگی گزارے آخرتوں کی زندگی گزارے اللہ حبور زد کے فرمان کی مطابق اس دنیا میں زندہ رہے پادشاہات ملے نہ ملے پادشاہات جیسی سچی خوشی اللہ تعالیٰ فرما دے گا وہ اثر سچی خوشی کا تعالیٰ دل سے ہے اور یا دل کو جم تک دل کی خوالات نہ ملے اس وقت تک یا دل مطمئن نہیں ہوتا اللہ پر سکر اللہ تک بائم القلوب جو اللہ کے سکر سے دلوں پر اتنا پہنچتا ہے تو خدا کی زندگی گزارنے والا اس دنیا میں بھی امرو امرو کی زندگی گزارتا ہے اس سے ہنٹ کے جو جیے گا خدا کی شریعت سے بغاوت کر کے جو جیے گا جو اولیو سالحیم سے ہٹر شیطان کے مطابق جیے گا اس کا انجام کیا ہوگا یہ دنیا آخرت کا فینومینل ہے یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ آخرت کی چلوگی نہیں ہاں ہے یہاں پنوں کو سزا دی جائے گی ہے تاکہ لوگ چھان لیں کہ آخرت میں پنوں کو سزا دی جائے گی یہاں اچھے لوگ کو انعام پیتا ہے تاکہ لوگ چھان جائیں کہ جنت میں جو انعام ملنے والا ہے اسی انعامات کے چھلت اس دنیا میں عزت کی صورت میں شہرت کی صورت میں حدیل عزیزی کی صورت میں اللہ ربولی صورتہ فرما دیتا ہے یہاں اچھے لوگوں کو انعام یہاں ملتا ہے مقبولیت کی صورت میں حدیل عزیزی کی صورت میں ان کے باتیں فیسال بھی گھونوں سمانوں پر ان کے چلچے کی صورت میں اور جو اللہ ربول عزت کے مذہب سے بغاوت بول لیتا ہوں جو اللہ ربول عزت کے پیغمبروں کے جلافندگی گزارتا ہوں جہنم کی آگ میں تو وہاں جلے گا اس دنیا میں اللہ اسے جلاتا ہے الجھنوں کی آگ میں بے عصتی کی آگ میں رسوائی کی آگ میں تقاہی اور پرناہی کی آگ میں اس کو جلاتا ہے اب میں اپنے تقریل کے عورمان کی طرف لوٹ رہا ہوں بس صرف دو باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس دنیا کا قانون نہیں ہے اللہ کی صحیح نے اللہ کی صحیح نے اللہ کی صحیح پولیرٹی یعنی جو اپنا جیوان اللہ اللہ کے سمجید کر دیتا ہے اللہ کے لئے وقف کر دیتا ہے اللہ اسے شہرت دیتا ہے اللہ اسے پنگوریت دیتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اللہ اسے اس دنیا میں اس دنیا کی عزت کی چھلت عطا کر دیتا ہے تاکہ لوگ جان جائے کہ اللہ کے لئے جو جیتا ہے اللہ کے لئے جو مرتا ہے جو اللہ کے لیے بطن چھوڑتا ہے جو اللہ کے لیے چائز خواہشاہ ترگی کر دیتا ہے جو اللہ کی قاتل دنیا کی تمنا پر پاؤں کے لیچے روند دیتا ہے اللہ اسے عصد کیسے دیتا ہے اللہ اسے مکولیت کیسے دیتا ہے آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم کے فرق ورق میں گاہے و گاہے جناب رحمہ علیہ السلام کی کہانی کا تذکرہ ہے نمرون ایک مزدور کا بچہ تھا نمرون کو اللہ نے سرکنت دینی ایسی سرکنتی کی روئے سمیر پر ان کی بادشاہت ہوئی یعنی جہاں جہاں آدمی تھا وہاں وہاں نمرون کی ساہری طور پر حکومت خائم ہو گئی تھی انسان کی تعداد جہاں جہاں تھی وہاں وہاں کا بادشاہ نمرون تھا آیا ہے کتابوں میں چار ہی ایسے بادشاہ ہیں جن کو روئے سمیر پر ساہری سرکنت حاصل ہوئی ہے اس میں سے دو کافیر بادشاہ ہیں وہاں دو مومن ہیں مومنوں میں ایسی سرمان حیث سلام ہے جن کو ساہری طور پر عالمی احسوسات جہاں جہاں انسانی دنیا تھی وہاں وہاں تک انہیں ساہری سطروں کو اللہ نے دی تھی یہی وجہ ہے کہ صبح وہاں بابی میں رہتے تھے وہ اس دو ہے کہ وقت میں ارام میں رہتے تھے شام کے وقت میں سلسلیم پر رہتے تھے یعنی خواہوں کے تخواہوں پر ان کا تخت پیچھتا تھا انسان اور چنناس ستا ہوتے تھے اور وہ خلائی سواری چلتی تھی سوہ کہی ہے شام کہی ہے تو پہل کہی ہے ظاہری طور پر سوہل سلام اور سکندر صورت میں ان دو کو انہوں نے ظاہری سنطروں پوری بنیاد یہ دی تھی اور دو کافر باب سے گزرے ہیں ان میں سے ایک بہی منہورت تھا جن کی حکومت پوری بنیادی تھی جب سنطروں پر ملی اس مزدور کے بچے کو ان کو تو چاہی تھا کرتا اور پوری زد کو سجدہ کرتا اللہ کے پہنمبر کے پاؤں کو دھوکے پیدا میں عریب تھا میں مزدور تھا میرا باپ مزدور ہی کرتا تھا مجھ کو سنطرق مل گئی میں پادشاہ بن گیا صرف ایرام کا پادشاہ ہی ایرام تو اس کی راجتانی ہے اور وہ کونی دنیا کا پادشاہ تھا اسے تو رات رات پر سازدہ کرنا چاہیے پہنمبر ملی اسلام کا تحوات ہو کے پینا چاہیے اللہ نے جس اللہ کا پہنمبر بن کے یہ آئے ہیں جس اللہ کی بات کے بتاتے ہیں جس اللہ کا نمائیدہ پھر کے آئے ہیں اور کا پاؤں پھوکے پیتا مگر نہیں پاؤں پھوکے کیا پیئے گا سنطرق و بادشاہ نمبر چیزنوں کو کوئی تباہ کر دیتی ہے اس لیے ہماری بسنوں نے ہمیشہ صاحبی طور پر بادشاہ سے سنطرق سے بزارت سے اپنے آپ کو الگ اپنے کی کوشش کی اور جس نے بھی اس دردر میں اپنے آپ کو تخایا بہت کم بھی لوگ ہیں جو اس باقی سے اپنا ایمان بچا کے نکل گئے وہاں اکثر لوگوں پر ایمان بھی تباہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کے آمان بھی تباہ ہوتے ہیں سرکارِ کھوٹھا نے کہا تھا اَتُمْنَا چِیفَتُ الْوَرْتَالِ بُحَاتِلَا یہ دنیا مردار ہے اس کا چاہرے والا نکتہ ہے سرکارِ دو جہاں نے ایک بار مرحی بکری کا کان پھکڑ کے کہا تھا کون ہے تم میں سے جو اس بکری کو خریدے گا صحابہ نے کہا تھا اگر یہ بکری زندہ بھی رہتی تو بھی کوئی نہیں خریدتا چونکہ یہ بکری اہتار ہے اس نے کان کٹے ہوئے ہیں کان کٹی بکری مر چکی ہے کون خریدے گا اس کو یہ اہتار تھی زندہ بھی رہتی تو بھی کوئی نہیں خریدتا چہائے کہ مر چکی ہے کون خریدے گا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابن دنیا اللہ احوان بے شک یہ دنیا اس مری کی بکری سے زیادہ سنیر ہے اللہ کی نظری نامے جس اگر بے بزر بے قدروں کی مرین بھی تمہارے نزدیک ہے اس سے بھی زیادہ سنیر ہے یہ دنیا جس دنیا کے لئے آدمی بھی جتا ہے جس دنیا پر آدمی خالو اور شیفتہ ہوتا ہے جو دنیا آدمی زندگی میں پر ٹارنگیوں کو بنا لیتا ہے سرکار بھی تدر قدم پر اپنے خلاموں کو اس دنیا سے پچھنے کا پیغام دیا اب دنیا کمانا ہے مکان چاہیے ایمان لوٹا کے نہیں ایمان بچا دیں ہمیں بھی کفنا چاہیے ایمان لوٹا کے نہیں ایمان بچا دیں ہمیں بھی بھاری چاہیے مان ایمان لوٹا کے نہیں ایمان بچا دیں جو نماز ہے چھوڑ کے دنیا کمائے جو اللہ کے قامل کو توڑ کے دنیا کمائے جو مصطفیٰ کے فرمان کو زخنی کر کے دنیا کمائے پھر اس کی مثال پر اپنی خطو سے جیدی ہے جو برزار پر ریچتا ہے جو مریبی پتی کی کھالو دیرتا ہے جو مریبی پتی کا گوشت کھاتا ہے جو نماز چھوڑ کے جو اللہ پولی زنگ کا اپور ناغاز کر کے جو سرکارے کو دھامی شریعت سے ہمیں جو جیئے اس کی مثال پھنی ملتار سے دی گئی ہے اس پھنی ملتار پھنیزنی والے پھنچے سے دی گئی ہے آقا اے دوچ اپنی بناموں سے فرماتے ہیں پھن فر دنیا کارنا کا غریب ہوت اور آگے روز تبیر دنیا میں ایسے رہو دنیا میں ایسے رہو جو پھستا ہے اس کا ایمان بھی لڑتا ہے اس کے آمان بھی تباہ ہوتے ہیں اچھے دوستوں دنیا میں کم ملتے ہیں اسی لئے پورے دوست دنیا میں دنیا میں کم ملتے ہیں تو ان دوستوں سے اپنے آپ کو الگ فلگ اتنا ضروری ہے کیونکہ ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یا دوستی ایک آدمی کو مفر کی طریق لگا جاتی ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے اچھے لوگ دنیا میں کم ہیں اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے گھتیلوں دنیا میں زیادہ ہے گھتیلوں کے دوستی سے تناہی بہتر ہے تناہ رہنا بہتر ہے ہمینہ زمانے میں جو اپنے دھر میں ہوگا وہ باہر والوں سے بہتر ہوگا جو کھلا رہے گا وہاں چڑھنے والے سے اچھا رہے گا جو چلے گا وہاں دعونے والے سے اچھا رہے گا یعنی جو کس زمانے میں جتنا زیادہ فaster ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان کپرے میں پڑھے تھا اسی فاصلہ دنیا میں آپ میں جانے کیوں کہ دنیا تباہ ہو گئی کتنوں کہ ایمان تباہ ہو گئے نمرو جیسے آدمی کو تو ستستہ کرنا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام کا پاہ پھوکے پینا چاہیے تھا کہ مزدور کے مجھے کو بادشاہت مل گئے لیکن بادشاہت کار سوچنے دیتی ہے بادشاہت ایمان میں کلے کارتی ہے کلے کٹھواتی ہے تو ہی ملا ہے لوگوں سے ستستہ کروا تم خدا ہے نمرو نے خدای کا تعاویٰ دیا میں خدا ہوں سارے لوگ مجھے ستستہ کرے جنابی پیٹر ملیم علیہ السلام سمجھاتے رہے خدا پسان نہیں ہے خدا وہ ہے جو انسان کا خالق ہے خدا سورج نہیں ہے خدا وہ ہے جو سورج کا خالق ہے سورج کی روشنی کو پر تہل کر جاتا ہے سورج کی روشنی بھی جاتی ہے جو اپنی روشنی کو نہ بچا سکے وہ دوسروں کو کھا بچا بائے گا جو اپنی سورج شاد جت کو نہ کر بائے وہ دوسروں کی روشنی کیا بان روشنی کا پر پائے گا یہ ہی اللہ سورج کی روشنی چھینکہ بتاتا ہے سورج خدا کی سورج کا خالق خدا ہے سورج تو ہیں چھاند کھنا خدا کی خداق ignoring Alabama کیا مطلب مطلب ہے کہ اللہ نے هوی ثق اپنے پہمبہ کو دینے میں بھیج کر اللہ نے خ kilo ح snatch توحین بہرهم کے لیے اس کو تشتا ہے جناب عمرہیم کہتے ہیں خدا تم نہیں ہے خدا وہ ہے جس نے تم کو پیدا دیا ہے جس نے کائنات کو پیدا دیا ہے جس نے سرچ و چانت کو پیدا دیا ہے نمرود کار سے سمجھتا نمرود نے عمرہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے کے پلاں منا لیا اللہ کا مفتح سلیل مسکلاتے ہیں اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اللہ کی محبت میں اللہ کے پینام کو پہنچانے کے بدلے میں آگ کی سطاں آگ میں ڈالا جا رہا ہے انہوں نے مسئلہ تہلے اس کو قبول کر لیا نمروط مقابی نہیں سمجھا جب آر بات ان کے لئے بڑھ گیا آر بات میں تبدیل ہوئے آر سے صحیح سالی مہار نکل گئے اسے دنائی ملیسلام کی سچائی کو تصمیح کر لینا چاہیے تھے تا جائے تھا وقت نہیں گیا جناب دنائی ملیسلام کو شہر سے مہار نگال دیا ایرام سے شہر شہر بدر کر دیا گیا یعنی پہلے آر میں ڈالا گیا آر نے سبر کیا دین کی فاتح آپ کو شہر شہر سے دیبتر کر دیا گیا آپ شہر سے مہار نکل گئے فلسٹین چلے گئے آپ نے اس مسئلہ کو بھی مشکلاتے میں قبول کیا نمروط کا ظن میں برسا گیا نمروط دلوں میں سزدہ کروانے لگا اللہ کے پیغمبر کو آپ پہ ڈال دیا ایرام سے مکرنے پر مجھوڑ گیا ملیسلام آزمائی شہر سے گزر کر رہے اللہ نے اس طرح کا فرمان آیا اللہ نے کہا اسے اب ہو گیا فاتحی میں چھوڑا میرے لی جناب اطراہیم نے نہیں کھا کیوں کو اپنی بیری پچھو کر دیا آپ جانے گئے خالے دابا کے پا جہاں ایک چھیلے چھیلے کی شکل میں ایک اوپنے میں پتھر کی صورت میں اللہ کا دھتا آپ ان کے بیری پچھو کو چھوڑ دیا وہ آبے میں بچھوڑ دیا کتنی بڑی نعمت ہے اگر مرزت کے فرمان کے بطا بھی آپ نے بیری پچھو کو پچھوڑ دیا نہ سایہ دار کرتا ہے نہ کھانے کا اتضاف ہے یہ خجور ہے جب ہو جائے گی یہ پانی ہے جب ہو جائے گا پھر ایک مہینے کی مسافت پر ملک شام ہے وہاں سے پانی دینے کون آئے گا خجور دینے کون آئے گا مانا کہ خجور کے گھلے کا کھین رہے پانی کی بہتاد رہے لیکن آپ نے وہ عروض سلاحب ملتی ہے وہاں کوئی گھر نہیں کوئی مکام نہیں اللہ کا حکم ہے جنابِ حاجرہ کہتی ایک جو چھوڑے دار ہے تو اللہ ہم نہیں ہے اللہ ہم نہیں ہے آپ کا جس اللہ کے حکم پہ آپ چھوڑتے دار ہے وہ یقین ہے کامی حاصل ہے میرا بھر خدا مجھ کو صاحب ہم فرمائے گا اس خاتون کی ایمان تو ایک پر میں بھرکھا جائے دنیا پھر کے کون لوگوں کی ایمان کو دوسرے پر میں بھرنے ہوئے اس کے دوقع اور ایک ہاتھ کا بزر اس طرف سب پہ غالیب آئے گا کہ خاتون ہونے کے پر جو ایسا پھروستہ ہے کہ جب اللہ کا حکم میں ہی رہے آپ وقت مجھ کو سائل بھی فرمائے گا اسی اعتماد ہونے کی وجہ سے وہ رنگ اس اعتماد نے لیا ہے وہ خالے شعبہ جائے سیادہ درد نہیں تھا جس کے بعد لیکن اسی اعتماد کلی نے اسی توقع نے اسی استقناع نے اسی سب اور قناع نے اسی اللہ کی ذات پہ پھروستہ نے اس شہرِ ان غیر آباد شہر کو آج دنیا پہ سب سے حسین ترین شہر بنا دیا ہے اس سب سے مقدس کو دنیا کا سب سے بڑا گہرا میتھا سمجھ جگر بنا دیا ہے جو اللہ پہ سمجھ کرتا ہے جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے اعتماد کا خون نہیں کرتا اس اعتماد کے پنے میں کاروستان کی نعمتیں اللہ اعتماد دیتا ہے جنب ایرائیم آسمائیشوں سے آسمائیشوں سے گزر رہے ہیں سب کے اتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں جب بچہ چلنے کے قابی ہوا تو کہا ارائیم میری محبت میں اس بچے کو قرمان کر دے جناب ایرائیم نے لیوں میں نہیں کچھ حق گاؤ برکہ میں بچے کو ساتھ بیا انہوں کی گرنہ پہ چھوڑی جلالی جناب ایرائیم علیہ السلام کے اس قرمانی کو قبول سرما گئے اللہ نے جن نصر میں انڈیا کو پھیجا جناب ایسماعیل کو بچایا جب ایسماعیل چلنے پہلنے کے قابل جوان ہو گئے انہوں کو ساتھ ملے کر اللہ کے خط اتنا مل شروع گئی جناب ایرائیم آسمائیسوں سے آسمائیسوں سے گزرتے گئے نمود ظلم پہ ظلم کرتا گیا مگر دنیا میں سکھا کس کا فائل رہا نمود کی بادشاہت تھا نمود کی سطرق تھا نمود کے ظلم تھا نمود کے جو جبا تھا نہیں نہیں اللہ نے اس زندگی کے ساتھ نمود کو مارا ایک معمولی مچھر کے ساتھ نمود کو ہلا کیا نمود کی بادشاہتا رہا جس سے سست کروایا تھا جن کے ساتھ میں فوضائی کا دعویٰ کروایا تھا اپنے دعویٰ دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ میں کلکتا رہا زندگی موت مرتا رہا ایک معمولی مچھر اور مکھی سے اللہ نے اسی انہوں کو تباہ ہو کروا کیا تاکہ دنیا والا جان جائے ایک فوضائی کا تباہ کرنے والا ایک کمزون افزا کس خطر ایک معمولی چیز سے اس کو ہلا کی جاتا ہے اور جناب ابراہیم کو جنب تو اس دنیا میں ملے گی اس دنیا میں اللہ نے وہ ایرام دیا جو آگ میں پودے اللہ کی فاتح جو ایرام کو چھوڑا اللہ کی فاتح جو اپنی بھی نہیں اپنے بچوں کو بے آدم یا خواہی میں چھوڑا اللہ کی فاتح جو اپنے بیٹے کی کھتن پر چھوڑی جاو گیا اللہ کی فاتح جو جنہوں نے ساری مسئبتیں برطاس دیں اللہ کی فاتح اللہ نے وہ کی نام دیا ہے آج پانچ ہزار سال ہو گئے اس واقعہ کے لنم رنمہ ہوئے پانچ ہزار سال کے بعد آج دنیا میں تیر سوک کروڑ لوگ یعنی ایک آلہ پچاس کروڑ مسلمہ آج کی تاریخ میں دنیا کے دوستوں سے زائد ممانک میں پھیلے ہوئے ہیں ایک سوک کروڑ مسلمہ اگر روزانہ وہ نماز پہتا ہے اس نماز میں پہتا ہے اللہ ہم سلی آلہ محمد و آلہ آلہ محمد اپنے محبور محمد پر جس لئے تو رحمد ناصر فرمائی جناب ایرہیم ان کی اولاد پر یعنی آج پانچ ہزار سال کے بعد ایک سو کلور زمان پر روز پھنا پانچ وقت ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ان کی زمان پر جناب ایرہیم کا نعرہ لگ رہا تھے ان کا چرچہ آ رہا ہے تاکہ دنیا جاؤں جائے جو آجنا چیوہ اللہ اس کے لئے ڈیوڑ کر دیتا ہے اللہ اسے تم نام نہیں چھوڑتا صدیہ تجا جاتی ہے اللہ اس کے نام کو قرآن و زمان پر چرچہ کا حضہ بنا دیتا ہے قرآن و زمان کی دھاکر بنا دیتا ہے ایک میں ہوں جب یہ سستائی فوتا سیکھ آف اللہ اللہ گیر سے ہیم نے اللہ گیر سے ہیم فیم اللہ گیر سے ہیم پرمولیریٹی جو اپنا چیمت اللہ کے لئے سمجھ پیت کر دیتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اللہ اسے شہرت دیتا ہے اللہ اسے مقبولیت دیتا ہے اور جو بغاوت کے ساتھ انگا رہتا ہے اللہ اسے معمولی مچھت سے تاپا تاپا کے حیث کر دیتا ہے تاکہ آنے والی نصرے جان جائے کہ اللہ سے بغاوت مولینے کا انجام کیا ہوتا ہے جہنم کی خطرناک آگ ہے اس دنیا میں جہاں آگ کا گھر آگ کی سجید آگ کا سکھون آگ کا کھمبا آگ جہنمیوں کی پیپیپ جس کی خورا ہو یعنی یہ ستھاری ستھلک وہاں اس دنیا میں ہے اس دنیا میں اللہ اپنے باغیوں کو سزا دیتا ہے اس کو اگر کے اس کو اس کا ترناک آزاد دے کر دوسروں کی خاطر اپنا دیتا ہے تاکہ دنیا والا جان جائے وقتی طور پر جو چنداری بھڑکتی ہے اس چنداری کو دیکھے دھوپہ مت خانا وقتی طور پر جو پڑھنے کا بھول بھولہ اُبھرتا ہے اس بھولے کو کامیابی اور طرح کی مست سمجھنا یہ دنیا کا سو سال اللہ کے نزدید ایک سیکنڈ ہے چونکہ مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے عالم آخرت اس عالم آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہوگا پچاس ہزار سال کا ایک دن اس کے مقاملے میں دنیا کا سو سال یہ پرسوٹ تنیا سال آیا تھا دو ہزار اٹھارا اور یہ اکتوبر خط ہونے والا ہے نومت بسم پر کے بعد دو ہزار انیس میں ہم تحقیل ہونے والے ہیں قیامت کی نشانی ہے کہ سال مہینے کے برابر گزرے گا مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا ہفتہ دن کی طرح گزرے گا اور دن ایسا گزرے گا جیسے ایک چنداری تھی بھڑکی بجھ گئی یا ایک بری تیزی کے ساتھ سامانہ گزرے گا یہ سامان نیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دو ہزار اٹھارا اٹھارا کی شروع ہونے والا ہے دو ہزار اٹھارا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا خط ہو جائے گی یہ سو سلات اللہ کے نزدین ایک سیکنڈ ہے قیامت کا ایک بھی پچاس ہزار سال کا ہے اس میں کوئی جھوٹ رہی یہ اس دنیا کے سورت سے بھی زیادہ سچ بات ہے آج میں کتاب کر رہا ہوں آپ میرے سامانے پہنکر سن رہے ہیں اس کو جو چھکلائے گا بہتر احمد کا نام ہوگا یہ سچی بات ہے اس سے زیادہ سچی بات ہے کہ مینارِ محشر بطا ہوگا قبر میں سوال کی تحضاب کتاب ہوگا قبر میں سوال ہوگا مینارِ محشر میں پھل سلات سے گزرنا ہوگا جہنم کے اُتر میں وہ خطرنا کل ہے جو پار سے زیادہ پاری تاوار سے زیادہ تیز ہے اس سے سب کو پار کرنے کے بعد ہی جنت جائے گا جنت کا راستہ اسے پھل سلات ہوتے گزرتا ہے جنت ہی کوئی بھیلی کی چمکنے کی طرح گزر جائیں گے کوئی بھوڑی کی طرح ساتھ گزر جائیں گے کوئی گنہگار ہوگا جس کے پاس نیت کی عبدی دونوں کا مشرح ہوگا وہ اُلڑتے بھلڑتے بھلڑتے یہ کی خانب آ جائے گی وہ گزر جائے گا سرکارِ دوجہ رب پہ ہم یہ امت ہی کہیں گے سرکار کے دعاوں سے سرکار کی شفاحت پا کے آدمی گزر جائے گا جو گر گیا وہ جہنم کی خطرنا کبادی میں گر گیا یہ اس میں بھی زیادہ سچی بات ہے آج دنیا ہے ابھی یہ رات ہے سورج نکلے گا چاند نکلا ہے مہینہ بھی ساں گزرتے ہیں اس سے زیادہ سچی بات ہے یہ آخرت ہے دیامت ہے اگر کوئی بھول ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کون جانتا ہے اگر اس کا بسواس نہیں ہے آخرت پر وہ سیٹھے اسلام سے خارج ہے وہ صاحبِ نکا ہے تو بھی بھی نکا سے نکل جائے گی اب جب بھی نیوی سے ملے گا ہر بار بس دینا کرے گا اور جنہوں میں بار بچے پیدا ہوگے وہ صفلت الحلاد ردوس دینا پیدا ہوگے یعنی ایمان ختم نکا ختم ایمان ختم ہوگا نکا ختم ہوگا جو آخرت پر بھی سواس نہ کرے بلائیں گے ہی آن بھن کر کے بھی سواس کرنا پڑے گا جیسے یہ دنیا ہے بہت ہمیں کہ آسمان کھڑا ہے میری سمجھ میں آئے نہ آئے رونا میں صورت اکتا ہے دو اکتا ہے ساری دنیا کو روشن کرتا ہے آئیں سائن جیسا سائن جیسا کہا مجھ کو دس لاکھ سال بھی اگر ملیا ہے تب ہی میں دنیا کی اور اور چھوڑ کر میں پتانے کے نہ پاؤں گا اسے دنیا کے دنیا ایک رہش ہے دفور ایج مجھ کی دنیا ایک سے مجھتی ہے اس کو سچائی کتا میں کوئی چاہی سکتا بس یہ مفتصر سے زندگی ملی ہے اللہ عبادت کر کے جنت کی طلب میں آنکھیں زندگی گزار دیں زیادہ فکر میں دماغ نہ گزاریں وہ کل کیا ہوگا پرزور کیا ہوگا ہندوستان کیا ہوگا پاکستان کیا ہوگا مرشہ کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اپنی فکر کر کے تیرا کیا ہوگا کہ تو راستہ چلتے مرے گا تو تیرا کیا ہوگا کہ تو کسی سمندر میں دھوک کے مرے گا تیرا کیا ہوگا کہ ایکسیڈن کر کے مرے گا تیرا کیا ہوگا کہ دیمار پھر کے مرے گا تیرا کیا ہوگا مردے لوگا سارے بچے دیکھنے کے ممر رہا ہے کوئی کام ہی آئے گا سارے بچے مومیں پانی ڈالیں گے بچے بچے ایم سے لے جائیں گے بچا نہیں پائیں گے بچے اپنے لوگا پٹر لے جائیں گے جیسے جیسے مصبوط ہوتا جائے گا وہ ایسے ویسے جنر کی طرح پڑھتی جائے گی وہ ایسے ویسے اللہ کا دھر پیدا ہوتا جائے گا اور وہی فکر کھڑ گئی جو سوچے نہیں کہ مرنا ہی بھی ہے مرنے کے بعد موہ دکھانا ہے جانے وہ دنیا میں نماز بھی بڑھے گا وہ دکھانے کے لئے وہ عمرہ بھی کرے گا تو فلاں نے پانچ عمرہ کیا ہے مرنے میں ایک دن ہی کیا ہے لوگ کیا کہیں گے کیا کہ وہ عمرہ بھی کرے گا دکھانے کے لئے وہ حض بھی کرے گا دکھانے کے لئے وہ مصبوط بڑھائے گا دکھانے کے لئے یعنی وہ عبادت جو بلکل دھوان کی طرح پہ ہو جائے جس کا بدلہ دنیا میں رسوائی کے صورت میں اور مرنے کے بعد چہنم کی آم کے صورت میں دلیں یعنی جو عبادت لگ پر خاطر نہ دیا ہو جو دنیا کے دکھانے کی خاطر کیا ہو اسی طرح وہ دنیا میں بھی اللہ اسے صلیل کرے گا اور اندر کے بعد اسے موں کے بعد بجرد کا جہدن کی آن میں ڈالے گا عبادت وہی خارج میں قرور ہے جو خالص اللہ کے لئے ہو جب میں تنہا مروں گا کوئی چھتانا نہیں تو پھر کیوں نہیں جب میں تنہا مروں گا تو میں دوسروں کی خاطر کیوں زندہ رہا ہوں دوسروں کی خاطر میں کیوں مروں اب میں زندہ ہوں میں لیے رات گزرے ہمارے لیے دھر گزرے ہمارے لیے میں ٹیوی کے موں میں لکمہ ڈالوں یا سوچ کر کے حضور نے تہا ہے جو پھنی کے موں میں محبت سے لکمہ ڈالے ہر لکمہ کے بندے میں عجل ملے گا جو اپنے ماتھاں کا چہرہ دیکھیں وہ اپنے ماتھاں گنہ تلکھانے کے لیے رہے حضور نے کہا ہے کہ ہر نظر کے بدلے میں مقبول اچھتا سواب ملے گا مقبول اچھتا سواب سے ہٹا دے کہ حضور نے کہا سرمایا ہے کہ راستے سے تقیدے چیز کو ہٹا آنا یہ کارے سواب رہے ہیں یعنی ساتھ چیز میں حضور نیت کو سامنے گواہ رکھیں سرکار اعلیٰ حضرت فرما دے ہیں میں نے پاس پانچ بیٹیاں پانچ اولاد ہیں میں اسے سینے سے بھی لگاتا ہوں میں ان کے چہرے کو بوسا دیتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں باپ رومیٹ کی حیثیت نہیں میں نے بیٹے کو پیش شاکتی پیدری شاکت کی وجہ سے میں نے کھلے لگایا میں نے اس کے ہون کو چھونا ہوں ایسا کبھی نہیں میں نے جب بھی بچوں کو بوسا دیا ہے یا سوچ کر بوسا دیا ہے کہ بچوں کو چوننا مصطفیٰ کی زندت لیں بچوں سے دیار کرنا پیگمبر آنوں کی زندت لیں یعنی ہر کاؤں میں حسن نیون کو دعفی کر لیں اپنے بچوں کی پروری شوائے حالات طریقے سے فرائیس و پاچھوات کی آزائیگی کے ساتھ تو پھر کہت محکم کے تصمیح تو سب ہے مل اقرار کہاں زندگی خود ہی امانت ہے مگر ہوش نہیں زندگی کا ہر کاؤں عبادت کے سانچے میں ٹھن جائے گا نیون تقشی ہو اگر نیون بری رہی وہی حج ہے جسے آپ جنت جانے کا ذریعہ کہتے ہیں وہی حج جانے کا ذریعہ ہو جائے گا وہی صدقہ تو خیرہ جسے آپ جنت جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس میں نیت کی برائی تاکی ہوئی یعنی نمائش تکھاوا تکلیفات اور بناوت تاکی ہوئی وہی نیک عمل جو دیکھنے بلاہی نیک ہوتا ہے یعنی عمل بری نیت کی وجہ سے آپ نے کچھ اہلے ہو جانے کے لئے کافی ہے جرا دور سے سنیے گا اللہ ربولی صدقہ اس دنیا میں برکہ کو سزا دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ جھان جائیں کہ ایک کو جو خطرناک عذاب آخرت میں ہونے والا ہے اس کی ایک چھلت یہاں ملی ہے ایک دوسری تاہی کو میں تش کرتا ہوں اللہ ربولی صدقہ میں دوسرے مزدور کے بچے کو مصر کی ساتھ طرف دیتی اس کا نام فیرہ ہو رہا ہے فیرہ بھی دھریت اور مزدور کا بچہ تھا پورے مصر کا بادشاہ بن گیا ان سے تو سزا کرنا چاہئے الہی میرا باق مزدور تھا میرا باق مزدور تھا تو نے مصر بادشاہ بنا دیا اب میں کیسے جی ہوں راہ مزدور کرتا وہ دین میں سزا کرتا حد مصر اسلام پساری دولتوں کو لوٹا دیتا ان کے پراؤں کو دھوکے دیتا لیکن نہیں وہی ستنک اور پادشاہت کا جو مزاج ہوتا ہے اس نے فیرہون کے مزاج کو بھی گاڑ دیا فیرہون نے خباری کا دعویٰ دیا فیرہون مصر اسلام کے مارنے کے لیے ان کو شہر سے نکالنے کے لیے آبادہ ہو گیا اللہ نے بولی صدقہ جنابی پیقامل مصر سے کہا تم شہر چھوڑ کے باہر چلے جاؤ فیرہون نے پیچھا کیا جب پیچھ سمندہ بجرہ بے مصر اسلام دیتا کے کنارے پہنچے اللہ نے کہا کہ اللہ کو بار سمندہ پہ اپنا کی مارنی بارنا سے نکل گئے جہاں بے مصر اسلام اپنے بارنا قبائم کے ساتھ مسکراتے میں بات کرتے ہیں دیتا پار کر گئے جب فیرہون پیچھا جاتے کا آیا وہ پیچھ دیتا پہنچا اللہ نے پانی کو بھلنے کے لئے کہا جب پانی بھلنے لگا فیرہون میں سامنے جب مون کو گئے تھا وہی مصر کا بادشاہ جو چار سو سال کی لمبی عمر پایا تھا ہم ستر سال دنیا میں جیتے ہیں ستر سال میں بچپنٹ میں آوارگی بھی ہے اور جمعنی کی مشکلات اور پریشانیاں بھی ہیں اور محبی میں درجل اور بیماریاں بھی ہیں سات سال کے بعد دار پترنا پڑتا ہے آن کے مجیدین کا اپریشن کرنا پڑتا ہے ہاتھ پانی بھلنے کا کپانی بھلنے لگا یہ آئی سختہ سال کی کہانی ہے کسی میں پچپنٹ جوانی بہاں پہ تینوں اہم گزر گئے اب مرنے کے لئے چلئے تیار رہیے چار سو سال کی لمبی عمر فیرون کو اللہ نے دیکھی سر میں درد تک ہی ہوا تھا اس ظالم کو تو خوب سکتہ کرنا چاہئے اللہ اکولی صدر میں جو سہر دی تھی وہ تو قدم قدم پہ سکتہ کرتا خوب سکتہ کو خیرات کرتا اللہ اکولی صدر کے حضور ہمیشہ سستے میں پیشاری کو ڈیک کر اللہ کی نعمتوں کا شکتہ کرتا لیکن دولت کہاں آدم کو چین سے رہنے دیتی ہے دولت سب سے پہلا جس جن پر حملہ کرتی ہے دماغ میں غرور پیدا کرتی ہے وہ برائی کا تصور یعنی دولت سے برائی کا تصور آتا ہے میرا گھر کی طرف کسی کا گھر نہیں ہے میری کھاری کی طرف کسی کی جاری نہیں ہے یہ آدمی کو تباہ کرتا ہے مصطفہ فرماتے ہیں مرکان افیق تل گئی رائی کے پھرابر کسی کے سینے میں کھمن ہوگا وہ سب سے جنت بتاتی نہیں ہوگا ایک صاحبی کھڑے ہوگئے دانس سرکار ایک آدمی کی طمنہ ہے میرا کپنا اچھا ہو میرا جنتا اچھا ہو میں کنا ہوں پانی کو پی رہا ہے میں توکنٹے میں نے ہونے دارے ہیں نم سوٹ کے لاب میں کر رہا ہوں یعنی کہیں گے میں نے روح کر کے آپ سے سبحان اللہ کہنے کو ملک میں نے ضرور محسوس نہیں کی میں تفریر کر رہا ہوں میں روحانہ بن رہا ہوں دیت میں سفر کر رہا ہوں چین سے میر نہیں لیتا ہوں اس کے باوجود پانی تو مجھ کو تستر پینا چاہیے مگر جو بجرہ پیٹھ میں ساوشی سے سو رہا ہے وہی پانی پانی پی رہا ہے یہ تو اپنے زرد کی بات سے میرے بھائی جو اللہ کا سکر کرتا ہے جو اللہ کا پینام پہنچاتا ہے اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں راہول کی دس منٹ بولے تو تھک جائیں ان درشن لگائیں اور اس کو تقریبوں دیکھ کر کے بولے بھائیواتی جی پانچ منٹ بولے تو پانچ بار پانی پینا پڑے اور صاحب ہمارے پردان مندری شخصی نوارا وہ صاحب پندلہ دست کو بیان دہلال پلہ سے ایک تقریب میں کتنی بار پانی پینا پاتا ہے سنسط میں آرام سے تقریب لکھی بھی تقریب پڑھ کے سنایا سنسطوں کو وہ صاحب میں بہتا ہے یہ سب بولنے میں کیا گیا ہوا ہے پانچ منٹ بولنا ہے تعلیوں کی جب ہوا دن پلے پر ریکھا اور چلتا رہا اب بات ہوا ہے دیکھ کے بولنا ہے چھوٹی بات بولنا ہے جس میں کیا لگا ہوا ہے لیکن آپ کا خصیب ہے وہ دن تین ہندے سچی بات بولتا ہے صورت حدیث کی بات بولتا ہے ایک بار بھی پانی نہیں پیتا ہے کبھی میٹ کے بول دیا ہے وہ صلق اور بھی بھی کی بات پانچ سال میں ایک بات کرتا ہے وہ دیکھ کے بارتا ہے تو پانچ بات پانی پینا پڑتا ہے خوبصورت جو عبادتوں کے بعد میں دل لگاتا ہے اس پر روحانی طاقت کا والد ہوتا ہے ہمارے سماج میں خود پر تھی لوگ دو دو مہینے کھوکی روپی کھاتے تھے ہمارے سماج میں چوکی روپی لوگ کھاتے تھے لیکن روحانی انہیشی کا یہ عادت ہوتا تھا کہ آدمی اس سماج میں جب رات کے دو دو وجہ کے بعد لوگ سماج کی گلی سے گزرتے تھے کہیں تلخوت کی آواز کہیں ذکر خدا کی آواز کہیں نماز طرح میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم جنت کی گلی سے گزر رہے ہیں اس روحانی دھاکت کی وجہ سے اس سماج کے وہ عیبت تھی کہ بڑے بڑے سائر بڑے بڑے ماندار بڑے بڑے دولتمند بڑے بڑے پانشا بھی اس سماج کے روحانیش سے کعبہ کرتے تھے اور اس سماج کا ایک دمیش وہ کام کرتا تھا جو آج کا ہزاروں موجوان مل کے بھی کام کرنے پائے جب نظر خدا کی رحمتوں پہ ہوتی ہے جب نظر عبادتوں پہ ہوتی ہے تو مدد سمیل کے لیچے سے نہیں مدد آنس اور کل سے نہیں مدد آسمان سے نظر ہوتی ہے مسلم کا سمجھ آسمان سے نظر ہوتا ہے آج ہم ہو گئے کھوکلیں اس کھوکلیں نے ہمیں دنیا میں رسوا کیا مرنے کے بعد کہا سونا وہ اللہ کو معلوم ہے جناب نے اس کے سیدہ کہ پھروں چار سو ساتھ کو لمبی کو اڑپایا تھا اللہ نے جب اس کو پانی میں دبا کی ماجنا چاہا جو کہتا تھا کون فضا کیسا فضا میں ہوں مجھ کو لوگ سستا کر رہے موسیٰ علیہ السلام کے مادے کے لیے وہ پچھا پچھا گیا وہ جب دوبنے لگا موت کو سامنے دیکھنے لگا اب وہ کہتا ہے میں ایمان لیا اللہ پر میں ایمان لیا اللہ پر میں ایمان لیا اسرائیل تیرا پر اب میں ایمان لیا اللہ فرماتا ہے ابھی ایمان لاتا ہے فَلْيَوْبَنُوْنَوْنَا چِی کا بے پردہ لے گا لے تکون الیمن خلف کا آیا آج میں تیرا پتن بچاؤں گا تیری لاش بچاؤں گا تاکہ آنے والے لوگ جان جائیں کہ مغلور کا انجام کہ ہوتا ہے خودصے کا دعویٰ کرنے والے کا انجام کہ ہوتا ہے فیرون تقابل پر باند ہو گیا ان کی لاش پر نمک کی تحجم گئی انیس سو ساتھ میں سرگرافٹر اسمیت نے جب ان ممیوں کے حنوط کا پتہ لگا ممیوں کا پتہ لگانا چاہا تب انہوں نے کہا یہ کوئی آش ہے جو فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو سمندر میں ڈوبا تھا کس طرح اس کی لاش پر نمک کیتا جائیں کیسے اس کی پھیٹ پوٹی بچی آج تین ہسنال سال کے بعد اس کی لاش پیسر کے میوزیم میں موجود رہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے اپنے محبوب کو قرآن کریم کے آیتوں کے حوالے سے کیا بتایا ہے کہ اب میں فیرون کی لاش بچاؤں گا تاکہ آنے آنے لوگ جھان جائے کہ مضمور کا انجام کیا ہوتا ہے جانبی جس حقیقتہ سے پردہ فیرون نے انیس سو ساتھ میں اٹھایا ہے اسی سچاری سے پردہ قرآن نے چودہ موسیٰ پہلے ہی بتا دیا ہے اپنے محبوب کو بتایا ہے دنیا والے جو قرآن پہلے ہیں اس کو بتایا ہے یعنی فیرون کی لاش پچائی جائے گی اس کو نہ زمین نے پبول دیا نہ سمندر نے پبول دیا اسی سری کرید ہنٹی کی صورت میں آس تک مصر کے میوزیم میں موجود ہے سلم کا انجام تباہی ہے سلم کا انجام پروادی ہے خدا سے پہدہ اور سرکشی موڑ لینے کا انجام اسی طرح تو سوائی ہے اور جس موسیٰ علیہ السلام نے سب کیا تھا جس کو ماننے کے لیے پیسران چلا تھا اس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک راک چوبیس ہزار امریاء قرآن پہ کہ ان سب تیرا رسول ہیں اس میں سے پاک حلول عصبے رسول ہیں اس میں سے ایک نام جنب موسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن کریم کے جس بیتر کو آپ بولیں جنب پہنم موسیٰ علیہ السلام کا چرچہ ہے کیا مطلب قیامت قائم ہو جائے گی موسیٰ علیہ السلام کا چرچہ تک بنا ہوگا جو اللہ نے عزت دی ہے روح خطیموں کی زمان پہ عائلوں کی زمان پہ ان کا چرچہ ہے قرآن کریم میں ان کا چرچہ حدیث میں ان کا چرچہ حدیث میں ان کا چرچہ کیا مطلب جو اللہ کی خاطر جیتا ہے جو اللہ کی خاطر برتا ہے جو اللہ کی خاطر مصیبتوں پہ سامن کرتا ہے جو اللہ کی خاطر سالموں کی ظلم کو سہتا ہے تو اللہ اسے گمنام نہیں کرتا ہے مصر میں سیراؤن کو تباہ کر دیتا ہے اور جناب موسیٰ کو مصرے سے اٹھا کے شہرت کے آسمائیوں پہ پہنچا دیتا ہے ایمین پوٹیڈی کیسی سائیم موتا سیف آف اللہ نہیں سنو آپ نے آس سے چودہ سو سال پہلے ساران کی چوٹی سے ایک نور جبگا ہے سرکار دو جہاں نے گارہ گرہ سے نبوت کا اعلان فرمایا ہے وہی مکہ جہاں سرکار دو جہاں کو سالکالباد کھا جاتا تھا اسے امین کھا جاتا تھا یعنی سرکانس کے لوگ کہتے تھے کانس محمد عبداللہ میرے طاعت بن جائے یعنی چہرے کو اللہ نے کوئی حسن دیا تھا جب نبوت کے اعلان سے پہلے بھی جب مکہ کی گھلی سے گزرتے تھے سارے کچھے خاندار کے لوگ کبھلنا کرتے تھے کاش محمد عبداللہ میرا طاعت بن جائے کاش میری بیٹیر کے نکل میں چلی جائے مہرسطہ کار دو جہاں چالیس سال کے بعد جب نبوت کا اعلان فرمایا فارم کی چوٹی سے آپ نے احتیاط کیا نئے لوگوں جیسے میں بھلندی پہ ہوں تم لوگ میرے سامنے موجود ہو اس طرح نہیں دیکھ باتیں میں دونوں طرف دیکھ رہا ہوں ٹھیک اسی طرح سمجھ لیں کہ میں دنیا میں ہو میں تمہیں آخرت سے در آتا ہوں تم آخرت کو دیکھ نہیں رہے ہو وہ موت آنے والی ہے اللہ کے سامنے حاصل ہونا ہے تمہیں اپنے کیئے کا حساب و کتاب دینا ہوگا شرک سے بھاز آجاؤ اس خدا فاہد پر ایمان لیا میں اس خدا رسول بن کے آیا حضرت پر ایمان لیا لوگوں نے چھوٹ رایا کوئی حسابت الفات انہیں کہا گیا تھا لوگوں نے چھوٹ رایا جنہیں سمجھ میں امیر کہتا جنہیں امیر کہا جاتا تھا لوگوں نے ان کے اطلاع پتھروں کی بارش کر دی گانیوں کی بوچھتار کر دی مگر سرکاریں تو جہاں تھے جس سمجھ میں وہ عصد ملی تھی کہ آپ بزنس کر کے دو پیسہ کماتے تھے غریبوں کی فدمت کرتے معذوروں کی فدمت کرتے مہمان کا عاصف کرتے یعنی تومت شمال ہی فرماتے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا کے ساتھ مصر اب شمال کے شام چلے گئے وہاں بزنس کرتے تھے جب پیسہ ہوتا تھا کیا کرتے تھے اس پیسے سے غریبوں کی فدمت معذوروں کی فدمت مہمان نوازی اپنے خاندان کے قریب لوگوں کو قابلے کار بنا دے تھے یہی وجہ ہے جب پہلی محی نازل ہوئی جب سرکار کھر تشریف لائے کار خدیعہ سمیلوں میں چادر اپا دیں انہیہ حرف والا نفسی مجھے اپنے آپ پر در لگ رہا ہے جناب خدیعہ کہتی ہے مخاری کی حدیث کا وہ جولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی سائن نہیں فرمائے گا اس لیے کہ آپ کا حسن اخلاق اتنا اندہ ہے آپ کما کر قریبوں میں مہماروں کی قدمت کرتے ہیں اپنے پلیسوں کی قاتل توازوں کرتے ہیں جن کے اخلاق کی وجہ سے جو ناکھوں کا قارق ہے لیکن جیسے میں دور کا اعلان ہوا چچا دشمن خاندان کی لوگ دشمن مکہ کی لوگ دشمن لوگوں نے دمداری دینا شروع کرتی بچوں کو لگا دیا مگر سرکار نے کبھی بھی آہوس ہوگا کبھی تنقید کا جملہ نہیں نکالا کہ اللہ تیرے دیر کی تبلیغ کی راہ ہوئے مجھ کو یہ تقلیب کی جاری ہے اب کتنی تقلیب میں سوں گا کتنی تقلیب میں اُڑھاؤں گا یہاں تک کہ جب آپ کے چچا کو تھا چچا کے بعد جب مکہ کے کافر آئے جو میں نے صفحے تاہی کا واسطہ سرکار کو دیا یہ لوگ آیا ہیں یہ لوگ میری قدر کرتے ہوئے کہتے ہیں دل کو موقوف کر دے جب دیکھا کہ ایک چچا میرا تنہا سہارا تھا وہ بھی دوسرنے لگے تو سرکار کی آمنا سن کے تفریح آگئے آگا فرماتا ہے اے چچا یہ لوگوں نے آگی جو تجمیز آپ کے سامنے پیش کی ہے اپنے بھتیجے کو بنا کر دیں وہ ہمارے کو دوکو گالی بڑھ دیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کریں یہ کیا چاہتے ہیں تبلیغ کے بدلے میں اگر یہ چاہتے ہیں مکہ کا بادشاہ بننا میں اپنا بادشاہ تصریف کر لیتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں سر سے خود سورت طور سے بھگا کرنا میں اپنے مکہ کی سر سے حکیم ترین عورت جو میں اس کے بھی کامے دے لیتا ہوں اگر یہ چاہتے ہیں دولت مند بڑھنا تو ہم مکہ والے کے پراؤں کے پراؤں میں سونے چاندے کا پھیر لگا دیتے ہیں مگر یہ تبلیغیتی اسلام سے پاس آ جائیں جب آپ کے چچا نے کہا کہ پیٹے اس طفیت داری کا خیال کر تو آپ کیا پراؤں میں آسو کے طفلے آ گئے گا چاہتا ایک تاپ کا سخانہ تھا اور آپ بھی پیسر رہے ہیں تو آپ بھی پیسر جائیں سردار فرماتے ہیں چاہ جان چند دینوں کے لیے میں اس تبلیغیتیل کے سنسر کو بند کر دوں ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تاہر کہتے ہیں سونے چاندے کا پھیر لگا دو مگر کا سردار پا دو یہ سب تو چھوٹی سی چیزیں ہیں یہ تاہریں ہاتھ میں سورچ اور پائیں ہاتھ میں چاند لاکھے رکھ گئے اور پھر پھر کہیں تب ہی کے دین سے بھا جا جائیں یا تو اسلام مکمل ہو کے رہے گا یا کس راہ میں پہمت کی جان چلی جائے گی لیس کہہ رہا تو ترے کوئی چیز طرح نہیں ہے جب آپ کے اس جذبے کچھ لکھا چاہ رہے کہتا ہے کہ جاؤ اتیا کام کرو میں تمہارے پیپ پر ہوں سرکار دوجنا مسیطرہ کانیاں سنکر رہے مسیطہیں اٹھاتے رہے مکہ کے لوگوں نے تنگ دیا مکہ چھوٹے حزت کر کے مدینہ آ گئے مدینے کے بھی چھین سے لوگوں نے رہے نہیں دیا سب سے پہرے ہی سال میدانے پر میں کٹے مرنے کی دعویت دی دوسرے سال میدانے اوہب میں مدینہ سے چار ملے میٹر دور کٹے مرنے کی دعویت دی کبھی خیبر میں کبھی خندق میں مکہ کے تیرہ سال مسیطہیں چھلتے ہوئے مدینہ کے دس سال میدانے چھنگ میں لیکن اسی تئیس سال کی مدت میں سرکار دو جہانے جو مصیبت میں سہ کر جو بھوکا رہ کر پیپ پر پتھر باندھ گر یہاں تک کہ ایک بار کئی ہفتوں سے میدانے جنگ میں تھے آپ نے مست نہیں فروایا تھا سر پر پھول جنگ گئی تھی میدانے جنگ سے واپس کھر آئے تروار رکھ دی آپ نے سر کو دھونا شروع کیا جناب اچھی برائی امین آگئے کہا کہ آنسل اللہ آپ نے تروار رکھ دی ابھی میں نے تو تروار نہیں رکھی ہے فرقانے دو جانے پھولا چھوڑ گیا پھر کاغاز ہاتھ میں آپ نے اٹھا لی اپنے صحابہ کو در کے دریا ارہیم کی پر ارہیم کی صدا لگوا دی صحابہ کی جہانت تیار ہوئی پھر میدانے جنگ کی رکھنا پوچھ کر رہے ہیں یعنی کئی ہفتوں پر میدانے جنگ میں رہنے کے بعد تھرگے ماندے یعنی سر پر گرد اور تھوڑ جنگ گئی ہے اس کو دھوڑ رکھے ہیں ابھی دھوڑی نہیں پائے ہیں صحابہ جیلی علیہ امین نے آگے کہا دوسرے مورچے کے لیے نکلنا ہے ساتھا ریل اور نا فوری نکل گئے یعنی دئیس سال کی مدت میں جو آپ نے انتھک میں جاتا کی جو آپ نے گانیاں سنی جو آپ نے مصیبتیں پرداشت دیں لیکن مصحبہ اسلام کا صورت اس قدر آپ نے قصر سے پہلے پہلے خطے بس و ناہات میں چکمگا گئے لگا کہ آپ تنہا مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے مگر دس سال کے بعد جب مکہ آپ نے فتح کیا دس سال کے بعد خائر مدستان کے بعد ادھار کے مہدار میں جب آپ کھڑے ہو کر کتاب کر رہے تھے تو اکینا مدینہ مکہ چھوڑنے والا ایک راکھ چوبیس سال صحابہ کو کتاب فرما رہے تھے یعنی وہ مصطفیٰ جو تنہا مکہ سے رکھ لیتے ایک راکھ صحابہ کی جماعت ہے جو سن میں موجود ہے سرکار کو جہاں کتاب فرما رہے تھے اللہ تعبونی شخص میں آپ کے ظاہری قسال سے پہلے پہلے وہ اسے کہہ دی کہ عرب کے پھوٹھاں سے شد نا خاتمہ ہو گیا کفر نا خاتمہ ہو گیا سرکار کو جہاں کی انترات کاری کے طور پر آپ کے اصلاح کو اس قدر سرکار نے ایسی ٹریننگ دیلی کہ سرکار کا قسال ہو گیا شدیر کے اقانے کمان سبھانی دو سال کی مدت میں اس قنافر تا اسمانیہ کا دائرہ اس قدر مسیح ہو گا چلا گیا کہ اس وقت قوم بڑا کا ہی حسنہ تھا جنہوں نے خطرناک بڑھا لے میں اسلام کو بچایا باکٹر لاکھنٹ ان کہتے ہیں ایسی 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 وزایی موہمیٹ ایسی اونی بیسا آخری کیریٹیر آف یومن جنگر مقصد کی بلائی اور وسائل کی دنگی اور حیرت نگیز نتیزہ کا پراند ہونا یعنی مقصد اتنا بلا تھا کہ ہر قرمہ اسلام پہنچے گا ہر قرمہ اسلام پہنچے گا اور ساتھاں اتنا سمیت تھا کبھی میدان بھر میں کبھی بہت میں کبھی طائف کی ذاتی میں اور کبھی مکہ چھوڑ کر مکہ کے راستے سے بزرتے ہوئے بدینہ آگا یعنی وسائل اتنا کنگ ہے کہ چچا دشمن خرمہ کے لوگ دشمن اور مصد اتنا بڑا ہے کہ پیامت تک آبنی پیغمبر میں بڑھ کے آیا میرے بات کو یہ نہیں آئے گا میرا مصد ہر بلک میں جائے گا ہر قرمہ میں جائے گا اور حیرت انگیز نتیجہ کم پراند ہوا کہ ستکارے دو جہاں یہ ساگری حیات نہیں گسر سے پورا قرمہ ارب پاک ہو جگا تھا ستیر کے اقبر کے زمانے میں اسلام کا تائلہ پسی ہوتا گیا فاروق عاصم کے زمانے میں دس سال تک اس سلطنت کا تائلہ ایران سلے کے روم تک پھیل گیا عثمان قلی کے بارہ سالہ پیریم میں اس سلطنت کا تائلہ خسر کنہ تک پہنچ گیا حضرت مولا علی کے زمانے میں اسلام تک اکتا تھا امام حسین امام عاصل چھے وحیرے تک اس خلافت کے نقام سنبھانے اس زمانے میں اسلام کا تائلہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ جب حسین امام نے دیکھا میرے نانا نے جو چبل لگایا تھا اب اس چبل کو جس چبل کو اس cultura صدیق کی صدیق صدیق کی صدیق جس چبل کو چیزہ پھاروں کی عادت جس چمل کو آنی بہایا حضرت مولا علی کی صداقہ جس چبل کو آنی بہایا میرے پاہ نہیں کی شجاعت جس چبل کو آنی بہایا میرے بھائی حسن کی صی darت کے اب اس چبل کو میرے نانا چھا دھنے لگائے اس پودے کو اب حسین کا پھول چاہیے حسین کے کمبے کا پھول چاہیے تو حسین کے عصب میں مدینہ چھوڑ کر میدانے کربلا آ کر اپنے سارا کمبہ نوٹا کر اپنی گستنے دے کر جو مصطفیٰ کے دین کے طرف کسی چاہی کی تھی اب تک جو مصطفیٰ عرب کے چوہرانکہ میں محقود تھا وہ ایک کسی شہادت کے بعد وہ اسلام عرب کے چوہرانکہ سے نکلتا رہا ہے عرب نے ایک کسی حال بندر وقت دنیا کے ہاں گوشے میں پھیل جاتا ہے جو کام کسی مقارن کی تقریب سے نہ ہوا جو کام کسی محارن کی تحرین سے نہ ہوا جو کام کسی مطافی بھی ترمان سے نہ ہوا یہ بارا کام مصطفیٰ کے شہادت کے بعد ہے گیا یعنی دنیا کا سب سے پام مذہب عالم کی آخا کی مذہب محقود محقود حسین کی شہادت کے بعد وہ مذہب آخا کی مذہب پڑ گیا اس لئے حسین کی قربانی اس مانکہ کے سرکاری دو جہاں کے دین کو اس لئے حسین کی پراماتک کے دلیلی ہے اس لئے ناماتک کہتے ہیں کہ بھرستہ تو بھرٹتا تھا مصطفیٰ کا ساتھا تو سمیتھا لیکن یہ آسچہ جنر پر یہ نام جو نکلا کہ عالم کی مذہب پر وہ دیا یہ اس بات کی ضلیل ہے اگر یہ تین فائلٹی دلیلہ کے کسی مہا انسان کی ہے تو مانع بی تحاظ میں قوم ہے جو مصطفیٰ کا جواں پنگر محقود محمود اگر اگر ایتی نیش کی بھی پرافیٹ محمد کون ہے جو مصطفیٰ کے مقاملے میں سامعالی پریمت کرتا ہو آج کی تاریخ میں اس وقت کو یاد کریں جسے انتہاں آپ مصطفیٰ تھے لیکن اس کے بعد صدیب جانبر نے کلمہ پہا خدر صلیبہ نے کلمہ پہا آج کی تاریخ میں پیر سو پرور رہو دنیا میں آزان ہوتی ہے اشرا دعا محمد الرسول اللہ خطبہ جمعہ میں مصطفیٰ کا نام آزان میں مصطفیٰ کا نام یہ آزان ایسا سسٹم قدرہ پہ جانی فرما دیا کہ دنیا کے پوروی خطبے میں انڈونیشیا ہے جو کئی جزائر پر مشکل ملک ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وقت کا فرق اٹھائی کھندے کا ہے جیسے ہندوستان میں پورا میں قدرت کا ہے پچھل میں گجران کی باگی ہے پیٹرتہ سے گجران تک میں ستر منٹ کا فرق ہے یعنی فجر کا اٹھائی اگر چار بندے شروع ہوگا تو پانچ بچ کا دس منٹ پر گجران میں فضل کرتائی شروع ہوگا اس درمیان ہر تسریس پچیس ملک کے بعد ایک ایک منٹ کا فرق ہوتا جائے گا اس طرح دنیا کے پوروی حصے میں رابط ہوا کے اپنی وجہ انڈونیشیا کا جو موصل آزان دیتا ہے اس آزان کو ہندوستان کی سرحق یعنی پمپئی تک پہنچتے پہنچتے اس کو چار گھنپے لگ جاتے ہیں پمپئی میں جو آزان ہو سکر ہو رہی ہے خراچی میں ہون نے ہے اسے یہ مریط میں تظریف میں یہ ایک حضرت ہندوستان سے مدینے تک میں ٹائم کا فرق تھائی کو تہی ہو رہا ہے ابھی وہ آزان جو انڈونیشیا کے بلند ہوئی ہے وہی خجار کے آزان کے بالاست سات vegan کے بعد عرب عفض میں وہ عواز three ہے ہے ابھی اسے نماز آگے بڑھتی گئی اس طریقے سے امریکہ پہنچنے میں جتنے گھنٹے لگ گئے اندر آن گھنٹے کے بعد سوہر کا ٹائم شروع ہوا سوہر کے آسان چلی آ رہی ہے اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد مغرب کے آسان آ رہی ہے اس کے دیکھنے گھنٹے کے بعد عشاء کے آسان آ رہی ہے خجر کی آسان امریکہ کی فادی میں پہنچیں انہوں کی دوبارہ مؤسف خجر کی آسان انڈونیشہ میں دیتا ہے یعنی چوپیس گھنٹے کا ایک منت بھی ایسا قامل ہی ہے جہاں صدای توہید ملتنا ہوتی ہو جہاں جہاں صدای توہید ہے اشادو انہا محمد رسول اللہ وہاں محمد مصطفیٰ کی رسالت کی طلاحی ہوئی جائے ہی ہے تاکہ تمہیں جان لیں خطیر کی زمان پر مصطفیٰ کا نا ججبی مصطفیٰ کا نا ہر منعوض بھی مصطفیٰ نے جو مصیبتیں پرناس کی تمنیلیں دیو کی رہوں میں انہوں میں وہ دیو کیسے رہا ہے آپ تیر سا کرو مصطفیٰ کا بھولا دنیا کے ہر جنتے میں پہنچ گا ہے امریکہ میں جب جمعہ کا بھی آتا ہے جب مصطفیٰ کا بھولا ساتھ میں ٹوپی دکھا کر اسلام سیپریک میں نماز بنے جاتا ہے ایسا لگتا ہے یا ملک سے دوسرے کا نہیں یہ مصطفیٰ کے بھولا کا بھولتا ہے چاہینا چھاپا میں جب شمعہ کا دی مسلمان نماز بھٹے مسجدوں کی تربل کرتا ہے ایسا لگتا ہے تیسوں کا بھولتے نہیں یہ مصطفیٰ کے بھولا کا بھولتا ہے ایک نام تھا محمد کا آہ دیر سو کرو نام کے ساتھ رب سے محمد جڑا ہوا ہے یہ اس بات کی ضمیر ہے جو اللہ کے مذہب پر کام کرتا ہے اللہ اس کا نام کرو نام کے ساتھ ملا دیتا ہے اسے مکہ سے اٹھاتا ہے شبرت طلاب کی دورت سے مانا بات کر دیتا ہے کہنا ہے وہ بیٹی کے سسنائی فرنس ایک آف اللہ ابو جہل مر گیا ابو ازد مر گئے وہ بہت شیفہ مر گئے یہ سب زیلت کی مار مرے کسی کو کسی کو کھو کے مرسلے آ لیا کسی ابو جہل کو مینانی پدر میں دو پچھوں نے موت کے خاند ہوتار دیا مرگے کا سردہ کہنے والا کو بہت شیفہ وہ کسی مجھا ہی تک آپ کو زیلت کی مار مارا گیا دشمن مر گئے سول میں مر گیا سبر زندہ رہا سول میں مر گیا سبر زندہ رہا مینانی ٹرولا سمینی ایک ایسا سوچمیشن پیدا ہو گیا تھا پتھ پنس سال پتھ پنس سالہ امامِ عالی ببا جو مدینہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں پتھ پنس سال کی زندگی آمنی گزاری مدینہ میں پتھ پنس سال کی زندگی آمنی گزاری کی بینا پھر مانے آلی ببا وہ جنت میں پیدا ہوئے تھے نامہ جنت تھا مالی باپ جنتی آدھر کا سردہ ماں جنتی اور مکسی جدہ یعنی جنت میں پیدا ہوئے تھے جہاں اسمر میں وہ دھر بھی اجازت اور جس کے دھر میں جیوری بھی جاتے رہی کلل مالی چلتہ یہی سوشانی تہلے میں ملک جنت پر پایدا ہونے والے وہ سنت اعظم کا ہر کیا ہونا چاہیے تھا مدینہ میں اتنا کے چلتے آرام سے رہتے مصطفی میرے نانا ہے یہ میرے نانا کا مبھر ہیں مدینہ میرے نانا کا ہے میری سلطنت ہے میرے نانا کا کوئیمت ہے میں کوئی تو بتا دیں وہ سنت اعظم نے جس مصطفی کو بلکہ تھا وہ تو جنت کے برادی کو مفتان تھے لیکن مہنو کے پرورتگار مصطفیٰ رات رات کھر نمبر قیام کرتے تھے پائے اردس آفیر پھول جاتے تھے دو دو مہینے تک بے ابو کے رہتے تھے بے پر پتھر باندھا لکھتا تھا تو پہلے آزم اتراتے کیسے پہلے آزم مطمول کیسے ہوتے وہ جنت کے مالک مصطفیٰ کو دیکھا تھا کہ رات کیسے گزر رہی ہے دیر کیسے گزر رہا ہے جن کی فاطمہ سہرہ جن کی ماں وہ جنتی عورتوں کی سردار یعنی فاطمہ سید و نسائے اخری جنہ ہے وہ فاطمہ دوستہرہ جنتی عورتوں کی سردار ہے مگر ایک ہی سردے میں رہا کمام ہو رہی ہے یعنی سوہت کی فدمت کرنا بچوں کو پالنا بچوں کے کپلے کھونا گھر کو ساز کرنا کوئے سے پانے کا کھشنا اپنے ہاتھ سے آٹا گوھنا روکی بتانا پھر اس کے بعد عادتوں کے یہ عالم ہے فرائض کے علاوہ نصر پانے کھڑی ہو جاتی تو رات گزر جاتی فاطمہ دوستہرہ کا استردہ تو کمنا ہوتا تو حسیری بھی ننجے کیسے حسیر نے تیباہ دوستہرہ وہاں کو دیکھا تھا یا جنت کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں یا خوش جنتی عورتوں کی سردار ہیں اس کے پاوجود یہ حادت کی یہ عالم ہے ریاست کا یہ عالم ہے سبر کا یہ عالم ہے یہ لگا تھا تین تین طرف فاقی پر فاغا ہے پانی پر افتار کر رہی ہے لیکن سامنے جو چوکی روٹی یہ ہوگی یہاں سے ترزلہ بھی آپ نے تیار دیا تھا مسکین اور قیدی اور قیدی اور یتین کو آپ دے رہی ہے اس خرمے کو سب پیدا ہوئے تھے یہی وجہ ہے کہ پت پنس سال مدینے میں رہے مگر رات ایسی گزرگی تھی جس کو دیکھنے کے بعد مصطفیٰ کی یاد کازہ ہو جاتی تھی دین اس طرح گزرتا تھا کہ بھاک مولا علی کی شجاعت کی یاد کازہ ہو جاتی تھی اس قدر آہوں ملاجات کرتے تھے کہ ماں فاتھ مدوس زہرہ کا سجدہ کیا باتا تھا پت پنس سال میں پچیس سال پیدا چل کے مدینہ سے جا کے حج کرتے تھے پیدا کے عرفات جا کر تازہ اور آلہ کس میں کا گھوڑا موجود ہوتا تھا لیکن پیدا آہ چلتے تھے کیوں حدیث پاک مایہ ہے جس کے پاؤں میں دھول لگ جائے اللہ کی رحمت چلتے چلتے اس پاؤں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو مسید میں آتے جاتے گرد آلود ہو جائے جو آلود کے دروازے پہ آتے جاتے گرد آلود ہو جائے اس لئے امام حسین سے پاک باک عبادت کو ساہت کون ہوگا پچیس حد ایک دو دن چار نہیں بلکہ پچیس حد بیدر چار سر کلومیٹر دور چل کر کٹیلی سنگ راہ راہوں پہ آدمی بنیوی سمجھ پہ رہے بلکہ پتری بھی راہوں سنگ نکلی سمجھ پہ سنگ و سنگیستان پہ یعنی اس پتری بھی راہوں سے گزر کر اس کٹیلی راہوں سے گزر کر آپ نے حج دیا تھا یعنی عبادتوں کا شوق عبادتوں کے حریص کے آپ رات سجدے میں دن جہاد میں گزرتا تھا اس طرح عبادت کے سائے میں آپ کا دن گزر رہا تھا لیکن پتھ پتھ سال کے عمر میں ایسا وقت آ گیا وہ سکر کی کھڑی آ گئی کہ آپ مدینہ میں رہنا رہیں مدینے سے باہر دین بچانے کے لیے لکننا ہوگا مدینہ میں احنا کمال محراج ہے لیکن کبھی کبھی مدینہ سے باہر لکننا یہ اس سے بڑی محراج ہے حضرت دلال حرشی مدینہ میں تھے اس سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا سرکار کے فیسار کے بعد مدینہ کا کام کرنے کے لیے مرک کے شام چلے گئے حضرت اب ایو منصاری وہ اپنے اسمانی مصطفیٰ جن کے گھر میں سرکار دو جنگ پیام کروائے جن کے گھر میں سرکار دو جنگ کی طبیل انور ہے وہ اپنے اسمانی مصطفیٰ اب ایو منصاری سرکار کے بیسار کے بعد وہ اب ترکی چلے گئے ترکیستان اسٹمبول جو پرانا کسٹو دنیاں جو نام ہے وہاں ان کی قبر اسٹمبول ترکی کی راستاری میں آزدک موجود ہے یعنی کہ انہیں جو مدینہ میں پیدا ہوئے جو مدینہ میں مرک فرمان یادی لیکن مدینہ میں رہنا کمال ہے مگر مدینہ کا کام کرنا مدینہ سے باہر لکن کر یہ اور بھی بڑا کام ہے یہ کمال کی بات ہے اور اس سے بڑے کمال کی بات مدینہ کا کام مدینہ سے باہر جا کے کرنا ہے محمد ابن اصر اسی عرب کی سردنی کی پیداوار ہے لیکن راجہ تاہیر نے جب سلموں سے تب دیا اور ایک اسلامی پہن نے آواز لگائی اپنے مجاہدین کا دستہ تیار کر کے ملک عرب کو خیر بات کہا سندوستان کے سردنی پر طلب رکھا ایک اسلامی پہن کی آبن پچانے کے لئے وہاں جو اپنے چجیری پہن وہ میری مہن اپنے پوز کی پہن پر پوری نگاہ ڈالتا ہے وہ محمد ابن قاسم اٹھارہ سال کا جوان سے وہ نگاہ پاکیزہ لے لے ان سے حوصلہ لے لے اپنی مہن نہیں وہ اسلامی رشتے کی مہن ہے اس میں آباز کی ہے مجھے بچاؤ اس ظالم بادشاہ سے مجھے بچاؤ محمد ابن قاسم کی آنکھوں میں جیسے خون اتر لیا ہو مجاہدین کا تستہ تیار کیا بادشاہ اسلام سے پرمیشن لیا اور مشکلات سے کھر کر اس کٹیلی رہوں سے بھوزن کر سندھ کی ستمی پر قدم رکھا نہیں دیکھا کہ آیاتا ہیر کے پاس ناکھوں کی فوج ہے ہمارے پاس پوٹھی بچہ نوجوان ہے ارادہ نیل تھا اپنی بہن کو سانیوں کی ظلم سے بچانا ہے اس پاکیزہ ارادے کو لے آیا تھا اس دو آنکھ کی فوج سے وہ ٹکڑا گیا مٹھی بھر نوجوانوں کا تستہ اللہ نے پولیس در تاران نہیں دیکھتا دن کا ہنسلہ دیکھا تھا ہنسلہ ایسا تھا من ایسی نازل ہوئی کہ ارادہ تاہیر کی فوج شکست کھائی اور محمد دیگر قاسم ایسا پتہ یاد ہوا کہ وہ ارادہ تاہیر کے سنو ستم سے اسلامی مہن کو آزام بھی کروایا اور ان کی محمد سے اس قدر اسلام مضموط ہوا کہ آنے والے ایک ہزار سال تک کے لیے اسلامی سنتلت میں مضموط ہونی چلی گئی ارادہ نیکھو نگاہ ایزا ہو سینے میں حوصلہ جہان ہو کچھ کرنے کا جذبہ ہو مطلب تو اللہ کی طرف سے ناظر ہوتی ہے یہاں میں دیکھا جائے کون سپورٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے سرکار امام عالم اطنام کی سندگی میں وہ فقط آ گیا اب مدینہ چھوڑ کے نہیں کرنا ہوگا مدینہ میں رہے ایک یزیر سنو میں کرے گا وہاں نظریاتی جنگتی اگر امام عالم اطنام یزیر کی حمایت کر دیتے مدینہ کے گورنر بر کے مدینہ میں رہ جاتے ہیں سونے چاندی کا ٹھر پاپ بلد جاتا آرام سے عیش کے زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن آج ہمیں حوصلہ کیسے ملتا غوصرین آزم کی احمد سے دنیا کو قیادت کرے قیادت ہو رہنمائی میں کارنو کیسے ملتا آج مشتلاف میں کھر کر اسلام پچھانے کا جذبہ کیسے ملتا غوصرین آزم نے اس سکھ اور چین اور سنیہ کو ٹھوکر مار دی انہوں نے تکھیلی راہوں کو پسند کیا کبھی وقت تک زندگی میں آ جائے تو اپنا وطن تھیانا چاہیے نانا جان کی سنت ہے ازلت کرنا اب مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا مدینہ میں رہا یہاں خود ریز جنگ ہو جائے گی میری وجہ سے مدینہ کا حرم پاماننا ہو جائے آپ نکل گئے خاصے مکہ مکہ سے چلے میں میں تارکتا بنا سالی یقید حسین کا ہاتھ دینا چاہتا تھا کیسے نہیں حسین چھوڑے گا پاریس آسان کی تغوار چھوڑے گی حسین چھوڑ جائے گا جب پچھا پھوکا رہے گا حسین چھوڑ جائے گا جب قیمے میں پاریس کی بھونڈ رہ جائے گی حسین چھوڑ جائے گا انہوں نے سالب مینیجمنٹ کر لیا ملکہ ان کے کھوڑنم پہ دلائم پہ زیاد ہے ان کے کمانٹرین کی چیف عمد عمر صاحب نے پاریس آسان کی فوج میں محابم تک جمع ہو گئی پتر بن سہر یونی کو جمع کر لیا گیا یزید افدہی کو جمع کر لیا گیا عرزب کو جمع کر لیا گیا ان کے چار جوال پیٹوں کو جمع کر لیا گیا کاری بن شیز کو لائے گیا یا یہ بڑے بڑے نامی کرامی پہلوان گئے ادھر پہتر لوگ ہیں اس میں دونپیتا بچہ بھی ہے جس میں چند اچار دون بھی ہیں اس کے مقابلے میں پہتر بائیس آسان کی فوج میں کیا مطلب تھا نامی کرامی پہلوان کا کیا مطلب تھا مطلب یہی تھا جو بھی سلم کرتا ہے اندر سے وہ کمزور ہوتا ہے کہ آج بھی سماج میں جو سخنی ہوتا ہے جو شرابی ہوتا ہے جو پاپی ہوتا ہے پھر ہی زمان سے چلنا چلنا دے اپنے پیان پیٹو اور اپنے اپنے افتداد باتھانے داروں سے دیوڑا اپنے اپنی واپستگی پر وہ اتناس کریں اندر سے وہ خوبلا ہوتا ہے اس کی آہاز پچھا سبا نہیں ہوتا پھر ہی کوئی کوئی دبا مسئلہ مذہوری کریں اگر وہ انہی کو کارک ہوتا ہے پہلے اس کا کارک ہوتا ہے وہ حق گولتا ہے ان کی بھاک میں درمی ہوتی ہے ان کی بھاک سداقت ہوتی ہے مکان نہیں ہے مگر اس کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے اسی طرح یسیر کے پاس اجراہی طاقت تھی مگر وہ جانتا تھا اندر سے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور میرا مقاملہ سیرے خدا کے بیٹوں سے ہونے جا رہا ہے اس نے بائیس ہزار کی فوج کو بھی ناکافی سمجھا یہ ظلم کر رہا تھا ان کو اندر سے دن رہا تھا اندر سے سینا کھل رہا تھا اب جن میں شروع ہوئی یہاں میں آلی مقام میں کتاب کیا حق سمتا ہے انہیں ظالموں نے حق بھی سمجھا تایا تو بیاد کریں یا مرنے کوئی تیار ہو جائیں حسین نے آسام نے کہا میں ظالم کی حمایت نہیں کروں گا تیرے پاس انرجی حیمتی کا استعمال کرنے تمہارے پاس طاقت ہے طاقت کا استعمال کریں یا سید میں طاقت کا استعمال کیا حسینؑ نے آسام کے ساتھوں کو قدر کیا ان کے کانر ساتھ کو قدر کیا ان کے جمان بیٹے کو قدر کیا ان کے حتیجے بھانی کو قدر کیا تاکہ حسینٹ آم چھن جائے گا حسینٹ نے دور پتے بچے کو پانی کے بڑینے میں تیر مارکے شہید کیا تاکہ حسینٹ آم چھن جائے گا لیکن حسینؑ نے سن کا کوئی 66rat قائد کیا جب خوطہ کا قیل بچانا ہے اپنے خلیمت کو کیا بچانا اپنے بیٹی کی جوانی کو کیا بچانا اپنے بچے کی بچپلے کو کیا بچانا یعنی سب کچھ داؤں پر لگا دیا نہ جوان بیٹی کی لاس کے پاؤں میں نرسیس پیدا کی نہ خیمے نہ آگ لگنے کا تصور آپ کے پاؤں میں نرسیس پیدا کی یعنی ایک طرف ظلم ہو رہا ہے ایک طرف سر کا انتہار ہو رہا ہے حسین کا موقف ہے میں ظالم کا سبتہ نہیں کروں گا یعنی کا ہے کہ میں طاقت کے پر پہ حسین کا ہاتھ لینوں گا تو یعنی نے ساری طاقت کا استعمال دیا یہاں تک کہ بہتر زخمے میں زونتا ہوا ہو گئے اپنے لوگیں کھانے کے بعد غفین کھونے سے گیر گئے گھولا زخمی ہو گیا آپ کی جتن کر گئی مگر یعنی ہاتھ نہیں دے سکا غفین اپنے بیٹوں کی لاشتی موجود دی میں بہتر زخمے کھانے کے بعد بھی اپنے طاقت پہ یداللہ ہی کا استعمال کر گئے سجدے میں اپنا ستکتوں دے دیا مگر یزیر کی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا یزیر سکتے میں پڑ گیا یزیر کا حصلہ ٹوٹ گیا کہ ہماری پادشاکت کس کام کی جس کو چھونک کر کے میں اس درویش کا ہاتھ نہیں دے پایا اور غفین کو سرہ سرہ سلام کرنے لگا غفین تیری اعاقت کو سلام تیری امامن کو سلام تیری حصلے کو سلام تیری بہادری کو سلام جمان بیٹوں کی ناستہ میں طرف رہی ہے بہت تیری حصلے میں فرق میں آیا کیونکہ بچہ شہید ہو گیا تیری حصلے میں فرق میں آیا یہ میری ہاتھ لگائی تیری حصلے میں فرق بھی آیا تیری ناس کو بڑی کی طاقوں سے روک دیا گیا مگر آپ کے عز میں کوئی فرق بھی آیا حسین جید گیا کہ میں سلام کی حمایت نہیں کروں گا وہ سخت 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 یادر کریں مگر حمایت نہیں گیا اور یزیر ہار گیا وہ حسین کا ہاتھ ہی میں زکا وہ حسین کا سبید ہی قرید رکھا حسین کی دنیا چھان گئی یادر سہری طور پر چیت کے بھی ہار گیا چونکہ حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا اور حسین کردکتہ کے بھی چیت گیا اس لیے کہ حسین اپنے نظرے میں کامیائی ہو گیا ہے اس لیے آج جہید پردہ ہے اور حسین زندہ ہے ہر دس تعلیم کو کرویلا کرویلا کی تعلیم سے ایک ایسی اللہ کا سے آفاظ دیتا ہے کہ تطلیف حسین حسین میں مر گئی جسید ہے اس لیے کہ حسین زندہ ہوتا ہے ہر دربلا کے بعد حسین اعظم کٹ کے بھی چیت گئے حسین اعظم سکن ہو کے بھی چیت گئے حسین اعظم سب کچھ لٹا کے بھی چیت گئے کہ مطلب جو سب جیت گیا ہے آج ایک حسین پردہ بیانے دربلا میں تھے لیکن آج کون لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظِ غلامِ حسین لکھا ہے حسین اعظم کا غلام حسین اعظم کا غلام جو اللہ کی تاتھر گھر چھوڑتا ہے جو اللہ کی تاتھر مصیبتیں اٹھاتا ہے جو اللہ کی تاتھر پیاس کی شدہ پرداشت کرتا ہے جو اللہ کی تاتھر بھال بچوں کی زندگی کو قرمان کرتا ہے اللہ اس کے میدانے دربلا سے اٹھاتا ہے وہ شکرت کے آسان پر پہنچا گیا ہے آج ورمین تیروس سنیاں گزر جانے کے بعد ہی آج وہ ہی امام ہے آج وہی ہزاروں کی کرونا دنوں بھی حکومت کرتے ہیں ان کی تبر پہ کرونا دنوں روز کھانا سالانا فاتحات رہتے ہیں ان کی تبر پہ پھول اور چادت چاہتے ہیں یسیر کی تبر کا پتا نہیں امرین ساز کی تبر کا پتا نہیں اویدلائی میں زیاد کی تبر کا پتا نہیں یہاں تک کہ اللہ حضوری صرف نے حسین کے ہوا انعام دیا کہ ساری دنیا میں حسین کی محبت مسلمانوں کے دل میں بیٹھ گئی حسین کے نام کے ساتھ لفظ اعلام لگ گیا حسین کے حسین کی محبت محبت کرونا دل میں آگئی یا تو حسین کو سندگی مل گئی ایک دن کٹے ہمیں شاکریں سندگی اللہ نے دینی اور یسیر کو اللہ نے ایسی مار ماری یسیر کینسر کے مرسم میں مفتلا ہو گئے اس کا جسمیں ڈر گیا تیر سان کے بعد اپنے سکرمان مرسمی کی رسطاب ہو کر موہ میں شراب گئے ایک لوٹری ناش رہی ہے اسی پوری حالت میں اس سالم کی موت ہوئی عبیت اللہ ابن زیاد چھ سال کے بعد بکھار کے سمانے میں محبت کے دستاری کو تکیر فرام کے کنارے مفتاقی سفاہیوں نے پڑھلا اس کی گھردن کار دی کنفہ والوں کو بولایا درنار سجا اس سال کے سر کو رکھا گیا تاکیر قدائے ملتگی میں حقیقی نے اس سے کیسے پڑھلا لیا ہے اسلام نے مدار ہوا نام سے گزر کے پوزے نکل گیا تاکہ لوگ جان لیں کہ آج سے ہی اس سال پر اللہ نے آگ کا آسا مطلع کر دیا ہے خونی بھی یسیر خرمے چھپا تھا مفتاقی سفاہیوں نے بولایا اسے کار کے اس کی لاش کو آگ کے حوالے کر دیا شیبر مردو جنہوں نے اس آگ کو پھرکایا تھا وہ ان کے ہاتھ کے طرف کھا گا مفتاقی سفاہیوں نے کے آج اسے پڑھلا اس کی لاش کو ایک آگ کے کتوں پر حوالے کر دیا امرین بھی ساتھ جو بھائی سسان فورس کا کمانڈر تھا اس کے جمان بیٹوں اور اس کو گھر سے بعد خدر کے لکانا گیا ان کے جمان بیٹی کو کٹا گیا امرین بھی ساتھ کو کٹا گیا یعنی چھے ہسان لوگوں کو مفتاق نے کٹا خونی بھی یزیر شیبر مردو امرین بھی ساتھ امیت النائب ریزیاد ایک شاہ سردنا تھے بیٹانی کربلا کے جو مفتاق کے زمانے میں یہ ساری لوگ پھونی موت مارے جو لوگ بچ گئے تھے ان سفاہ پہ اللہ نے پور اور پرس کی بیماری تھی وہ سب اسی حالت میں سلط و رسوائی کے ساتھ مارے گئے تو حسین کو سندگی ملی علیہ السحر کو سندگی ملی اپس طرم پردار کو سندگی ملی نمرور نام شبر بردود صغیر ہو گیا وہ سیزید صغیر ہو گیا اور بھی جو لائدنے سیاہ صغیر ہو گیا تاکہ دنیا والا چانل جو سلم کرتا ہے اس کا ستیاناش ہو جاتا ہے اس کا فناش ہو جاتا ہے اور جو رب کی ذاتی صبر کرتا ہے وہ صبر ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے جو سانی لوگوں کے آنکھوں میں آنکھیں حق بولتا ہے وہ کٹنے کے بعد بھی وہ نیزوں پر کنار پڑھتا ہے حق بولنے کے بعد بھی بہتاس پہ اللہ اسے تائمی شدگی آتا کر دیتا ہے تو آج حسین کی قدر سے آباز آتی ہے کہ لچے کی طرح زندگی مند بزارنا ادھر بھی آنکھ دھر بھی ہاں مبصار کا بھی مو چھومنا اور صفیرہ کا بھی مل چھومنا نہیں نہیں وہ لوگ نزیدی خسنت کا مالک ہے جو حقبالوں کے سامنے بھی بولے ہاں حسنانیوں کو بھی چھوڑ درمازے سے حمایت کریں یعنی دونوں کے سامنےوں سے درو بننا چاہے جب پیامان دریگا آئے گی اچھے لوگ دنیا سے گھر جائیں گے اسی طرح زنیر خسنت کے لوگ بچ جائیں گے یعنی چھوڑ اور چھوڑ چھوڑ اور چھوڑ پر سار سار دونوں کے ہاتھ پر دونوں کے پاس جانا جس کا مانچ ہوئی ہوا اس کے پاس حمدتی نمائش حمدتی دکھلانا اور چھوڑ کے پاس اس کا بھی لگے پوچھوڑنا تم نے اچھا دیا ہے حق بولنے والا کاروں میں کوئی کوئی ہوگا حق بولنے والا لاکھوں میں کوئی کوئی ہوگا آج باطل سے در کے چھوڑنا ہائیں کوئی نے سندگی یا اعلام کر رہی ہے آج ہی توربت حسین کی باطل کے سامنے سنہ سپر رہو یا اعلام کر رہی ہے آج بھی محبت حسین کی جان چاہیے رہے حق بات بولنے سے کبھی توریز بات کرنا اس لیے کہ اسلام میں آپ حلول جہاد قرار دیا گیا ہے جو حسین کے سامنے حق بولیں وہ افضل جہاد ہے یہ افضل جہاد ہے جو حسین عاظم نے پیدانے تردہ سے کہا آج ہندوستان کا لانو کھولتا ہے میں یزینوں کے بیٹھ میں کھر گیا ہوں مجھ کو حسین دیتا ہے آج ہندوستان کا کوئی ساتھ حسین کے خیران پر کھولتا ہے وہ کہتا ہے موہ میرا ہے حسین کا دیا ہوا ہے ایسر منڈیلہ جاغب کے ہم کی خاطر افریقہ میں لڑا وہ تیس ساتھ تک جیل کی کورٹری میں رہا وہ کہتا ہے اس کورٹری میں مجھ کو جو حسنہ ملتا تھا وہ حسین عاظم کی حسین عاظم کی قربانی سے حسنہ ملتا تھا یعنی مانف سکسان کا شہید عاظم وہ حسین عاظم ہے قیامت تک جو بھی ساری حکمرہ کے سلام بولے گا موہ گزتا ہوگا اور یعنی اس پر ایسر منڈیلہ حسین کا بخصہ ہوا ہوگا حسین عاظم کی قربانی سے صرف ایک ہی بات نہیں وہ سینہ پیٹھنے کا سینہ پیٹھنے کا پیغام نہیں سینہ پیٹھنے کا پیغام نہیں بعد نوچتے کا پیغام نہیں بلکہ حسین عاظم کی قربانی سے سبر کا پیغام ملتا ہے سوئیبہ دوانیوں کا پیغام ملتا ہے کوئی سپورٹر نہیں یا نہ رہے تنقا ہت بات بولے کی حمد آدمی کرے دیتا ہے ہاں سے ملتا ہے حسن عاظم کے اس زندگی سے کبھی زندگی اس طرح کی مسئلہ مہار مکھر جائے وہاں پیچھے بیٹھ ہو کر نہ جائے بلکہ مسئلہ مسئلہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سب کے ساتھ استقامت فقید کے ساتھ وہ زندگی کے لام حد دو گزارے احسان ہوتی بنا مسئلہ آگئی تو اللہ کہا ہے ہندوستان مسئلہ آگئی تو اللہ کہا ہے یمن میں مسئلہ آگئی تو اللہ کہا ہے یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے یہ وہ لوگ بولتے ہیں جو حسن عاظم کی کہانی ہوا احسانہ اور ناوے وہاں مرسیہ بنا کے گاتے ہیں سینہ کو مٹھتے ہیں آج کشمیر میں کوئی پچھا مر جائے وہاں اپنے دیش کے حفاظت کی خاطر اس کی ماں بولتی ہے میں روم ہی نہیں میرا پیٹا مجاہید ہے جو دیش کی سنچہ کی خاطر مر گیا وہاں جو کانت اپنا پہن کر سینہ پیٹ کر ماتھم کر کے جو سو مناتے ہیں وہ آرسلی کے گزرے 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 اس کا حوصلہ ہے حسن عاظم کی قرمانی کارت کا پہننے کا پہنم نہیں دیتی حسن عاظم کی قرمانی عورتوں کی طرف ماتھم کرنے کا پہنم نہیں دیتی وہ تاریخ جب جب آئے گی وہ تاریخ حوصلہ کا دن ہے اپنے امام کو یاد کرنے کا دن ہے اس کی اگر حسنہ سفیت یواز پہن کر اگر میتان میں نکل جائے تو بلان کی تعداد میں اور حسن عاظم کی قرمانی کو سلام پیچ کریں ان کے سبر کی کہانی کو دوڑا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پھول بازہ بازہ کے حسن کی روح کو تکلیف پہنچا کر اسلام کو دوسروں کے سامنے بدنام کرتے ہیں اگر وہ مون جلوز خاموص جلوز سفید نباز پہن کر اگر دستانی کو نکالے اور اپنے شہید کو یاد کریں تو اس جلوز کی حیبت کو دیکھ کر نہ جانے کتنے کہیں مسلم قرمہ پخ کر حسن عاظم کی کہانی اسلام کو تومیل کرنے کے لیے نہیں ہے مبساط کیا ہے کہ شہالت کو فرور دینے کے لیے نہیں ہے حسن عاظم کا نظریاتی جنرل حسن عاظم یہی تھی کہ ہم شہیت کے کلا اس کام کو بتاستی کریں گے قانون چلے گا خدا کا دستور چلے گا خدا کا معلول ہوگا مصطفہ کا ایک آگے جب منمانی کرے گا دوسروں قدم اور روپنے کے لیے حسین کا قدم تھا وہ حسن عاظم اگر کرامہ دکھلا دے حسین کا ایک بچہ علی اکبر بائیس ہزار کو موت تک اتارنے کے لیے کافی تھا لیکن وہاں صرف موت تک اتارنہ نہیں مقصد تھا مصطف شہادت کی موت مرنا تھا بہادری کا جوہر بھی بکھانا تھا شہادت کا جام بھی پینا تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک سبق چھوڑ کے جانا تھا آرام سے دستان گزارنا یہ کمال نہیں ہے جب کبھی حکمتاً مصیبت میں آدمی گھر جائے وہاں صبر کا مظاہرہ کریں اور یعنی بولے کے برمہ میں ایسا کیا ہو گیا بوراں کے طبعہ مصیبتیں ہمیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ دوہرے اپنے ہاتھ کمائی ہیں جب ہندوستان ہو یا یمن یا برما ہو یا جہاں یا مصد جہاں بھی مصیبتیں آئے وہاں بھی جب آرام سے دستان گزارا ہے مصیبت کے دو سال بھی اس سبر کے ساتھ گزار لیں جب دستان مانداری میں گزارا ہے اللہ دو سال آزمائش کے طور پر غلطت کے طریقے دے دے تو آل فال نبا کے سبر کریں اسے حضور سلماتے آجابل نے امری مومن مومن کا مانا تاجوخیز ہے مومن کو مصیبت آتی ہے تو سبر کرتا ہے بس سبر کرنے والے کے ساتھ ماں باپ بھائی بھائی کوئی رہے یا نہ رہے سبر کرنے والے کے ساتھ اللہ لکھو عزت ہوتا ہے اور جو مومن نعمتوں نعمتوں کو پاتا ہے مومن مگرور اور فرمان اور مگرور نہیں ہوتا بلکہ مومن سبر کا متصلہ ہو کر حسین کا غلام کر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی نعمتیں بلکی جاتی ہیں جب وہ شکتہ کرتا ہے نعمت ملے تو شکت مصیبت آئی تو سبر یہی وجہ ہے اس حدیث پاک سے جو حوصلہ ہمیں ملتا ہے پچاس کروڑ کا منگا بنانے کے بعد ہی ایک مومن یہ نہیں بولتا میں نے یوں تیر مارا ہے تو مکان بنا لیا ہے بلکہ مومن تختی پر لفتا ہے یہ پچاس کروڑ کا مکان میری مہنتوں سے نہیں حاضر من فضل ربی یہ میری رب میں فضل سے بنا جب ملے تو شکر عطا کیے جائیں اور جب اسی وقت آئے تو خاموشی کا طالع زمان پر لگا کر سبر کیے جائیں اس میں حسین عاظر کی صدقیب ہے جب اس طرح کے دیر آگئے تو آپ اور فوج پر کے خبرہ کے حاضر کی کوشش نہیں کی آپ نے اللہ کی تقدیر پر راضی و رضا رہ کر آپ نے سبر کے ساتھ اس موچے کو آپ نے سکھالا ہے جاں کو جانے ہی ہے چاہے ایڈی رگم کے ہسپیٹر میں جائے یا سنیمہ حال میں جائے یا شراب پیتے میں جائے یا جوہا کھلتے میں جائے وہ موت بری ہے جو سنیمہ حال جوہا کھلتے میں خفلت نیر سونے میں آجائے وہ موت سب سے سپیریر ہے جو حالت سجدر میں مہامی جو تھا کا نام ہے جن کی موت ہسپیٹر میں ایڈی رگا یا نہیں آئی لاحق وطا میں مسکراتے میں مسیبتوں کو ضبط کرتے ہوئے خالت سجدہ میں موت آئی ہے وہ مسیبت ایسی موت مسیبت ایسی موت ہے جس موت پہ کرل اور سندھ کی قربان ہے اور حسین آزم کا آج پوری دنیا میں چرچہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ کی حاطر جیتا ہے جو اللہ کی حاطر مردہ ہے اللہ اسے گناہ نہیں کرتا اللہ اسے زمین سے اٹھا کے شہرت آسمان پر کمچھا دیتا ہے آسپیٹاری پس آخری بار ایک پیٹھان کھانے کا فرق وہ قبیلہ بہیج کا پیٹھان تھا اب انکستان سے چل کے ہندوستان آیا تھا لاہور ہوتے میں رہدے کھن بھرے بھی آیا تھا آج سے سو سال پہلے ہندوستان انریس انریس بھاگتے بھاگتے چند نوئی دی کو قرید کر مستقار کے لیے خیلقے خلاف اختیار کے خلاف انہوں نے نہیں ہوایا تھا ساری خانچہوں کی سجادتان چادر کاغر سطر کے جلوس میں مصد تھے پندرہ سال میں آلیمیں بھی آدھاری قرآن مفتیے فق موجہ کی تھی فق بلے پندرہ سال کے بعد نہ آدھا کیا نہ مسجد کا روپ بیا نہ پھنبئی کے مدل سے کروپ بیا نہ کسی سیٹھ کے کملے کروپ بیا اپنے گھر میں ہندوستان کا بڑا عالم بڑھ کر اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنے ہی گھر میں کتابیں لکھتا ان میں حید کی حمایت میں اس طرح کے مصطفیٰ کی حمایت میں غلط گرانے کے جریبے درجمہ کے چراب میں ایک ہزار کے قلی کتابیں لکھیں اپنی زمین کی آنگھری سے کتابیں چھپا کر مہرسہ منظر اسلام قائم کر کے انہوں نے جو مصحبی احید سنت کی خدمت انجام دی انہوں نے صحابیوں نسلیوں جو کمر توڑ دی جو انہوں نے کتابی چلی کا آغاز دیا جو انہوں نے کلم کی تلوار سے جو انہوں نے یہ دستانیوں کو شکاست مات دی جب بھی دستان کے لوگوں نے دیکھا میرا پیر خودواری کا ہے بہت میرا ایمان احمد رسہ بچاتا ہے میرا پیر نبی کا ہے بہت ایمان احمد رسہ بچاتا ہے میرا پیر ایمان بچانے احمد رسہ خان ایک فتر کا پیر نہیں وہ سنیوں کا ایمان سنیوں کا پیر ہے میرا پیر حضرت ہے احمد رسہ کا مالا عقلت ہے جنہوں نے اپنی ستاری زندگی اپنے خلق میں رہ کر مذہب احلی سنت کے تہل خوش کے زادے ایک ہزار کے قریب کتابیں رکھی نہ مکار کا پلان بنایا نہ سمیر خلیداری کا پلان بنایا اپنی سمیر پیج پیج کر اپنی سمیر کی آمدنی سے مذہب احل سنت نگر نگر کیا تاری کس سلطنت ہو ایک بہت 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 ہے اپنی ساری خواہشات کو پر ملنی چند بہت بہت سالحی نے کو مردوں بہاری بہار کے مردوں ہیں ان کا علاقہ ہو رہے لیکن امریکہ میں مردوں بہاری کے نام پر بہت ہو گئے مناسرہ میں تقریر نہیں ہو گئے مناسر میں مناسر میں مناسر جنگ ہے وہاں کلائن بھی جاتے ہیں تو کلائن کے طرف پر کتاب مغدوم بیاری کیلئی بہت مناسرہ بنے ہی جائے گی مناسر کی بکت کے مکہ قرآن پر مناسر ہو گا تو کتاب کتاب پر برگا سے نہیں کتاب پر مہین کی ببئی سے نہیں آئے گی کتاب آئے گی تو احمد رضا کی جائے بھرے نہیں چاہائے گی مناسر امریکہ میں ہوگا اختیار پر مستثیر عروان ہوگا اس مناسر میں چند کتاب کی حتیار سے جیتا جائے گا جو کتاب کو حتیار اختیار مستثیر پر وہ حتیار کا چھوٹا چلی سے نہیں آئے گی کہ چھوٹا میں جاؤں گا نیر میں نہاؤں گا بیمانی بھگاؤں گا وہ مقام مستجاب ہے تو آپ پرول ہوتی ہے ساری ملہت اپنی جگہ مگر مناظرہ ہوگا علم ایک پر تو مستثیر چلی کرنے کے حتیار کی چھوٹا سے نہیں آئے دا حتیار کے میں احمد رضا پر نیر سے آئے گا اس میں مناظرہ جہاں جہاں بھی ان فتنوں پر ہو جات آئے گا اور جب جب رضا کا رضا کی دا حتیار برکے نونا اثر پر جدانے میں مدد کا اصلا دوسرے کا دنگا نہیں منتے جن کا حضیان بنائدار میں کام آئے گا اس ہی دنگا بجے گا یہ بجا ہے سو سال گزر گئے دشمنوں کی جازہ آگئی مگر رسال کی شہرت کا قناب نیچہ نہیں ہوا عریقر کا بنا تفتہ رضا پر دلاؤ دلاؤ حکومت کا تفتہ سو سال میں اگر کوئی دوسرا ہوتا اس کا نام و نشان بھی گیا ہوتا چونکہ رضا مصطفی کی محطب کا جام پلایا ہے رضا سرکار کی رسل زندہ کیا ہے خان آئی نظام کو زندہ کیا ہے اس پر محطب کو دفاع کیا ہے اس لئے سو 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 جزر دلاؤ رضا بھائی طاقات میں موجود بھی رضا کے تعلق سے یہ کہنا درست ہوگا کہ فرقی رضا کی کوئے حمالہ رضا کا ہے جس رضا کا رضا کا ہے جو فتح کے لئے بجوان سمر پیر کر دیتا ہے اللہ اسے گنام نہیں کرتا جو مصطفی کے بس اپنا کام کرتا رہا اللہ نے سودادران سے اٹھ آیا ہے اسے شہر کے آسمان پہ 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 دیا ہے جو تیر کام کرتا ہے اللہ اسے عزتوں سے والا ہاتھ فرمہ دیتا ہے اللہ جو اپنا چیز اللہ تیر سمر بیت کر دیتا ہے اللہ اس دنیا میں دے گا اس دنیا میں شہورتوں سے نوازتا ہے اس دنیا میں عزت محبوبیت ہر دل عزیز سے نوازتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے بڑے نوابوں قبر پہ حاضری کے تمانائی نہیں رہتے مگر ان قولی اور صالحی پہ قبر پہ حاضری کی تمانائی دل میں فیروٹ لیتی رہتی ہیں اس لئے ان لوگ کی محبتیں قرون دل میں قطع دیتا ہے جو اللہ کی قاتل چیتا اور مرتا ہے ان کے پاس اپنا پہ رہے نہ رہے قرون اور مہانی اولاد ہوتی ہے جو ان قبروں پہ حاضری دیا کرتی ہے نواب کی قبر پہ ممکن ہے کہ کوئی جانور چھرے مگر اللہ کے آخرت میں ملنے والے ہیں جب دنیا کی چھوٹی سے عصت کا عالم ہے آخرت کی بڑی علیہ سوکت حالت ہوا اللہ تبارک وطال ہم کو بھی دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے محسنوں کو یاد کرنے کی توفیق اتا محبت مجید مرنے محبت ہدایت اور تعالیمات مطابق اسلام زندگی محبت آخرت 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 آخرت